اگلا گروپ میں نے پہلے دن آپ کو بتایا تھا کہ اس اعتبار سے بڑا متوازن ہے اس میں دو صورتیں مکی ہیں دو مدنی ہیں الانعام الاراف مکیات الانفال التوبہ مدنیات ان میں جو تخصیم ہے جو مکیات ہیں اور مدنیات ہیں اس گروپ کی اس میں سارا معاملہ ہے مشرقین عرب کے ساتھ اب آپ یہ محسوس کریں کہ سورہ انام کو پڑھتے ہوئے کہ جیسے ایک بلکل لئے ماحول میں آگئے ہیں ہم چار روز سے جو پڑھ رہے تھے سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ نساء سورہ مائدہ منافقین سے باتیں اور یہودیوں سے نصارہ سے ان سے ان سے اب یہاں جو ہے ساری باتیں ہوں گی مشرقین عرب سے یہ مکی سورتیں ابھی وہاں نفاق نہیں تھا منافقت کا کچھ ذکر بھی نہیں ملے گا ابھی اہل کتاب کا تذکرہ تو آپ کو مل جائے گا سورہ انام کے اندر سورہ آراف میں لیکن کوئی ان سے گفتگو نہیں کوئی براہ راست خطاب نہیں تو میں نے اس کے لئے اپنے ذہن میں چیز رکھی ہوئی ہے یہ دو جنتیں ہیں قرآن مجید کے اندر ایک قرآن مجید کی مکی جنت ہے ایک قرآن مجید کی مدنی جنت ہے مدنی جنت کی ہم سیر کر رہے تھے یہ چار دن سے ہم یہ چار صورتیں جو پڑھ رہے تھے یہ در حقیقت یہ مدنی قرآن ہے مدنی جنت ہے اس کی ہم نے سیر کی ہے اب مکی قرآن میں ہم داخل ہوں گے اور اس میں یہ دو صورتیں ہیں یہ حضور کے جو قیام مکہ کا دور ہے اس کے تقریباً آخری زمانے کی ہے یہ گویا کہ اس اعتبار سے مشرقین جو تھے عرب کے اور جو بنی اسماعیل تھے ان پر اتمام حجت اسی طور سے جس طور سے کہ اہل کتاب پر اتمام حجت ہے ان مدنی صورتوں میں اسی طور پر مشرقین عرب پر بنی اسماعیل پر اتمام حجت ان دو صورتوں میں پھر ان میں ایک بڑی پیاری تقسیم ہے مکی صورتوں میں چونکہ ظاہر بات ہے کہ اہم ترین مضمون ایمان کا ہوتا ہے اللہ کو مانو اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرو اللہ کے رسول کو مانو اور ان میں جو استدلال ہوتا ہے وہ شاہ ولی اللہ گلوی رحمت اللہ علیہ کی استدلالات کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو طریقے سے اللہ تعالیٰ توحید کی طرف لوگوں کو لاتا ہے التذکیر بے آلائ اللہ اللہ کے احسانات اللہ کی عظمت اللہ کی نشانیاں اللہ کی قدرت اللہ کی سننائیاں یہ تو آیاتِ آفاقیہ آیاتِ انفسیہ اور اللہ کے احساناتوں پر ان کی نعمتوں کا تذکرہ اس کو کہتے ہیں التذکیر بے آلائ اللہ اللہ کے احسانات اور اس کی قدرت کے جو کرشمے ہیں ان کے حوالے سے یاد دہانی تذکیر اللہ تعالیٰ کا ایمان ہمارے اندر ہے دورمنٹ ہے بالقوہ ہے سویا ہوا ہے اسے جگانے کے لیے یہ آیاتِ قرآنی آتی ہیں اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے وہ پروٹنشل ایمان ایکچول ایمان بن جائے لیکن اس کے لیے تذکیر ہے یاد دہانی اس تذکیر کا ایک پہلو ہے التذکیر بے آلائ اللہ اللہ کی نعمتوں اس کی سننائیوں اس کی قدرتوں کے حوالے سے اللہ کی ایمان کی دعوت ایک ہے التذکیر بے ایام اللہ اللہ کے دنوں کے حوالے سے اللہ کے دنوں میں سب سے بڑے دن وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو تہس نحس کر دیا پوری قوم نوح غرق کر دی گئے پوری قوم عاد برباد کر دی گئے نسیب منصیہ پوری قوم سمود ختم کر دی گئے چند ساتھی اہل ایمان اور وقت کے رسول بچا لیے گئے ایک کشتی پر حضرت نوح اور ان کے ساتھی مادود چند اہل ایمان باقی پوری دعو انسانی اس وقت تک اتنی تھی ختم ہو گئے اس طرح قوم عاد پوری ختم ہو گئی حضرت حود اور چند لوگ بچا لیے گئے قوم سمود پوری ختم ہو گئی حضرت صالح اور چند اہل ایمان بچا لیے گئے قوم شعب پوری ختم ہو گئی مندین کے لوگ صرف حضرت شعب اور ان کے چند ساتھی بچا لیے گئے آمورہ اور صدوم کی بستیاں برباد کر دی گئے صرف حضرتِ لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں مہا سے نکل سکی ہیں باقی پوری قوم ختم ہو گئے تو یہ ایام اللہ آل فرعون غرق کر دیئے گئے یہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ جب بھی کبھی اس نے کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا نبی نہیں رسول جب رسول بھیج دیا گیا اب اگر قوم نے رسول کو رد کر دیا تو پھر اس کے ساتھ رعایت نہیں ہے پھر وہ قوم ختم کر دی جائے گی گویا کہ ثابت ہو گیا ان میں کوئی خیر نہیں ہے جیسے آپ کسی باغ میں سے پتے وطے جھار جھکار جمع کر کے آگ لگا دیتے ہیں تو گویا کہ یہ دنیا کے باغ کے اندر اب یہ جھار جھکار ہے ان میں کوئی خیر رہا ہی نہیں نبی کے آنے کے بعد بھی یہ لوگ جو ہیں ان کی آنکھیں نہیں کھلیں تو معلوم ہوا کہ اب ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے تو ان کو ختم کر دیا جائے اور زمین کو پاک کر دیا جائے یہ زمین کا بوجھ ہیں زمین کے لیے گندگی ہے پاک کر دیا جائے یہ ایام اللہ ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں بار بار آتا ہے اس کے انعویٰ ایام کا معاملہ پھر ایک ابتدا ہے ازل کے اندر کیا ہوا ہے وہ بھی تو یوم ہی ہے نا ٹائم کے حوالے سے اور پھر کیا ہوگا عبد میں آخرت میں کیا ہوگا یہ جو ہے سلسلہ تخلیق اور ازلی حقائق اور پھر یہ کہ باس عباد الموت اور پھر کیا ہونا ہے عالم برزخ میں اور پھر کیا ہونا ہے عالم آخرہ میں اور پھر کیا ہوگا وہاں پر اصحاب جنت بھی ہوں گے اصحاب جہنم بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو درمیان میں ہوں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آئیں گی سورہ آراف کے اندر تو یہ تقسیم ہے توحید کے موضوع پر یہ دونوں صورتیں بہت جامعے لیکن اول سورہ انعام کے اندر التذکیر بے آلائلہ اور ثانیا سورہ آراف اس میں آئے گی التذکیر بے آیام اللہ اس کا سب سے بڑا مضمون جو ہے وہ اس پر مشتمل ہے انشاء اللہ تعالیٰ کل ہم اس کا مطالعہ شروع کریں گے اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے سورہ انعام کے بارے میں کہ یہ پوری سورت ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بقرہ کی آیات مختلف مختلف وقت میں نازل ہوئی ہے سورہ بائدہ اسی طریقے سے لیکن یہ سورت پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہے اور الفاظ یہ آتے ہیں کہ ستر ہزار فرشتوں کے جلو میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سورت کو لے کر اترے اور یہ پوری سورہ انعام ایک ہی نشست میں یوں سمجھئے ایک ہی تنزیل کے اندر یہ جونکی تو اسی طرح پوری کی پوری اتری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون صدق اللہ العظیم رب شحلی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع ورنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا ورسقنا تلاوتہو آنا اللیل وآنا النہار واجعله لنا حجتا یا رب العالمین آمین یہ بات تو میں نے کئی مرتبارس کی ہے کہ خجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا دو بٹا تین یا دو تہائی حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے اور لگ بگ ایک تہائی ہے جو مدنیات پر مشتمل ہے البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے خجم کے اعتبار سے بہتی چھوٹی کل سات آیات پر مشتمل اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے بڑی فضیلت کی حامل ہے تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی عالی ہے عرفہ ہے بلندتر ہے اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے چھے گروپ بنتے ہیں یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ آراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلیں بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی مدامین میں جو بنیادی فرق ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرقین عرب کے ساتھ ہیں اور مکی صورتوں کا جو اصل مصمول ہے وہ توحید ہے توحید کا اس بات شرق کی نفی اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالت جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرقین عرب کی طرف ہے جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راشت بہت کم ہے بہت کم ہے اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے معاہد کے سیجے میں اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاتم ہیں اصل رد و قدہ جو ہے جو گفت و شنید ہے رد و قدہ ہے بیث و نزاع ہے وہ سب کی سب مشرقین سے ہے مشرقین عرب سے لیکن یہ کہ جو مدنی صورتوں میں براہ راست کتاب امت مسلمہ سے ہے اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہود اور نصارہ ان کے بارے میں مفصل گفتموئیں ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی دعوت کے انداز میں بھی ترہیب کے انداز میں بھی ترغیب کے انداز میں بھی پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا وہ بھی بہت ہی جو سمجھ یہ غیر نمائی طور پر اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا برس موجود نہیں تھا اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے لیکن ان میں ایک بات موجود تھی یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شرید ہوتی تھی البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلنم کھلا ہوتی تھی اس میں یہ کہ وہ چالبازیاں ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا یہ نہیں کھلن کھلا بات اور جب ایک دفعہ وہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے عوصر خلنج کے چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی کردار کی وہ جو ہیں ان میں یہود میں تو بتمام و قبال تھی اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں عوصر خلنج کے لوگوں میں بھی پوجود تھیں مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں وہ یہ ہے کہ مدنی مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی سچ بولنے کی تاقید ہوگی جھوٹ بولنے کی مضمت ہوگی مخل کی مضمت ہوگی سخاوت کی تعریف کی جائے گی اتعام مساکین پر زور دیا جائے گا تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں بیسک ہیومن مورل کریکٹر جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برخص اس سے اوپر آئے گی بات وہ ہے اب احکام شریعت اب یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے یہ تم پر فرض ہے یہ واجب ہے یہ تمہیں کرنا ہے تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے جو ان دونوں کے ماں بین آپ کو ملے گا تیسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں لیکن تقریباً یوں سمجھئے کہ با تقرار و عادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی مشقت کی حق کی دعوت پہنچا دی حق کو مبرہن کر دیا بات واضح ہو گئی حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نمانا اس پر ایمان نہ لائی تو پھر وہ نصیم منصیہ کر دی گئی پھر اس کو اس ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی اس کو ختم کر دیا گیا عذاب استیصال کہ اس قوم کی جڑ کار دی گئی یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے تو یہ تو ہیں عام مضامین جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے جو دو تہائی جو ہے حجم کے اعتبار سے اب آپ دیکھئے کہ ہم تقریباً تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھئے کہ پانچ میں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا سوہ چھے پارے ہم پڑھ چکے ہیں تو ایک بٹا پانچ سے زیادہ پڑھ چکے ہیں ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاطسہ کے نہیں آئی یہ مضامین جو میں آپ کو گنوارا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بلکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے اب مکی جنت میں ہم ہمارا داخلہ ہو رہا ہے تو اس میں ان چھے گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ دو دو گروپ ملا کر جو آخری دو گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے ماہ سے بعد الموت حساب کتاب جزا و سزا جہنم اور جنت درمیانی دو گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے اور یہ جو پہلے دو گروپ ہیں جن میں دو صورتیں تو یہ شامل ہیں جو صورہ انعام اور عراف ہیں اور پھر چودہ صورتیں ہیں مسلسل صورہ یونس سے لے کر صورہ مومنون تک وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا مکی قرآن کا کہ سات پارے تک مسلسل جو ہے مکی صورتیں چلیں گے ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے تو بات میں نے ابھی ارس کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی انبیاء پر وحی آتی تھی بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے تو یہ مضامین ہے باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انام عراف اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے دو راستے قرآن اختیار کرتا ہے ایک التذکیر بے آلائی اللہ یہ وہی لفظ ہے فبے ایئے آلائی ربکو ما تکذبان اللہ کی نعمتیں اللہ کی سنائی اللہ کی قدرتیں اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مزمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں سوئے ہوئے ہیں انیکٹیو ہیں انہیں اجاگر کرنا اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بے ایام اللہ جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو نصیم منصیہ کیا گیا یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم حود پر اور قوم صالح پر اور قوم شعب پر اور قوم لود پر اور آل فرعون پر وہ ساری باتیں ان کو بتائیے مبادہ یہ کسی غلط فہمی میں ہو اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر اتتتزکیر بِأَالَى اللَّهِ پر مشتمل ہے اور سورہ عراف وہ اتتتزکیر بِأَيَّامِ اللَّهِ پر مشتمل ہے اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمائی نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور کل تعریف اور تمام شکر صلی اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی اور بنایا انہیروں کو اور اجالے کو ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں تقریباً ساتھ ساتھ پارے کے فصل سے یہ الحمد سے صورت شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین اب یہ ساتھ پارہ ہے الحمدللہ اللذی خلق السماوات والارض و جعل الظلمات والنور پھر آپ چلیں گے اب تو پندرمے پارے میں آپ کو ملے گی سورہ کحف الحمدللہ اللذی انزل على عبدہ الكتاب و لم يجعلنہو اعواجہ پھر اس کے بعد تئیسوے پارے میں دو صورتیں آئیں گی سورہ فاتحہ اور سورہ سبا یہ دونوں بھی الحمدللہ سے شروع ہوتی ہیں گویا کہ وہ آخری حصہ بھی اس کے اندر شابل کر دیا گیا تو یہ بڑی صحیح صحیح وقفے کے بعد ایک ایک صورت شروع ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کے حوالے سے خاص طور پر بات نوٹ کرنے کی ہے جعلف خلقہ اور جعلہ آسمان اور زمین چونکہ مادلی حقیقتیں ہیں لہذا ان کے لئے نفذ خلق آیا ہے لیکن نور اور جعلہ اور اندھیرہ جو ہے یہ در حقیقت اس طرح کی نہیں ہے اندھیرہ کس کو کہتے ہیں نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرہ ہے یہ اس طرح کی کوئی مادلی حقیقت نہیں ہے اس لئے اس کے لئے لفذ جعلہ آیا بنا ہے اس نے ٹھہرا دیئے بنا دیئے نمائع کر دیئے معلوم ہو گیا کہ یہ جعلہ ہے یہ اندھیرہ ہے پھر بھی وہ لوگ جو اپنے رب کا کفر کرتے ہیں اس کے برابر کیے دیتے ہیں یعنی جن کو انہوں نے شریک سمجھا ہوا ہے جن کو انہوں نے اللہ عمد کی ذات میں یا صفات میں یا حقوق میں شریک کیا ہے تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ جبکہ آسمانوں اور زبین کا پیدا کرنے والا بھی تنہا اللہ ہے اور جبکہ ظلمات اور نور کا جو ہے بنانے والا بھی تنہا اللہ ہے لیکن پھر بھی لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کچھ اور حسنیوں کو برابر ٹھرا دیا ہے مجھے ایک صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سورہ نساء میں جو ہم دو مرتبہ گدرے ہیں ایک آیت سے ان اللہ لا یغفر و یشرک بی تو یہ بڑی اہم آیت تھی اور آپ نے اس کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی یقیناً یہ بڑی اہم آیت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے البتہ یہ ہے کہ اس سے کم تر جو گناہ ہوں گے جن کو چاہے گا بخش دے گا بغیر توبہ کے باقی یہ کہ شرک سے بھی انسان تعائب ہو جائے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا لیکن یہ کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے اس بات کی کہ وضاحت کی جائے کہ شرک صرف متپرستی کا نام نہیں ہے شرک صرف اس کا نام نہیں وہ مورتی رکھی ہوئی اور اسے آپ نے سجدہ کیا ہو سمجھنے کی ضرورت کی ہے کہ شرک کہتے کسے ہیں تو اگرچہ میرا اپنا انداز تو یہ ہے کہ چونکہ مدنی صورتوں کے یہ مرکزی مضامین نہیں ہیں یہ مضامین تو آئیں گے اصل میں شرک اور توحید کی حقیقت کھولے گی آگے چل کر مکی صورتوں میں خاص طور پر حوامین میں جا کر یہ بات اور کھولے گی توحید عمل ہی کسے کہتے ہیں توحید نظر ہی کیا ہے سورہ یاسین اور اسی طریقے سے فاطر اور سورہ سبا پھر سورہ سعاد یہ جو ایک سلسلہ آئے گا وہ ہے اصل میں جس کی مرکزی آیت وہ صورت سورہ یاسین ہے یہ تئیس صورتیں بنتی ہیں گیارہ ادھر گیارہ ادھر اور بیچ میں جو ہے وہ سورہ یاسین ہے وہ ہے جو اصل میں توحید کا مقبول ہے البتہ یہ بات صحیح ہے کہ شرک ایک ایسی شہ ہے جس کے بارے میں ہر موقع پر ہی متنبع کرنا چاہیے اور اس معاملے میں چونکہ بعض کاموں سے میں فارغ ہو چکا ہوں اس لیے وہ میری توجہ سے درہا ہٹ بھی جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی پرانی بات ہے کہ چھے گھنٹے کی میں تقریریں ایک ریکارڈ کرا چکا حقیقت و اقسام شرک پر اور جس کو کہ بہت علماء نے بھی پسند کیا بڑے بڑے جیت علماء نے بھی اس حوالے سے کہ ایک شرک تھا جو آج سے کچھ عرصے پہلے لوگوں نے پہچان لیا یہ شرک ہے اب ان کے پیروی کرتے ہوئے آج ان کے جو عقیدت مند ہیں اس شرک سے بچ رہے ہیں لیکن شرک یہ بیماری ہے کہ ہر دور میں بھیس بدل بدل کر آتی ہے اس دور کا شرک کیا ہے اس کو پہچاننا جو ہے اس کے لیے زیادہ مستع نگاہ کی ضرورت ہے زیادہ گہرائی میں سوچنے کی ضرورت ہے جدید دور کے نظریات تو افکار جو ہیں ان کا صحیح صحیح متعانہ ہو معلوم ہو کہ آج کے دور کا شرک کون سے انتعادہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے اب یہ بات جو ہے ظاہر بات ہے کہ ہمارے سابق علماء جو ہیں ان کے ہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی اس لیے کہ اس انداز میں وطنیت کا نظریہ پہلے دنیا میں تھا ہی نہیں تو اس لیے جو حضرات میں اس موضوع پر چاہیں تو یہ میرے جو چھے کیسٹ ہیں ایک ایک گھنٹے کے حقیقت و اقسام شرک پر وہ ضرور ان کی سماعات فرمائیں وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے اور ایک خاص عجل جو ہے اس کی عجلا وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے وَعَجَلُ الْمُسَمَّنْ اِنْدَهُ اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس یعنی ایک تو ہے انفرادی موت جیسے کہ حضور نے فرمایا مَمْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ ایک استماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا سُمَّا أَنتُمْ تَنْتَرُونَ مُسَمَّنْ اِنْدَهُ وَعَجَلُ الْمُسَمَّنْ اِنْدَهُ اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے سُمَّا أَنتُمْ تَنْتَرُونَ لیکن تم شک کرتے ہو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی ایک ہی اللہ ہے یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے زمین کا اللہ کوئی اور ہے ہاں فرشتے ہیں فرشتوں کے طبقات ہیں زمین کے فرشتے ہیں فضا کے فرشتے ہیں آسمانوں کے فرشتے ہیں ہر آسمان کے فرشتے ہیں پھر یہ کہ ملائک مقربین ہیں لیکن ذاتِ باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے يَعْلَمُ سِبْرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی ظاہر بھی وَيَعْلَمُ مَا تَقْسِبُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کماتے ہو کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی وَمَا تَعْتِهِمْ مِنْ آیَتِمْ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کے آیات میں سے اللہ کانو عنہ بوردین مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں لیکن یہ اعراض پر طلع ہوئے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بِالْحَقِ لَمَّا جَاهُمْ تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا اب یہ قَدْ قَذَّبُوا جو ہے اس کا دادت کی جاب کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں تو گویا کہ بارہ برس تقریباً ہو چکے حضور کو دعوت دیتے ہوئے اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح زد پر حد پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جنگ چکے ہیں فَقَدْ قَذَّبُوا بے شخص جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے جھٹلا دیا ہے بِالْحَقْ تِحَقْ قُوْ لَمَّا جَاهُمْ جَبْتِ ان کے پاس آیا فَصَوْفَيَاتِهِمْ أَمْبَاؤُ مَا كَانُوا بِهِ اسْتَازِئُونَ تو اب دلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے یعنی یہ مزاق اڑاتے تھے کہ عذاب 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 تو اس کا جو استہزا کرتے تھے اب ان قریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مزاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی دو صورتیں ہیں یہ بکیات انعام و عراف اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرقین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غضوہ بدر میں آئی ہے لہذا غضوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے لہذا یہ دو صورتیں کہ جو مشرقین مکہ یا مشرقین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں انعام و عراف ان کو جمع کر دیا اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل ان دونوں کو یک جا کر دیا تو دو مکی دو مدنی کا یہ گروپ بن گیا کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے حالات کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی اسی جزیرہ نمائی عرب میں آباد تھی تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں قصے تمہیں معلوم ہیں قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی جتنا دب دبا اس کا تھا جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش تراش کر اور چٹرانے تراش کر محل بنائے تھے لا تصور کرو اے قریش مکہ تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں تو جب ہم نے انہیں حلا کر دیا وَأَرْسَلْنَا سَمَاءَ عَلَيْهِمْ مِجْلَارَةِ اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار یعنی ان پر خوب بارشیں برسائیں ہم نے اور بارش ظاہر بات ہے مہاں مبارکہ ہوتا ہے اس سے زمین کی روئنگی نکلتی ہے وَجَعَلْنَا الْأَنْحَارَةَجْنِ مِنْ تَحْتِهِمْ اور ہم نے دریا بہا دیئے نہریں بہا دیئے ان کے دامن میں ان کے نیچے فَأَلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں حلاک کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا وَأَنْسَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَا آخَرِينَ اور ہم نے اریک کو حلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِقِرْ تَحْسِرِ اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ دی جائے آیت نمبر ساتھ جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی موجزہ ہمیں دکھائیے ایسا موجزہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں مردہ کو زندہ کیجئے آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے مکہ میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو تو یہ ان کی طرف سے تقادہ جو ہے زور پکڑتے 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 اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی موجزہ نہیں دکھانا اب یوں سمجھیں آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آگئی ہے بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں نبوت کے مدعی ہیں موسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں عیسیٰ نے کیسے موجزہ دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں کیا وجہ ہے پھر چون ہی موجزہ دکھائے تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی اور عوام جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ در اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا موجزہ نہیں دکھانا جو بھی حق کا تعلیم ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے یہی موجزہ ہے تو یہ جو ہے رد و قدع اس میں جو ہو رہی ہے اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی کسی جگہ پر تو جا کر انسان کہاں پٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی جان مبارک آپ کی کس قدر زیق میں آ چکی تھی ادھر اللہ کا فیصلہ عطل ہے ہم نے نہیں دکھانا ادھر وہ کہتے ہیں دکھاؤ اگر تم ہو واقعی اگر نبی ہو رسول ہو تو موجزہ کیوں نہیں دکھانے تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے اور یہ اس کا مرکز ہی مضمون سورت کا اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کرائی میکس کو پہنچے گا تو واقعی ہے کہ رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْتَاصِم اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے فَلَمَسُوْهُ اور وہ اسے چھو بھی لیں بے اہدیہم اپنے ہاتھوں سے لَقَالَلَّذِينَ كَفَرُوا اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے البتہ ہوگا کیا ہم ایسا موجدہ دکھا دیں گے تو محلت ختم ہو جائے گی پھر فوراں عذاب آئے گا اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضی یہ ہے ہم انہیں محلت اور دینا چاہتے ہیں ابھی اور اس دودھ کو بلونا ہے شاید اس میں سے کچھ اور مکھر بھی نکل آئے اس لیے ہم موجدہ نہیں دکھا رہے موجدہ دکھائیں گے محلت ختم ہو جائے گی عذاب فوراں آ جائے گا وَقَالُوا لَوْلَا اُنزِلَا مَلَقَر وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اترا ان کے اوپر کوئی فرشتہ اوپر سے کوئی فرشتہ جو ہے پروں سے آتا دیکھتے ہم کہ ہاں آ رہا ہے وَلَوْا مَلَقَر اگر ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا لَقَوْدِيَ الْأَمْرُ ثُمَلَائِونَ ضرور پھر تو فیصلے چکا دیا جاتا پھر انہیں کوئی مولت نہ ملتی یعنی یہ کہ یہ ساری جو آزمائش ہے اس دنیا کی زندگی میں وہ تو غیب کے پردے کی وئی اس تو آزمائش ہے غیب کا پردہ اٹھ جائے امتحان ختم پھر تو نتیجے کے ڈکلئر کرنے کا وقت آ جائے یا تو انتحان جو ہے سارا وہ اس غیبی کی وجہ سے تو ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَقَلْ لَجَعْلْنَاهُ رَجُلًا اور اگر ہم اسے فرشتہ بنا کر بھیج بھی دیتے کسی بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو اسے بھی ہم نے انسان بنا کر بھیجنا تھا انسانوں کے لئے بھیجنا تھا فرشتوں میں بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتے جب انسانوں بھیجنا تھا تو انسانی کو بھیجنا تھا وَلَلَبَسْنَ عَلَيْهِمْ عَيَ الْمِسُونَ اور جو اس وقت التباس ان کو ہو رہا ہے وہ التباس اس وقت بھی ہو جاتا جیسے کہ حدیث جبرائیل جو ہے اس میں ابھی معلوم ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں آئے تو لوگوں کو کیا پتا چلا کہ یہ جبرائیل وہ انسانی شکل میں آئے وَلَقَلْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ اور اے نبی آپ دل گریفتانہ ہو آپ سے پہلے بھی تو رسولوں کا اسی طریقے سے مذاق اڑایا گیا یہ صرف آپ پہلی مرتبہ نہیں ہے فَلْمَا كُنْتُوْ بِنَا مِنَ الرَّسُلِ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں کوئی نیا نویلہ رسول نہیں ہوں مجھ سے پہلے بہت رسول آئے لیکن یہاں بات اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَلْ اِسْتُوْزِيَ بِرُسْلِ مِنْ قَبْلِكَ اے نبی آپ سے پہلے بھی جو رسول آئے ان کا مذاق اڑایا بھی حضرت نوح کا کیسا کیسا مذاق اڑا ہوگا ساڑھے نو سو برسہ گڑا ہوگا آپ کو تو ابھی دس گیارہ برس ہوئے ہیں وہ ساڑھے نو سو برسہ ہمارے اس مدنے جو ہے وہ جھیلا ہے سب کچھ فَحَاقَ بِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا قَانُوا بِيَ اسْتَازِ اُن بالآخر پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جو ہسی بذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے جس کا وہ استعزاء کرتے تھے معاملہ وقت کا ہے ٹائم فیکٹر کے سوا کچھ نہیں ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جلدی سے ان کو دکھائی دیا جائے تاکہ ان کی زبانیں تو بند ہو جائیں کم وقتوں کی لیکن یہ کہ نہیں ہماری حکمت میں ابھی نہیں ہے کہ ہم کوئی ایسا بوجہ دکھائیں اے نبی ان سے کہیے گھومو پھرو زمین کے اندر اور دیکھو کیا انجام ہوا ہے جھٹلانے والوں کا تمہارے ہی اس نظیرہ نمائے عرب میں قوم عاد قوم ثبوت یہ سب کے سب تھے اور جب تم جاتے ہو شام کی طرف سفر کرتے ہو کافلے لے کے جاتے ہو تو وہاں قوم مدین کے مسکن بھی آتے ہیں قوم لوت کے شہر بھی آتے ہیں یہ سب تم دیکھتے ہو ان سے کچھ یہ کس کا ہے جو کچھ کو ہے آشمان اور زمین میں پھر کہہ دیجئے اللہ کا ہے اور یہ اصل میں کہنا کسے ایک بار سے ہے کہ مشرقین مکہ بھی یہ مانتے تھے مالک اور خالق اللہ ہے ہمارے معمودوں کا مسئلہ تو یہ ہے یہ ہماری شفاعت کریں گے اللہ کے پاس وہ یہ تو نہیں کہتے تھے ایسے کلات اور منات اور عزہ نے اور حبل نے دنیا پیدا کیے ایسے قوضن نہیں تھے وہ کہتے تھے اللہ نے پیدا کیا اے نبی آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے کہیں گے اللہ نے بنائے تو وہ کوئی کائنات کی تخلیق میں اس کے مالک ہونے میں شرق نہیں کرتے تھے شرق ان کا کہا تھا یہ بڑے چہتے ہیں لادلے ہیں اونچے مقام ہیں یہ ہمیں چھڑو آ لیں یہ شرق تھا قطبہ علی نفسی رحمہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے یہ قطبہ اللہ نے لکھ لیا ہے علی نفسی اپنے اوپر یعنی یہ لزوم اللہ اپنے اوپر کوئی شئے لازم کر لے ہم کوئی شئے اللہ پر خود لازم قرار نہیں دے سکتے قطبہ علی نفسی رحمہ لیجمعنکم لا یوم القیامت لا رئی وفی وہ لازمان جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے جو لوگ آپ کو خسارے میں ڈالنے کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے یہاں ایک نقطہ ہے ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہ رحمت کا اظہار کیسے ہوا قطبہ علی نفسی رحمہ لیجمعنکم لا یوم القیامت قیامت کے دن تو مار پڑے گی صدا پڑے گی سختییں ہوں گی اہل ایمان کے لیے یہ رحمت کا ظہور ہوگا یہاں رخ ہے اہل ایمان کے لیے انبیاء و حصل کے لیے صدیقین اور شہداء کے لیے صالحین کے لیے تم جو کچھ جھیل رہے ہو جو مسئیبتیں برداشت کر رہے ہو جو اس وقت تمہیں تنگی ہو رہی ہے تمہاری لیے اللہ تعالی کی رحمت کا وہ وقت آ کر رہے گا تمہاری ان ساری خدمات کا بھرپور صلاح ملے گا تمہاری ان ساری سرفروشیوں کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے قدر افضائی کا اعلان ہوگا کتب آلا کتب آلا نفس رحمہ لیجمع انکم لا یعب القیامہ کبھی تمہیں یہ خیال نہ آئے کہ ہم تو سب کچھ یہاں پر اپنا لٹا بھی بیٹھے اللہ کے لیے پتہ نہیں وہ دن آئے گا بھی کے نہیں پتہ نہیں کوئی ملاقات ہونی بھی ہے کے نہیں پتہ نہیں یہ سب کچھ جو ہے واقعی حق ہے یا نہیں کہ جمع ہونا ہے اللہ کے ہاں اور جدا و صدا ہونی ہے تو ان وسوسوں کو اپنے دل سے اپنے دماغ سے دور کرو وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَالنَّهَارِ اور اسی کا ہے جو کچھ کے ساکن ہو جاتا ہے رات میں اور یہاں مقابلے کا لفظ محضوف ہے وَمَا تَحْرَقَ فِي الْنَّهَارِ اور جو شئے متحرک ہو جاتی ہے دن کے وقت یہ مقابلے کے لفظ کو قرآن مجید میں حصف کر دیا جاتا ہے حصف کر دیا جاتا ہے تاکہ آدمی خود اپنی عقل سے کام لے وَلَنَا ظاہر بات ہے کہ نہار جو ہے دن کا وقت جو ہے وہ سکون کے لیے نہیں ہے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْلَيْلِ وَمَا تَحْرَقَ فِي الْنَّهَارِ وہ اسی کا ہے جو کچھ کے رات کے وقت سکون پکڑتا ہے اور دن کے وقت متحرک ہو جاتا ہے وَهُوَ سَبِيُ الْعَلِيمُ وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ اَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْف ان سے کہیے لوگو عقل کے ناخل لو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا ولی بنا لو اپنا کارساز اپنا مولا اپنا مالک اپنا حمایت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لو فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْف جو کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا تو اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا ولی بنائیں اور کسی اور کے خود ولی بن جائیں تو یہ تو بڑی ہماقت کی بات ہے بڑے گھاتے کا سودا ہے وہ کھانا کھلاتا ہے اسے کھانا کھلایا نہیں جاتا تم تو بوتوں کے سامنے تو رکھتے ہو چڑھاوے اور حلوے مانے پیش کرتے ہو اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں وہ تو کھلاتا ہے تمہیں وہ رازق ہے کہہ دیجئے اے نبی ننکے کی چھوڑ مجھے تو حکم ہوا آئے کہ سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھو تم ہرگز نہ ہو مشرقین میں سے قُلْ اِنِّيَا خَافِنْ عَسَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِنْ عَفِينَ کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کرو تو بڑے دن کے عذاب کرو میں بھی مستثنہ نہیں ہوں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں جیسے آپ کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی بندگی کرو ایسے ہی مجھے بھی اللہ کی بندگی کرنی ہے جیسے تم سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی فرما برداری کرو ویسے مجھے بھی کرنی ہے اور جیسے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر نافرمانی کروگے تو پکڑے جاؤگے ایسے ہی میں بھی اگر بالفرض نافرمانی کروں گا تو مجھے بھی اندیشہ ہے یہ بہت اہم آیات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے وہ عذاب جو ہے جس کی طرف سے پھیر دیا گیا اس دن اس پر تو اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی غزالک الفوض المبین اور وہی ہو گی روشن کامیابی دنیا کی بڑی سے بڑی کامیابیاں ہیچ ہیں کوئی حیثیت نہیں دولت ہے وجاہت ہے وقتی عزت ہے شہرت ہے اقتدار ہے یہ ساری چیزیں جو عارضی ہیں آنی فانی لیکن یہ ہے کہ اصل مبین جو کامیابی ہے فوض وہ وہی ہے اب یہ توحید ہے جو بیان ہو رہی ہے اور اگر تمہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا دی جائے کوئی تکلیف تو کوئی نہیں ہے اس تکلیف کا دور کرنے والا سوائے اس کے تکلیف میں پکارو تو اسے کو پکارو کسی اور کو نہ پکارو وہی ہے مشکل کشا وہی ہے حاجت روا وہی ہے تمہاری تکلیفوں کو رفع کرنے والا اور اگر اس کی طرف سے کوئی خیر تمہیں پہنچا دیا جائے تو یقینہ وہ ہر چیز پر قادر ہے کوئی اس کا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے اسے کسی اور سے سینکشن نہیں لینی ہوتی کہ میں اپنے فلا بندے کے ساتھ یہ خیر کرنا چاہتا ہوں وہ تو اور وہ تو اپنے بندوں پر پوری طریقے سے زور آور ہے چھایا ہوا ہے مسلط ہے کوئی بھی اس کی اس مخلوقات میں سے اس کے قابو سے باہر نہیں ہے وہ قابو یافتہ ہے وہو الحکیب الخبیر اور وہ ہے کمال حکمت والا اور ہر شہ سے خبر رکھنے والا قل ایو شاہین اکبر و شہادہ ہے نبی ان سے کہیے ذرا کونسی چیز ہے جو گواہی میں سب سے بڑی ہو کس کی گواہی سب سے بڑی ہے فل اللہ خود کہیے اللہ کی گواہی سب سے بڑی ہے کہ نہیں شہیدن بینی و بینکم اور وہ میرے اور تمہارے ماں بین گواہ ہے و اوحیہ علیہ حاضر قرآن لے انزرکم بهی و من بلغ اور ملی جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے یہ گویا کہ اس سورہ کے عمود کا عقس ہے یعنی میں نے بتایا عمود کیا ہے حصی موجزہ ہم نہیں دکھائیں گے بات ختم لیکن اصل موجزہ یہ قرآن ہے اے نبی ہم نے آپ پر یہ قرآن اتار دیا آپ اس کے ذریعے تبشیر کریں اسی کے ذریعے انذار کریں اسی کے ذریعے تذکیر کریں جس کے اندر صلاحیت ہے جو طالب حق ہے جو ہدایت چاہتا ہے وہ ہدایت پالے گا باقی جس کے دل میں کجی ہے ٹیڑ ہے تعصب ہے زد ہے ہٹ درمی ہے حسد ہے تکبر ہے وہ آپ دس لاکھ موجزے دکھا لیے وہ نہیں مانے گا کیا علماء یہود نے مان لیے موجزے دیکھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کے کیسے کیسے موجزے مردہ کو زندہ کر دینا خلق حیات یعنی گارے کا بنا ہوا پرندہ بھونگ ماری اور مردہ ہوا پرندہ ہو گیا یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سمجھئے کہ ایکسکلوسیو افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں خلق حیات اور رہیاء موتا وہ بھی نشانیہ ظاہر کر دی حضرت مسیح کے ہاتھ پر کتنے لوگوں نے مانا تو ہم یہ موجزے نہیں دکھائیں گے البتہ یہ کہ یہ ہے آپ کرتے جائیں یہ محنت کرتے جائیں یہ کوئش کرتے جائیں اب یہاں پر خاص طور پر بہی کا جو ہے لفظ اس کو نوٹ کیجئے وَأُحِيَ إِلَيَّ حَذَا الْقُرَانِ وہی کیا گیا ہے میری جانب یہ قرآن لِأُنزِلَكُمْ بِهِ تاکہ میں خبردار کروں تمہیں اس کے ذریعے سے وَمَنْ بَلَغْ اور جس تک یہ پہنچ جائے جس تک پہنچ جائے کا مطلب کیا ہے کہ میں تو تمہیں پہنچا رہا ہوں اب جو امت بنے گی وہ آگے پہنچائے گی جس تک قرآن پہنچ گیا حضور کا انذار پہنچ گیا یہ سلسلہ جو ہے تا قیام قیامت کیونکہ حضور آپ ہی کے رسالت کا دور یہ چل رہا ہے جو انسان بھی قیامت تک دنیا میں آئے گا وہ آپ کی امت دعوت میں شامل ہے اسے پہچانا پیغام قرآن کا اب ذمہ ہے کس کے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ عَنَّمْ عَالَهِ عَالِحَةَ الْأُخْرَى آپ دیکھئے یہ ہے وہ جو میں نے ابتداء میں بھی ارز کیا تھا تعارف میں بعض وقت جو ہے بڑے بہت سرچنگ قویسٹنز ہوتے ہیں کیا واقعی تمہارا یہ کہنا ہے جب آپ کو معلوم ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کا دل وہ نہیں ہے یہ کچھ اوپر اوپر سے کہہ رہا ہے وہ ضد ہے ہٹ درمی ہے تو پھر یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرچنگ انداز میں جو ہے وہ آپ سوال کہ اَئِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ عَنَّمْ عَالَهِ عَالِحَةَ الْأُخْرَى کیا واقعی تم لوگ گواہی دیتے ہو اس کی کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی آلحہ ہیں واقعی کہہ دیجئے بھائی ٹھیک ہے اگر تم گواہی دیتے ہو تو میں تو نہیں دے سکتا میرے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ایسی خلاف عقل ایسی خلاف فطرت بات جو میں کہہ سکوں قُلِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدُ کہہ دیجئے کہ وہ تو ایک ہی الہ ہے اکیلا واحد وَإِنَّنِ بَرِيُّمْ مِمَّا تُشْرِكُونَ اور یہ کہ میں بری ہوں ان تمام چیزوں سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہوں بیرا تمہارا کوئی رابطہ اس معاملے میں نہیں الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَا اب نَاهُ اب دیکھئے چونکہ یہ مکی دور کا آخری زمانہ ہے اور اس میں ظاہر بات ہے مدینہ تک بھی خبریں تو پہنچ چکی ہوئی ہیں وہاں پر بھی کہ کوئی مکیہ کے اندر افتاوت ہے بڑی زور شور کے ساتھ شندومت کے ساتھ اٹھ گئی ہے اور وہاں پر وہ باتیں پہنچ چکی ہیں بلکہ انہی کی طرف سے سکھائے ہوئے سوالات بھی مکیہ کے لوگ حضور سے کرتے تھے امتحانا آپ ذرا یہ بتائیے ذو القرنیم کون تھا اگر آپ نبی ہے تو یہ بتائیے اصحاب اکاف کا قصہ کیا تھا اگر آپ نبی ہے تو یہ بتائیے روح کی حقیقت کیا یہ سارے سوالات آئیں گے سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اکاف میں تو وہاں تک بات پہنچی ہوئی تھی اور ظاہر بات ہے کہ ان کے جو لوگ تھے سمجھدار وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ یہ ہیں وہ جن کے ہم منتظر ہیں یہ دوسری بات ہے کہ محروم رہ گئے اللہ جنہ آتینا ہم الكتاب کو لوگ جنہیں ہم نے کتاب اطاف فرمائی تھے یہ عارفونہو پہچانتے ہیں اس کو ہو کی ضمیر دونوں طرح جا سکتی ہے قرآن کی طرح بھی اور محمد کی طرح بھی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہ میں واضح کر چکا ہوں قرآن اور محمد مل کر ہی بیانہ بنتے ہیں یہ ایک ہی شئے ہے ایک ہی حقیقت ہے حضور جو ہے قرآن مجسم ہے قرآن ایک انسانی شخصیت اور صیرت و کردار کا ہیولہ پہن لے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ حضرت ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا کہانا خلقون قرآن حضور کی صیرت قرآن ہے کما یارفونہ ابناؤں جیسے کہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو اللہذین خسرو انفسہوں فہم لا ایومنون البتہ جو لوگ اپنے آپ کو تباہ کرنے پر تلگئے ہیں تو وہ ایمان نہیں لائیں گے ومن اسلمو ممن افترع علی اللہ قذبن و قذب اب اے آیات ہی اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی جھوٹ تحمت لگائی یا اس کی آیات کو جھٹلایا یعنی یہ دو جرم جو ہیں برابر کے عظیم ترین جرم ہیں اللہ کی آیات کو جھٹلانا یا کوئی شیئر گھڑ کر اللہ کی طرح منصوب کر دینا اندہو لا يفرح الظالمون یقیناً ایسے ظالم کبھی فرح نہیں پاسکتے و یا من اخشروہم جمیئن اور جس دن کہ ہم جمع کریں گے ان سب کو ثم نقول للذین اشرکو اور پھر ہم کہیں گے ان سے جنہوں نے شرک کیا تھا اینا شرکاؤکم اللذین اکنتم تضربون کہاں ہیں آپ کے وہ شرکا جن کا کہ آپ کو گمان ہو گیا تھا گمان ہو گیا تھا کہ وہ بچا لیں گے ثم لن تکن فتنتهم اللہ انقالو واللہ رب نام آکن نامشرکین پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی اور چال سوا اس کے کہ وہ کہیں گے اے اللہ ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہمارے رب ہم نے شرک نہیں کیا تھا ہم مشرک نہیں تھے دیکھو کیسے وہ جھوٹ بولیں گے اپنے اوپر اور جو افتراء انہوں نے کیا ہوا تھا کہ فلاں دیوی بچائے گی اور فلاں دیو تا بچالے گا وہ سب نسیم منسیہ ہو جائے گا ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بڑی توجہ سے آپ کی طرف سنتے ہیں آ کر توجہ کر کے یہ بھی مسئلہ سمجھ لیجئے کہ قریش کا بھی مسئلہ وہی بن گیا تھا مدینے والے علمات تھے ان کے یہود کے اور ان کے عام لوگ تھے ان میں جو فرق تھا تو قریش کے اندر بھی اور عرب مکہ کے اندر بھی جو چودری لوگ تھے ان کے ان کے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا اپنے عوام کو کہ کس طرح روکیں اسے محمد پر ایمان لانے سے اپنے عوام کو لہذا انہیں دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے تھے کہ بڑے بند سمر کر بڑے احتمام سے آ کر بیٹھتے تھے اور حضور کی باتیں سنتے تھے تاکہ عوام پر یہ اثر پڑے کہ جاتے تو ہیں بڑے شوق سے جاتے ہیں یہ ہمارے سردار ہیں ذہین لوگ ہیں ہمارا انٹیلیجنسیا ہے یہ یہ سب کچھ جا کر جو ہے وہاں سے آگے آخر ان کی سمجھ ہے نا تو انہوں نے اگر رد کیا ہے تو کسی بنیادی پر رد کیا ہوگا تو یہ عوام میں ایک اثر ڈالنے کے لیے وہ بیختے تھے جا کر بڑی توجہ سے سنتے تھے دیکھیں کتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہیں حضور کی ہوتنگ نہیں کر رہے کہیں آپ کے اوپر کوئی فغرے چست نہیں کر رہے آپ کی پوری بات توجہ سے سن رہے ہیں آتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس رہے ہیں جو بڑی توجہ سے کال لگا کر سنتے ہیں حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ سمجھ نہیں سکتے ان کے کانوں کے اندر ہم نے بوجھ پیدا کر دیا سقل پیدا کر دیا اور اگر ساری نشانیاں جو یہ مانگ رہے ہیں وہ بھی ان کو دکھا دی جائیں تب بھی یہ ایمان نہیں لائے گئے یہ کیوں پردے ڈال دیئے اللہ نے ان کے تکبر اور حسد کی وجہ سے کیونکہ مہر تو ہو چکی ہے اور چکے تھے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سوئیہم وعلی فارہم رشاوہ لہذا ان کا وہ سارا استعمال جو تھا توجہ سے سننا ان کے لئے مفید نہیں تھا حتی اذا جاؤوکا جا جلونکا جہاں تک کہ جب اے نبی وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھڑا کرتے ہیں مناظرہ کرتے ہیں اور یہ کافر کہتے ہیں یہ جو کچھ آپ سنا رہے ہیں وہی پرانی باتیں ہیں یہ تو سنا معلوم ہوتا ہے آپ نے کوئی یہودیوں سے کوئی نسلانیوں سے سن لی ہے باتیں وہی آپ دھورا رہے ہیں یہ پرانے قصے ہیں اور وہ اس سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی رک جاتے ہیں وہ روک رہے ہیں کس کو اپنے عوام کو اس لیے کہ ظاہر بات ہے ان کی لیڈری ان کی سرداری عوام کے بل پر ہی ہے عوام برگشتہ ہو جائیں گے تو لیڈری کہاں رہ جائے گی تو عوام کو سنبھالنا ان کی مت مارنا یہ تو ضروری ہے لہذا ان کا معاملہ یہ کہ روکتے بھی ہیں وَيَنْعَوْنَاً نَعَاً کہتے ہیں تنی کتراجانا وَإِذَا عَنْعَمْنَاً عَلَى الْإِنسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَاً بِجَانِبِهِ وَإِذَا عَبَصَّهُ شَرُّقْ آنَ یَعُسَاً تو نَعَاً سے يَنْعَوْ تو ایک ہے نَحی نُون ہا اور یا اور ایک ہے نُون ہا اور حمزہ نَعَاً اور کاش کہ تم دیکھ پاتے جب یہ کھڑے کیے جائیں گے آگ کے کنارے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَنُقَذِّبَ لا نُقَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنا اس پر یہ کہیں گے ہائے کاش کسی طرح ہمیں لوٹا دیا جائے نُرَدُّو فَنُصَدِّقُو یہ محضوف مانا جائے گا اگر ہمیں لوٹا دیا جائے تو ہم تصدیق کریں گے فَنُصَدِّقُو وَلَا نُقَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنا اور اپنے رب کی آیات کو جھٹلائیں گے نہیں ایک دفعہ ہمیں دوبارہ وہاں بھیج دیا جائے وَنَكُونَ مِنَ الْمُومِنِينَ اور ہم تو صد فیصد پکے اور سچے مومن بن جائیں گے بَلْبَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْل نہیں اصل حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کو پہلے یہ اپنے اندر چھپائے ہوئے تھا حسد کے بغض کے تکبر کے یہ جو پردے پڑے ہوا تھے وَلَا رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ اور اگر انہیں ٹوٹا دیا جائے دنیا میں دوبارہ بالفرض تو جو کچھ جس چیز سے روکا جا رہا تھا وہ ہی پھر کریں گے دوبارہ وہاں جا کے وہاں کے تقاضے سامنے آ جائیں گے اپنے دنیا بھی تقاضے ہوں گے مال اولاد کی محبت ہوگی یہ ساری چیزیں پھر انہیں اسی راستے کے اوپر ڈال دیں وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْهِيَا إِلَّا حَيَاتَنَا دُّنْيَا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر ہماری بس دنیا کی زندگی وَمَانَهَنُوا بِمَمْبُرُوسِينَ اور کوئی دوبارہ اٹھنے کا معاملہ نہیں ہے یہ جان لیجئے لیجئے سے آج بھی کفر اور الہاد کے مختلف شیڈز ہیں ایک ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ کو تو مانتے ہیں آخرت کو نہیں مانتے ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں رسالت کو نہیں مانتے تو اس وقت بھی ایک اکثر جو تھے قریش کے لوگ اور جو مشرکین عرب تھے وہ آخرت کو مانتے تھے بعض سے بادل موت کو مانتے تھے لیکن یہ کہتے تھے کہ ہمیں فلاں چھٹوا لے گا فلاں بچالے گا ہمارے وہ جو ہیں عمایتی ہیں وہ مددگار ہیں لیکن کچھ طبقہ ان میں ایسا بھی تھا کہ جیسے آج کل کے ہمارے ملہد ہیں کہ نہیں کوئی زندگی نہیں ہے مادہ پرستی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے کوئی اور زندگی نہیں ہے تو یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہے وَقَالُواْ اِنْحِيَاِ الْاَحْيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَانَحَنُوْ بِمَبْغُوسِينَ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے بس سوائے اس دنیا کی زندگی کے اور ہم نہیں اٹھائے جائیں گے دوبارہ وَلَوْ تَرَائِزْ وَقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ اور کاش کہ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے قَالَا لَيْسَهَذَا بِالْحَقِّ اس وقت اللہ پوچھے گا یہ حق ہے یا نہیں تم کہتے تھے نہیں دوبارہ اٹھائے جائے گا اٹھائے ہو کے نہیں وَلَوْ تَرَائِزْ وَقِفُواْ عَلَى رَبِّهِمْ قَالَا لَيْسَهَذَا بِالَقْقَالُواْ بَلَا وَرَبِّنَا پھر وہ کہیں گے کہ کیوں نہیں اور تیرے رب اے رب تیری قسم ہے کہ یہ تو حق ہے قَالَا فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَقْفِرُونَ تو وہ کہے گا کہ اب مدہ چکھو عذاب کا اپنے کفر کی پاداش ہو قَدْ خَسِنَ اللَّذِينَ قَذَّبُواْ بِلِقَائِ اللَّهِ بڑے گھاٹے میں پڑ گئے تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے انکاری ہیں جو جھٹلا رہے ہیں کہ نہیں کوئی پیشی نہیں کوئی ملاقات نہیں کوئی حاضری نہیں حتیٰ اِذَا جَعَتْ وَمُسْتَعَتْ وَبَقْتَتًا یہاں تک کہ جب وہ وقت آ جائے گا اور پر اچانک اب یہ اَسَّعَا گھڑی ایک شخص کے لئے یہ موت ہے اور عام دنیا کے لئے پھر جب پوری قیامت کا وقت آئے گا عام تو اپنے قیامت کی مرادلی گئی ہے اِذَا جَعَتْ وَمُسْتَعَتْ وَبَقْتَتًا اچانک آ جائے گی قیامت قَالُواْ يَا حَسْرَتْنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے کتنی کوتاہی ہوئی اس کے بارے میں عمل قیامت کو جھٹایا اور یہ قیامت تو حق بند کر سامنے آگئی وَهُمْ يَحْمِلُونَ عَوْزَارَهُمْ عَلَى زُهُورِهِمْ اور وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنے بوجھ گناہوں کے بوجھ کفر اور شرک کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر عَلَى سَا مَا يَذِرُونَ آگاہ ہو جاؤ بہت برا بوجھ ہوگا جو اٹھائے ہوئے ہوں گے وَمَلْحَيَاتُ الدُنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَحْفُ اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کجی بہلا لینا یعنی اس کو یہ نہ سمجھئے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے تقابل میں کہا یہ جاتا ہے تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے ایک شایع عبدی ہے ہمیشہ ہمیش کی ہے ایک شایع عارضی ہے فانی ہے لہذا جب تقابل کریں گے جیسے کہ دعا استخارہ میں اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں چاہے نبی کا علم ہو فرشتوں کا علم ہو کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لائب اور لحف پرنا یہ ہے کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا صدقہ ما قال کہ اَدْ دُنْيَا مَذْرَعَتُ الْآخِرَة یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کات ہوگے اگر یہاں بو گے نہیں تو کات ہوگی جہاں یہاں بو گے تو فسوش کٹے گی وہاں تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے امتحانی وقفہ ہے لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی عبدیت اس کی شان و شوقت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہیں یہ تین گھنٹے کا ایک ڈراما ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا کسی کو فقیر بنا دیا وہ ڈراما ختم نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ یہ ایک ہے ایک جیسے ہیں سب کے سب یہ ہے سورہ وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرُ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَرْ يَقِينًا آخرت کا گھر جو ہے آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا تقوی اختیار کریں فَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اب وہ مقام آگیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروہ سنام قرار بھی آئے سبان لٹھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے لیکن ترجمہ کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا قَدْ نَعْلَمُوا اے نبیہ میں خوب معلوم ہے اِنَّهُ لَيَحْزُرُكَ الَّذِي يَقُولُونَ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جو مطالبے کر رہے ہیں جو اپنے آپ سے جو موجزے مانگنے کا تقادہ کر رہے ہیں اس سے آپ کو آپ غمگیم ہیں آپ چکی کے دو پاتروں کے مابین آگئے ہیں اب اس پر کیا جواب ہے پہلا جواب تو یہ ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكَ اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے ولیکن الظَّالِبِينَ بِعَيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں پران کا انکار کر رہے ہیں ہمارا انکار کر رہے ہیں آپ کا انکار کب کیا ہوئے ہیں اور کی یہ سمجھانے کا انداز ہے آپ کو جھوٹا کہا نہیں کہا آپ کے اوپر کوئی تحبت لگائی نہیں لگائی تو آپ کی تو تقزیم نہیں ہے تقزیم تو ہماری ہو رہی ہے غصہ آئے تو ہمیں آئے جنجلات آئے تو ہم آئے ہمارا کلام ہے ہماری کلام کو جھٹلا رہے ہیں آپ کا کام تو یہ ہے بات آگے بڑھے گی یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز جیسے کوئی شفیق استاز ہے وہ اپنے شاگیت کو سمجھا رہا ہے آئے بات ہے الرب و رب و انتنزل و لابد و عبد و انترقا فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآیَاتِ اللَّهِ توہین تو ہو رہی تو ہماری آیات کی ہو رہی نمبر دو بات وَلَقَدْ قُذِّبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا فَصَبَرُوا انہوں نے صبر کیا مَا قُذِّبُوا جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا وَعُوذُوا انہیں ایزائیں پہنچائی گئیں حَتَّى عَتَاهُ النَّسْلُنَا یہاں تک کہ ہماری مدد آگئی وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ اور دیکھئے نبی اللہ کی انکلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہمارا ایک قانون ہے ہمارا ایک ضابطہ ہے آپ کو جھل نہ پڑے گا برداشت کرنا پڑے گا آپ کو جس منصف پر فائز کیا گیا ہے اِنَّا صَلُنْ قِعَوَيْكَ قَوْلًا سَقِيلَ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ بھاری بوش ہے اب جھل نہ ہوگا وَلَقَدْ جَاكَ مِنَّبَعِ الْمُرْسَلِينَ اور آپ کے پاس لسولوں کی خبریں آ چکی ہیں آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے ساڑھے نو سو برس تک سبر کیا تھا اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے وَإِنْ قَانَ قَبْرُ عَلَيْكَ اِعْرَازُ اور اگر آپ پر بہت شاق بذر رہا ہے ان کا اعراز فَإِنِسْ تَتَعَتَا تو اگر آپ میں طاقت ہے اَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں اور سُلَّمَن فِي السَّمَا یا آسمان کے اوپر کوئی شیل لگا لیں فَتَعَتِيَهُمْ بِعَا تو لے آئی آیت جہاں تلع سکتے ہیں ہم نہیں دکھائیں گے کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفتقہ ہو رہی ہے ان استطاعتا طاقت ہے تو لے آئیے ہم نہیں دکھائیں گے ہمارا فَسْلَاتَر ہے وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ اِرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعَتْ عَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ اَوْصُلُ مَنْ فِي السَّمَاءِ فَتَعَتِيَهُمْ آیا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَاهُمَ لَلْهُدَى اور اے نبی اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا آنِ واحد میں وہ سب کو نیک بنا دی اس کا اختیار نہیں اب دیکھئے سخترین لفظ آ رہا ہے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ تو آپ اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا آپ جذباتی نہ ہو بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کرسے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب اِنِ عَعْذُكَ مُنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا تیرا معادہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا گھرک ہو گیا اِنَّ اِنَّ اَبْنِ مِنْ اَحْلِينَ میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا جواب جو بنا ہے وہ آپ سورہ عود میں جا کے پڑھیں گے بہت سخت ہے ساڑھے نو سو ورس تر جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کی اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے بہت بلد لاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر حق چاہتے ہیں اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا تو ہمارے لئے کیا مشکل ہے آنے واحد میں سب کے سب اب ابو بکر صدیق بن جائیں گے ایک آنے واحد میں ہم سب کو بگاڑنا چاہیں سب کے سب جو ہیں وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے یہ تو ابتحان ہے آزمائش ہے جس کو چاہنا ہے جو چاہتا ہے حق کا طالب ہے اس کو حق مل جائے فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ النَّذِينَ يَسْمَعُونَ یقیناً سن لے گے اور قبول کر لے گے وہ لوگ جو سنتے ہیں یعنی حقیقتاً سنتے ہیں وَالْمَوْتَ يَبَاسُهُمْ اللَّهِ اور جو مردہ ہیں نظر آتے ہیں زندہ حقیقت میں مردہ ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا اور پھر وہ اسی کی طرف لٹا دیا جائیں گے وَقَالُوا لَوْلَا نُزْدِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِنْ رَبِّ اور وہ کہتے ہیں کہیں گے پھر کہیں گے کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف دلیل ہی ایک رہ گئی تھی باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں ایک حجت کے اوپر رونڈ ڈیرہ لگا لیا اُدھے بھی پتا چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حسی موجودہ نہیں دکھانا تو ڈیرہ لگا لیا لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زمان پر لگا زیق میں حضور کی جان آگئی وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ بلکہ دوسرے جگہ پر یہ بھی ہے أَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے قُلْ اِلَّا لَهَ قَادِرُونَ قَیدُوا اللَّهَ قَادِرِ عَلَا يُنَزِّلَ آَيَةٌ کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے وَلَا كِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں کیا نہیں جانتے کہ اس طرح کا موجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا ان کے محلت ختم ہو جائے گا یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ موجزہ نہیں دکھا رہے ہیں یہ بدبخت جہاں مورچہ لگاتر کھڑے ہو گئے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہمارے رحمت کا ظہور ہے ہم ابھی محلت دینا چاہتے ہیں شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھا نکال آئے ان کے علم میں نہیں ہے اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر کوئی بھی جانور اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازووں کے اوپر ٹیرتا ہے اور اڑتا ہے مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں ان کے اپنے نظام ہیں ان کے اپنے ریڈر ہوتے ہیں چونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے شہد کی مکی بھی ملکہ ہے ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے ما فرمت نہ فیل کتاب ابھی انشائی ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شئے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے ہر طرح کے دلائل دے دیئے ہیں ہر طرح کے شواہد پیش کر دیئے ہیں ہر طرح کی جو ہیں استشاد کر دیا ہے سمع ایرہ رب بہم یو اکشر ان پر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے جمع کیے جائیں گے وہاں ہر ایک کو اپنے کیئے کا پورا بدلہ مل جائے گا والنزین اکزمو بے آیاتنا اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹا رہے ہیں سمع و بکمن فی الظلمات وہ بہرے اور گونگے ہیں اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق سبت کر دیتا ہے اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اس سے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے اب ایک اور بات ان سے کی جارہی سرچنگ انداز میں ان سے قید رہا غور کرو اگر تم پر کسی ہوتا اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کی کسی اور کو پکارو گے یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا جب بھی تکلیف ہوتی تھی سمندر میں جاتے تھے کہیں طوفان آ گیا پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے نہ عزا کو نہ منات کو نہ حبل کو کسی کو نہیں پھر اللہ کو پکارتے تھے تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے تھے مالوہ تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے ان کنتم صادقی لگر سچے ہو تو در جواب دو اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی نمک تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہی ہے ہماری کیفیت تو یہی ہے بلی یاہو تدون اسی کو تم پکارتے ہو فیقصفو ما تدون ایلیہ انشاء پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِقُونَ لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو دنکو کہ تم شریک کرتے ہو وہ تمہیں یاد نہیں آتے لات اور ازدہ اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَاخَذْنَاهُمْ بِالْبَاسَائِ وَالْضَرَّائِ اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسول کے بارے میں انبیاء نہیں رسول کے بارے میں جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں خواب خرگوش میں مرتلع ہیں وہ جاگیں گوش میں آئیں اور بات سنیں لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نصیر دھیلی کر دی جاتی جب کھا لو پی لو جو بھی تو چند دن محلت ہے عیش کر لو پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا یہ مضمون اصل میں یوں سمجھئے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس صورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا صورہ عراف کے اندر اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے لعلہم یا تدرعون شاید کہ وہ تدرع کریں عاجزی کریں گرگرائیں فلولائی جاہم باسونا تدرعو تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گرگراتے اور وہ عاجزی کرتے ولیکن قصد قلوبہم لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے وَزَيَّنَ لَهُمُ شَيْطَانُ مَا كَانُ يَعْمَلُونَ اور شیطان نے مزین کیا رکھا ان کے لئے جو عمل وہ کر رہے تھے یعنی کوئی سوچنے کے لئے تیار نہیں ہوا کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہوا فَلَمَّا نَسُو مَا ذُكْرُو بِهِ جب انہوں نے نظرانداز کر دیا بھولا دیا چیز کے اب کھاؤ پیو عیش کرو اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو حتیٰ اذا فرہو بماؤتو یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی اخذناہم بغتتا پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا فائدہمو بلسور پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے فقوتیہ دابر القوم اللذین ظلمو اور پھر جڑ کارت دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کے روش اختیار کی تھی والحمدللہ رب العالمین اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے قل ارائے تمناخذ اللہ سمعکم وابسارکم وختم علا قلوبکم اے نبی ان سے پوچھئے ذرا غور کیا تم نے کبھی اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے سماعت اور بسارت اور تمہارے دنوں پر مہر کر دے من الہم زہر اللہ یاتی کم بہی اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا انظر کیفن صرف علایات دیکھئے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لارہے ہیں پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے ایک پھول کا مضموع ہو تو سورنگ سے بانو ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لارہے ہیں سمہ ہم یسلفون پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر پر عذاب آ جائے اچانک یا حلال اعلان آئے ڈنکے کی چوٹ آئے اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا حل یحلقو اللہ القوم الظالمون تو حلاق تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی جو ظلم کرنے والے ہوں گے چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اب یہ دیکھیں پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نسا میں ہم پڑھ چکے ہیں رسلم مبشرین ومنزرین جو بیسک فنکشن ہے انبیاء ورسل کا وہ یہ ہیں وَمَا نُرْسَلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنزِرِينَ اور ہم نہیں دیکھتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منزر بنا کر اہلِ حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہلِ باطل کے لیے خبردار کرنے والے فَمَنْ آمَنَ وَاسْلَحَلَا فَلَا قَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَلُونَ تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حدن سے دوچار ہوں گے وَلَّذِينَ قَذَّبُوا بِي آیَاتِنَا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا کَانُوا يَفْسُقُونَ ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ اِنْ اَتَّبِعُوا إِلَّا مَا يُوحَا إِلَيِّ وَالْحَلْ يَسْتَوِي الْعَامَى وَالْبَصِيرُ اَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ صدق اللہ العصیب اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا دکھاؤ یہ دکھاؤ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعویٰ کے مطابق میں نے علویٰیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں عام انسان ہوں بشر ہوں مجھ پر وحیٰ آئی ہے مجھے معمور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبع کر دوں وہ کام میں کر رہا ہوں لا قول لکم ان دی خزائر اللہ میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں میرے اختیار میں ہیں ولا عالم الغیب نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے ولا قول لکم ان دی ملک نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں ان اتبع اللہ ما یوح علیہ میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شیکی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے قل حل يستویل عماخ والمصیر کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے افلا تتفکرون تو کیا تم تفکر نہیں کرتے غور و فکر سے کام نہیں لیتے وانذر بہی اب پھر یہاں بہی پر زور دے رہا ہوں اے نبی اس قرآن کے دریئے سے خبردار کر دی جائے آپ کا کام انظار ہے تبشیر ہے اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین پہلے آ چکا ہے اوہی ایلیہ حادل قرآن یہاں پھر آیا خبردار کر دیجئے اس کے دریئے سے ان لوگوں کو جنہیں واقعیتا کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے جو بعض سے بادل موت کے منکر تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے قیامت ہے اٹھیں گے اپنے رب کے پاس جائیں گے لیکن وہاں ہمارے چھوڑانے والے ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے ان کے لئے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سواد نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں لال لہم یا تخون شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے شاید کہ وہ ڈر جائیں شاید کہ خوف پیدا ہو جائے وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْحُو اور مَدْ دھُتْقَارِيے آپ ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کے تعلیم ہیں اس کی رضا کے جویاں ہیں یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی کہ جو بڑے بڑے سردارات ہوتے تھے قوم کے وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئے ہیں تمہارے پاس تمہاری محفیل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کبھی کاری ملازم گھٹیا لوگ ہماری شایعہ نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں یہی بات حضور سے کہتے ہیں کہ آپ باتیں ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے یہ آپ کے گلد جمگٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں یہ ہمارے معاشرے کے پس طبقات ہیں یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں تو پھر ہمارے شایعہ نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں اس پر جواب دیا جارہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لے آپ خامخواہ اپنے ان ساتھیوں کو چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پس طبقات سے ہیں لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں ملاجات کرتے ہیں تصویح و تعمیر کرتے ہیں اور وہ اس کے چہرے اس کے روح انور کے طالب ہیں وہ اس کے رضا چاہتے ہیں اس کی خوشی چاہتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی جو ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانے جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دیئے مَا عَلَيْكَ مِنْ حَسَابِهِ مِّنْ شَيْعِ آپ کے ذمہ ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے مَا مِنْ حَسَابِكَ عَلَيْهِ مِّنْ شَيْعِ اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا نہ آپ ان کی طرف سے جواب دے ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دے ہیں فَتَتْرُدَهُمْ تو اگر خدا نہ خواستہ بِالفرض آپ ان کے دباؤں میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں اپنے سے دھتکار دیں فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ فَتَلْنَا بَعْدَهُمْ بِبَعْدِنْ اور اسی طرح ہمیں بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائی ہے حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس اب وہ دولت مندیو ہے وہ مسکرائے گا اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں جوتیاں پٹھارتا ہوا آگیا وہ یہ سمجھانے کے لیے اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے لِيَقُولُ تاکہ وہ کہیں اَحَاُولَِٰ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ بَحْرِنَا کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے دولت مند ہم ہے سردار ہم ہے چوزراتیں ہماری ہیں حویلیاں ہماری ہیں یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے یہ کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا کتاب نازل کرنی تھی نبوہ دینی تھی تو کوئی رجل من القلیتر عظیم یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف بڑے بڑے چودری ہیں سرمایہ دار ہیں بڑے لوگ ہیں سردار ہیں ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا مکہ کا یتین جس کے پاس کوئی دولت نہیں بچپن مفرسی میں گدرا ہے سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گدرا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں کوئی اہدہ نہیں کوئی منصب نہیں قریش کا کوئی اہدہ حضور کے پاس نہیں تھا کوئی منصب نہیں تھا کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتین تو اس اعتبار سے کیا یہ رجیہ تھا اللہ کے لئے معذر اللہ سمہ معذر اللہ تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ عاقف نہیں ہے ان سے جو واقعیت ہے اس کا شکر کرنے والے ہیں ایک اور جگہ آئے گا اللہ تعالیٰ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے کس میں اس کی صلاحیت ہے جیسے تعلوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لئے کیسے ہو سکتی ہے سرداری جبکہ ہمارے پاس دولت ہے اس کے پاس دولت نہیں لم یوت سات من المال تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بستہ یعنی کشادگی عطاف ربائی ہے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا اور اے نبی اس کے برقس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھدکار دیں ان کو اس کے برقس آپ کے روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لئے وَإِذَا جَاكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَيَاتِنَا جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں فَقُلْ سَلَامُنْ عَلَيْكُمْ تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور انہوں نے خوشخبری دیا کیجئے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے اور تمہارے لئے خاص رحمت کا مظر کیا ہے اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًّ بِجَحَالَتٍ کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا اتقاب کر بیٹھے جذبات میں آکر ناواقفیت سے جہالت میں سُمَّ تَعْبَ مِنْ بَعْدِهِ پھر اگر وہ فوراں توبہ کر لے گا وَأَصْلَحَا وَرِشْتَحْا کر لے گا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو اللہ تعالی غفور ورحیم ہے یہ تمہارے لئے مزید خوشخبری ہے تہنیت اللہ کی طرف سے قُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ قَتَبَ رَبَّكُمْ أَلَى نَفْسِ الرَّحْمَةِ اَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُورًّا بِجَحَالَتٍ ثُمَّ تَعْبَ مِن بَعْدِهِ وَاسْلَا فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَذَالِكَ نُفَسِّلُ الْآيَاتِ آگے محضوف ہے لفظ لِيَتَفَقْرُوا بِهَا وَلَتَسْتَمِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے تاکہ یہ دو پر غور کریں تفکر کریں اور جب غور کریں گے تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعی طرح مجرموں کا راستہ ہے قُلْ اِنِّي نُحِي تَعْبُدَ الَّذِينَ تَدُونَ مِن جُمُلِ اللَّهِ کہہ دیجئے مجھے تو روک دیا گیا ہے انس کو پوجھنے سے جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا کہ لا تُزدہ منات ان کو میں نہیں پکار سکتا مجھے روک دیا گیا ہے مجھے تو حکم دیا گیا ہے لا تجعو معللہ احدا اللہ کے ساتھ کسی اور کو مطبق کرو قُلْ لَا تَوِعَوَعَاكُمْ اور کہہ دیجئے جنکے کی تیجئے میں تمہاری خواہشات کی پہروین نہیں کر سکتا قَدْ ظَلَلْتُوْ اِذَنُ اگر ایسا کروں گا تو میں خود گمراہ ہو جاؤں گا وَمَا آنَ مِنَ الْمُحْتَدِينَ اور پھر نہ رہوں گا میں ہدایت والوں میں قُلْ اِنِّ اَلَا بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّ اب اس کو ذرا نوٹ کر دیجئے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی رب کی طرف سے ایک بڑی بینا پر ہوں میں جس راستے پر چل رہا ہوں روشن راستہ ہے میں اس کا باطن بھی جانتا ہوں اس کی حقیقت بھی مجھ پر منکشف ہے اور یہ بینا اصل میں کیا ہے یہ جا کر آگے سورہ حود میں یہ بات زیادہ کھلے گی کہ بینا جو ہے وہ ایک عام انسان کے لئے دو چیزوں سے بنتی ہے فطرتِ سلیمہ جیسا کہ میں نے شروع میں ارز کیا تھا آپ سے فطرتِ سلیمہ اقلِ سلیم اس سے انسان ایک حد تک آ گیا پھر اللہ کی وحی جو آئی اس نے تسلیق کر دی یہ بینا بن گیا اب اسی معنی میں پھر رسول اور پھر اللہ کی وحی مل کر بینا بن جاتے ہیں وہ لوگوں کی حق میں بینا اور خود اپنے حق میں بینا کیا ہے آپ کی اپنی فطرتِ سلیمہ اقلِ سلیم اور اس پر پھر وحی کی توسیق وحی نے آ کر ان کو اجاغر کر دیا ان حقائق کو جن تک آپ اپنی اقلِ سلیمہ اور فطرتِ سلیمہ کی رہنبائی میں پہنچ چکے تھے قُلِ النِّيَ الْا بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّ کہہ دیجئے میں کوئی اندھیرے میں ٹامک تویاں نہیں مار رہا ہوں تم جو مجھ سے مطالبے کر رہے ہو مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہو میں تو اپنے رب کی طرف سے بینا پڑھوں وَقَذَّبْتُمْ بَيِّ تم نے اسے جوٹلا دیا ہے مَا اِنْدِي مَا تَسْتَاجِ رُونَ بِهِ میرے پاس وہ شئے موجود نہیں ہے جس کی تم جلدی مچا رہے ہو وہ جلدی مچاتے تھے لے آئی عذاب بہت سن چکے ہیں کان پڑ گئے سن سن کر ہمارے عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب کہاں ہے وہ عذاب کہاں رکا ہوا ہے دس ورس ہو گئے ہیں میرے پاس نہیں ہے میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب بھی آئے گا اللہ کے فیصلے سے آئے گا جب وہ چاہے گا آئے گا مَا اِنْدِي مَا تَسْتَاجِ رُونَ بِهِ جس چیز کے تم جلدی مچا رہے ہو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے اِنِ الْحُقْمُ اِلَّا لِلَّهِ فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ کے ہاتھ میں ہے یا قُسْتُ الْحَقَّ وہ حق بات بیان کر دیتا ہے وہ خیر الفاصلین اور وہ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجِ رُونَ بِهِ اب اس میں وہ تلخی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ تم جو تنگ آگئے وہ میری باتیں سن سن کر میرے اندر بھی تمہارے جانب سے بیزاری پیدا ہو چکی ہے قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَاجِ رُونَ بِهِ کہہ دیجئے اگر میرے ہاتھ میں ہوتا میرے اختیار میں ہوتا میرے پاس ہوتا جس کے تم جلدی مچا رہے تو میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ تیہ ہو چکا ہوتا میں تمہیں ابھی مزید مدد نہ دیتا تم اگر تمہارے کان پڑ گئے تو میں بھی تنگ آ چکا ہوں میرے بھی اب جو ہے صبر کا پیمانہ جو ہے وہ ایک حد کو پہنچ چکا ہے میرے اور تمہارے مابین کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا اللہ خوب واقف ظالموں سے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس ہے خزانے غیب کے یہ مفاتح جو یہاں جمع آیا ہے تو مفتح کہتے ہیں کنجی کو اس کی جمع بھی ہے اور مفتح کہتے ہیں اس کو جس سے کھولا گیا یعنی خزانہ یہاں پر مفتح کی جمع ہے یہ مفاتح وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ اسی کے پاس غیب کے سارے خزانے ہیں لَاِعْلَمُهَا إِلَّهُ کوئی جانتا ہی نہیں ان کو سوائے اس کے وَجَعْلَمُ مَا فِي الْبَرْنِ وَالْبَحْرُ اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ خشکی میں ہے اور جو کچھ سمندر میں ہے وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ لَّا يَعْلَمُهَا اور نہیں گرتا کوئی ایک پتہ بھی کسی درخ سے مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے وَلَا حَبَّتٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَقْمٍ وَلَا يَعْبِسٍ نہیں گرتا کوئی دانا نہ زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانا گھستا ہے زمین کے اندر بیج کی شکل میں وَلَا رَقْمٍ نہ کوئی ہری چیز تلو تادا وَلَا يَعْبِسٍ نَسُوْخِ چیز إِلَّا فِي كِتَابِ مُبِين ایک کتابِ مُبِين میں سب کسم موجود ہے یہ کتابِ مُبِين اللہ کا علمِ قدیم ہے اللہ کا علمِ قدیم جس میں کہ ہر شئے موجود ہے مَا قَانَ وَمَا يَكُون آنِ وَاحت کی طرح وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ اب یہ لحظ یہاں پر آگیا ہے جو قادیانیوں کے ساری خباست کا توڑ جو ہے وہ جو میں نے وضاحت آپ کو بیان کی تھی کہ وَفَّا يُوَفِّي يَتَوَفَّا اب یہاں آگیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّهِ وہی ہے جو تمہیں وفاد دیتا ہے رات کے وقت کیا وفاد دیتا ہے کیا انسان مر جاتا ہے جان تو رہتی ہے شعور نہیں رہتا میں نے کہا تھا تین چیزیں ہیں جسم ہے جان ہے جان میں شعور ہے پڑا پیارا ایک شعر ہے فارسی کا جانہاں در جسم اوہ در جانہاں جسم کے اندر تو پنہا ہے جان جان میں وہ پنہا ہے تین چیزیں ہو گئیں یہاں اس شعر میں وہ سے مراد کچھ اور ہے اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا لیکن تین چیزیں سمجھ لیجئے جان نہاں در جسم جسم کے اندر جان پنہاں ہے اوہ در جان نہاں وہ جان میں نہاں ہے اے نہاں اندر نہاں اے جانے جان یہ پھر کسی اور جگہ پر پڑھیں گے اس شعر کو انشاءاللہ اب سمجھ لیجئے ایک جسم ہے جسم میں جان ہے جان میں شعور ہے اصل شعر تو شعور ہے لہذا نیند میں صرف شعور لے گئے موت ہوئی تو شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے اور عیسیٰ کو لے گئے شعور بھی لے گئے جان بھی لے گئے جسم بھی لے گئے تو توفہ جو ہے کل کا کل پورے طور پر ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا توفہ یہ توفی جو ہوتا ہے وہ تو ادھورہ ہوتا ہے جسم یہیں رہ جاتا ہے جان اور شعور چلا جاتے ہیں اور نیند میں شعور چلا گیا وہی ہے جو تمہیں وفات لے دیتا ہے قبضے میں لے لیتا ہے رات کے وقت اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے تم کرتے ہو دن کے وقت پھر وہ دوبارہ اگلی صبح کو پھر تمہیں اٹھا دے گا تاکہ وہ تمہاری جو محلت ہے وہ پوری ہو جائے یعنی رودانہ ایک طرح سے ہم موت کی آگوست میں چلے جاتے ہیں آدھی موت تو ہے نیند کسے کہتے ہیں آدھی موت یہی وجہ ہے کہ جو دعا ہے صبح کو اٹھنے کے وقت کی جو مسلون دعا ہے الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے دوبارہ زندہ کیا اس کے بعد کہ مجھ پر موت وارد کر دی تھی نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف یہ بڑا ایک عجیب نکتہ ہے اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کے زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا اس وقت ہوگا وہ صد فیصد درست الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور کیونکہ عادت پڑی ہے ہمیشہ کہا ہے جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ اللذی احیانی بعدما اماتنی وعلیہ النشور تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باسِ بادل موت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں اور وہ اپنے بندوں پر یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر اللہ پوری طرح غالب ہے قابویافتہ ہے اپنے بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَا اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں اس لیے کہ جب تک اللہ نے عجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ حفاظت کرنے والے نگہبان وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا بس آقا تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سنناتے سے آپ کے ساتھ سے گنری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچائے ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا تو کوئی ہے یا معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں حتی اذا جا آجاکم الموت یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے توفت ہو رسول اللہ اب یہاں پھر توفہ آگیا اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا توفت رسول اللہ تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں وہ ہم لا يفر رتون اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے کوئی کوتا ہی نہیں کرتے جو حکم آیا جب آیا ثُمَّ رُدُّوا إِلَلَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق سچا فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے حاکمیت اسی کی ہے اِلْحُقْمُ اِلَّا لِلَّا یہ دوسری مرتبہ آیا ہے یہاں وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہیں یعنی اسے دیر نہیں لگے گی اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ان سے پوچھئے کون تمہیں نجات دیتا ہے اندھیروں میں سے وہ تاریکی کے ہو یا سمندر کے سمندر میں گھپ اندھیر آئے کشتی چل رہی ہے کچھ نظر نہیں آرہا ہے اوپر بادل بھی ہیں اب اس وقت انسان کو کچھ نہیں سوچتا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دی رہا کون تمہیں پھر بھی بچاتا ہے وہاں مَن يُنَجِّكُم اسی طرح کچھ قافلہ ہے بھٹک گیا ہے اندھیری شب ہے جدہ اپنے قافلے سے ہے اب یہ کہ اندھیرے کے اندھر بھٹک رہا ہے نہ دائیں کا نہ بائیں کا پتا نہیں ہر درخت معلوم ہوتا ہے کوئی بھوت ہے جنہیں چلا آرہا ہے پھر بھی اللہ بچاتا ہے تمہیں مَن يُنَجِّكُمْ مِن ظُلُمَاتِ الْبَرْدِ وَالْبَحْرَ تَلْعُونَهُ تَدَرُّعُمْ وَخُفِيَا اس وقت تم پکارتے ہو اللہ کو بہت ہی گرگراتے ہوئے وَدِلْهِ دِلْمَي خُفِيَا خُفِيَا اللہ بچا دے اے اللہ اس وقت تم پک راتہ بنا دے کوئی دستگیری ہو جائے کسی طرف سے روشنی ہو جائے لئی ننجانا منہا جئی اور کہتے ہو تم دل میں اگر اللہ نے ہم کو اس سے بچا لیا نجات دے دی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِينَ پھر تو اب باقی زندگی تو بالکل اللہ کے شکر گزار بندے بن کر ہم گزار دیں گے قُلِ اللَّهُ يُنَجِّكُمْ مِنْهَا اللہ تعالیٰ پھر نجات دیتا ہے تمہیں اس سے وَبِنْ كُلِّ كَرْبٍ اور ہر قرب سے ہر تکلیف سے ثُم مانتُمْ تُشْرِكُونَ پھر اس کے بعد تم آگے پھر شرک شروع کر دیتے ہو پھر تمہیں اپنی دیویاں دیوتا اپنے آلحہ اپنے چودری اپنے سردار یاد آجاتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ يَبْعَسَ عَلَيْكُمْ عَزَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ یہ آیت جو ہے یہ بہت اہم ہے کہ عذابِ الٰہی کی کئی قسمیں ہیں تین قسمیں یہاں بیان ہوئی ہیں کہہ دیجئے وہ قادر ہے اس پر کہ تم پر بھیج دے کوئی عذاب من فوق جن تمہارے اوپر سے آسمان کا ٹوڑا گر جائے کوئی میٹیورائٹ گر جائے جو بعد خبریں آتی رہتی ہیں کوئی آ رہا ہے لیکن یہ کہ وہ پھر تحلیر ہو جاتا ہے کہیں جو بھی اوزین لیئر ہے یا کچھ اور ہے بچت ہے لیکن یہ کہ اگر اللہ چاہے تو جہاں آسمان پر سے کوئی عذاب بھیج دے آپ کے اوپر اَوْمِنْ تَحْتِ عَدُّرَيْكُمْ یا آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین پھٹ جائے شک ہو جائے زلدلہ آئے زمین دھس جائے یہ بھی ہوتا ہے خصف ہوں گے قیامت سے پہلے بڑے بڑے تین خصف ہونے ہیں جن کی خبر دی گئی ہے احادیث کے اندر بڑے بڑے تکڑے زمین کے دھس جائیں گے اندر اَوْمِنْ تَحْتِ عَرْجُلَيْكُمْ یہ دو شک میں ہو گئی اوپر سے یا قدموں کے نیچے سے اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِیرَان یا تمہیں دروہوں میں تقسیم کر دے وَيُزِيقَبَعْضَكُمْ بَاسَبَاس اور ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھائے اب لڑو آپس میں پرانے اور نئے سندھی لڑو لڑو آپس میں پنجابی اور اردو بولنے والے لڑو اب بنو تو پختون لڑو مارو دوسرے کو اللہ تعالیٰ کو نہ آسمان کو تکلیف دینے کی ضرورت کہ اس کا کوئی تکڑا گرائے نہ زمین کو کوئی مشقت دینے کی کہ وہ پھٹے کوئی ضرورت نہیں آپس میں تقسیم ہو جاؤ گی گروہ بندی ہو جائے گی شیعہ سنی کو مارے اور سنی شیعہ کو مارے یہ جو ہے یہ عذاب الہی کی بدترین شکل ہے جو آج مسلمانہ نے پاکستان پر مسلط ہے وہ کبھی ایک قوم ہوتے تھے ہندو کا جب مقابلہ تھا ایک قوم تھے اور اب وہ قوم جو ہے قومیتوں میں عصبیتوں میں تحلیل ہو چکی ہے انظر کیفا نصرف العیات لعلہم یفقہون دیکھو کیسے ہم اپنی آیات کی تصریف کرتے ہیں تصریف کہتے ہیں آیات کو گھمانا ایک ہی بات کو اسلوب بدل بدل کر انداز بدل بدل کر ترتیب بدل بدل کر لانا ایک پھول کا مضموع ہو تو سو رنگ سے باندھو وَقَذَّبَ بَهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ قُرَيْ نَبِي آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا بے ہی مراد قرآن یعنی میں نے ارس کیا کہ اس صورت کیا یہ عمود حصی موجزہ کوئی نہیں دکھائیں گے اصل موجزہ محمد کا یہ قرآن ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے بہی 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 اس کی تقرار اس میں قسرت سے ملے گی وَقَذَّبَ بَهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُ یہ قرآن الحق ہے لیکن اے نبی آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمِ بِوَقِیرِ ان سے کہہ دیجئے میں اب تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں اب میں نہیں کہہ سکتا کہ کب اللہ کی عذاب کا بند وہ کھل جائے اور تمہارے اوپر وہ عذاب ہلاکت آ جائے لِكُلِّ النَّبَأُ مُسْتَقَرُن لِكُلِّ النَّبَأِن مُسْتَقَرُن ہر خبر ہر بڑی بات کے لئے وقت معین ہے فَصَوْفَتَعْنَمُون میں نہیں کہہ سکتا جیسے کہ سورہ انبیاء میں فرمایا وَإِنْ عَدْرِيَا قَرِيبٌ اَمْبَعِدٌ مَا تُعْدُون میں یہ نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے وہ قریب آ چکا یا دور ہے ٹائم ٹیبل اللہ کے علم میں ہے لیکن یہ میں جانتا ہوں کہ اگر تمہاری روش یہی رہی تو عذاب آ کر رہے گا بَصَوْفَتَعْلَمُون اور انقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا وَإِذَارَ آئِتَ اللَّذِينَ يَخْرُضُونَ فِي آیاتِنا یہ وہ آیت آگئی جس کا حوالہ سورہ نساء کی آیت نمبر ایک سو چالیس میں آیا تھا کہ تمہیں پہلے ہدایت دی گئی تھی کہ جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ ہماری آیات کا استحضار کر رہے ہیں تمثور کر رہے ہیں تو ان کے پاس بیٹھو مت اٹھ کر چلے جاؤ کم سے کب یہ کہ ایک پروٹیسٹ میں واک آوٹ تو وہاں سے ہو جائے وَإِذَارَ آئِتَ اللَّذِينَ يَخْرُضُونَ فِي آیاتِنا اور جب تم دیکھو لوگوں کو کہ وہ ہماری آیات میں خوز مین میکھ نکال رہے ہیں دیکھیں اردو میں ہم ایک لفظ بولتے ہیں غور و خوز بڑا غور و خوز ہو رہا ہے بہت غور و خوز کے بعد میں اسلطیے پر پہنچا ہوں یہ دونوں لفظ جو عربی زبان کے مہت قریب کے ہیں غور کے معنی غور اچھے معنی میں آتا ہے اور خوز برے معنی میں آتا ہے صحیح چان پھٹک کرنا اور غور کرنا اس کے ما لہو ما علی فار کیا ہے اگینسٹ کیا ہے یہ مصبت انداز میں یہ ہے غور خوز ہے مین میکھ نکالنا اس کے اندر جو ہے بال کی خال خامخا کو اتارنا یہ کچھ یہ ہے یہ خوز ہے وَإِذَا رَعَتَ الَّذِينَ يَخُوذُونَ فِي آیَاتِنَا جبکہ وہ ہماری آیات میں اس طریقے کا معاملہ کر رہے ہوں تو جب تم دیکھو فَعَارِزْ رَنْهُم تو ان سے کنارہ کرو حَتَّى يَخُوذُونَ فِي حَدِيثٍ غَيْرِ یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائے کسی اور بزاق میں ٹھٹے میں پھر تم ان کے پاس جا سکتے ہو وَإِمَّا يُنْصِيَدْنَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُدْ بَعْدَزْ ذِكْرَ اور اگر تمہیں شیطان بھلا دے تم بیٹھے ہوئے تھے وہاں گفتگوش شروع ہوئی کچھ دیر تک تمہیں احساس نہیں ہوا کہ یہ تو اس کام میں لگ گئے ہیں تو تمہیں یاد نہیں آیا لیکن فَلَا تَقُدْ بَعْدَزْ ذِكْرَ جب یاد آجائے تو مت بیٹھو ان کے ساتھ مال قوم ظالمین ان ظالموں کے ساتھ پھر وہاں سے واقع اٹھ کرو احتجاجاً اور پھر یہ البتہ منتظر رہو چونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے پھر تمہیں آنا ہے تو قَالُوا سَلَامَا علیدہ بھی ہو تو وہ لٹس مار کے نہ ہو بلکہ یہ کہ اٹھو وہاں سے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتْقُونَ مِنْ حَسَابِهِمْ مِنْ شَحِعِ اور یقیناً جو لوگ اللہ کی تقویٰ کی ربش اختیار کرتے ہیں ان پر ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے ولیکن ذِكْرَ لَعَلَّهُمْ يَتْقُونَ لیکن یہ یاد دہانی ہے تاکہ وہ تقویٰ اختیار کریں وَذَنِ الَّذِينَ تَخَدُوا دِينَهُمْ لَائِبًا وَلَحْوَنَ اور چھوڑو ان کو دفع کرو نظر انداز کرو ان سے آپ نظر پھیل لو کہ جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور کود بنا لیا ہے کھیل ہنسی بزاگ تھٹا بہت سے لوگ اب بھی مل جائیں گے آپ کو دین کے معاملے میں کبھی سنجیدہ ہوتے ہی نہیں دین کی بات اگر شروع ہوگی تو وہ اسے استہداء میں تمسخور میں ٹٹ بٹس میں اینکڈوکس میں یہ واقعات یوں ہو گیا تھا یہ ایسا تھا اس میں اس کو جو ہے وہ بلکل ختم کر دیں گے وَذَلِ الَّذِينَ تَخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَحْوَا وَغَرَوَتْهُمُ الْحَيَاتُ وَدُنِيَا اور ان کو تو اصل میں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے دنیا کی زندگی نے ساری توجہات ادھر ہیں محاق دور اس کے لیے ہے زیادہ سے زیادہ کمانا ہے مال جمع کرنا ہے حلال سے ہو حرام سے ہو ساز و سامان کی فکر پڑی ہوئی ہے وَذَكِّرْ بِهِی اب پھر بے ہی کو نوٹ کیجئے تذکیر کیجئے اس کے قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے جیسے کہ سورہ قاف کی آخر آیت ہے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد قرآن کے ذریعے سے تذکیر کیجئے اس شخص کو کہ جس کے در کچھ خوف ہے اللہ کے وعدے کا تو یہاں بھی آیا کہ آپ ان کو چھوڑیے وَذَكِّرْ بِهِ اَنْ تُبْ صَلَىٰ نَفْسُ مِمَا اس قرآن کے ذریعے سے انہیں تذکیر کرائیے یا دہانی کرائیے کہ مبادہ کوئی شخص گرفتار ہو جائے اپنے کرتوتوں کے عوض وہ وقت نہ آ جائے کہ تم اپنی رنگ رلیوں اور کرتوتوں کے عوض رہن رکھے جاؤ گرفتار ہو جاؤ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيُّ وَلَا شَفِي پھر اس کے لئے اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا یا اللہ کے مقابلے میں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا نہ کوئی ولی اور نہ شفی تیکھیں دوسری مرتبہ کیٹیگوریکل دنائل شفی کیا آیت القرصی کے ذمع میں میں ارس کر چکا ہوں بیشتر مقامات میں قرآن مجید میں کیٹیگوریکل دنائل ہے کوئی شفاعت نہیں البتہ ہے ایک شفاعت کا ایک شفاعت حقہ کی ایک حیثیت ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کی شرائط ہے اس کی لیمٹس ہیں اگر ان شرائط اور لیمٹس سے آزاد کر دیں گے تو پھر یہ ہے کہ وہ شفاعت کا جو تصور ہے ایمان بالآخرت کی نفی کر دے گا پھر کوئی فائدہ نہیں پھر ڈرکائے گا لیکن سروانے والے ہیں جو چاہو کرو جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں شرابی ہیں دانی ہیں بدماج ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں حرام خور ہیں غبن کرتے ہیں جو بھی کچھ ہیں لیکن ترے محبوب کی امت میں ہیں تو اگر تو اسی پر کوئی معاملت ہے ہونا ہے تو خامقہ کاہ کوئی آدمی ہاتھ روکے بابر بائش کوش کے آلم دوبارہ نہیں است پھر تو جو عیش کر سکتے ہو کرو جہاں آج پڑتا ہے کیوں روکتے ہو تو تو سینہ سے بھی بات ہے جو وہی عدل آگیا اور اگر فدیہ دینا چاہیں کل کا کل فدیہ لا یوخذ منہا نہیں قبول کیا جائے گا جو یہ دو مرتبہ سورہ بکرہ میں آ چکا ہے یہ لوگ تو گرفتار ہو چکے ہیں اپنی کرتوتوں کے عوض اب یہ رہن ہے لہم شراب منہمین ان کے لئے تو ہے پینے کے لئے تو کھولتا ہوا پانی وعذاب العلیم بما کانو یکفرون اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی پاداش میں قول اندعو من دون اللہ مالا ینفعونا ولا یضرعونا اے نبی ان سے کہیے کہ ہم پکاریں اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی نہ نقصان یہ بچ کیا نفع پہنچائیں گے خود اپنی حفاظت کر نہیں سکتے اپنی مکھیاں اڑا نہیں سکتے ان کو پکارتے ہو ان کے سامنے سجدے کرتے ہو ان کو متھیں ٹیکتے ہو اَلَنُوا مِن دونِ اللہِ مَالَا یَنفعونا ولا یضرعونا خیر بچ کی بات تو ہوگئی بہت ہی واضح باقی بھی اس کائنات کے اندر کوئی کسی کے لئے نہ خیر کے پر قدرت لگتا ہے نہ شر پر اِلَّا بِاللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللہ یہ یقین ہو جائے تب توہید مکمل ہوگی ہے پھر کس کے سامنے آدمی سر جکاہِ خامقہ کس کے آگے اپنی عزت نفس پیش کریں اس کا دھیلہ کریں کسی کے آدمی اختیار ہے ہی نہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللہ حدیث میں آیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ نوجوان اس بات کو اچھی تنا جان لے اگر تمام دنیا کے انسان مل کر چاہیں اَوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے تمام انسان چاہے تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر یک درگیر و محکمگیر بکارو اللہ کو کسی اور کو پکاننے کا کسی اور سے سوال کرنے کا کسی اور سے ڈرنے کا کسی اور سے التجائیں کرنے کا کسی اور کا استغاثہ کرنے کا دہائی جینے کا کیا فائدہ ہے قُلَا لَدُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَذُرُّنَا وَنُرَدُوا عَلَى عَقَابِنَا اور ہم جو ہے اپنی ایڈیوں کے پر لٹا دیا جائیں بادائز حدان اللہ جبکہ ہمیں تو اللہ نے ہدایت دے دی ہے قَلَا لَا زِسْتَحْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانُ کیا اس طرح کے آدمی ہم بن جائیں کہ جن کو شیاتین نے جنوں نے کسی جنگل میں بیابان میں اس کی مت مار دی ہو راستہ بھولا دیا ہو اب اسے کچھ نظر نہیں آرہا لَهُ اَسْحَابٌ يَدْعُونَهُ الَا الْهُدَعُدَنَا ہے اس کے ساتھی جو اس کو پکار رہے ہیں کہ آؤ ہماری طرف ہدایت کی طرف آؤ ہمارے پاس آؤ قُلْ اِنَّ هُدَ اللَّهُ وَالْهُدَا یہ نقشہ کھینج دیا گیا ہے جماعتی زندگی کی کتنی برکت ہے آپ اکیلے ہو کہیں بھٹک گئے ہو تو پھر یہ کہ آپ کے لیے سیدھے راستے پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا جماعتی زندگی ہے ساتھی ہیں جس کو کہا ہے سورہ توبہ میں کُونُوا مع صادقین معیت اختیار کرو رہو ساتھ سچوں کے کسی وقت ہوتا ہے انسان کو کوئی ایسی آدمائش پیش آگئی ہے اس کا دماغ چکرہ گیا ہے گھوم گیا ہے نہیں سمجھ میں آرہا راستہ نہیں نکل رہا مشکل بڑی آگئی ہے ایک طرف حرام ہے لیکن یہ ہے کہ دباؤ کو بہت پڑھ رہا ہے گھر والوں کا پڑھ رہا ہے بچوں کا پڑھ رہا ہے بیوی کا پڑھ رہا ہے راستہ غلط ہے اس میں یہ ہے کہ ایسے وقت میں بسا اوقات پھر اگر رفقہ ہیں ساتھی ہیں آپ کے کومریڈز ہیں آپ کے کولیگز ہیں اس کے ساتھ وہ پکارتے ہیں ساتھ ہاتھ بڑھ جو ہے آپ کا تھام کر آپ کو سہارہ دیتے قُلْ اِنَّ حُدَ اللَّهُ وَالْحُدَا یقیناً ہدایت کہہ دیجئے اللہ ہی کی ہدایت اثر ہدایت ہے وَأُمِرْنَا لِنُسْلِبَ لِرَبِّ الْعَالَوِينَ اور ہمیں تو حکم یہ ہوا ہے کہ ہم تمام جہانوں کے پروردگار کی قابداری اختیار کریں اور فرمابرداری اختیار کریں وَنَقِيمُ السَّلَا تَوَالْتَّقُونَ اور یہ کہ نماز قائم کرو اور اس کا اللہ کا تقوی اختیار کرو وَهُوَ الَّذِي لَئِ تُوْشَرُونَ اور وہی ہے جس کی طرف کہ تمہیں جمع کرنیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقِّ اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں حق کے ساتھ یہاں حق کے کیا معنی ہے بدِ پرپس یہ بیکار نہیں ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَلَقَتَ عَبَاطِلَا اے رب ہمارے تو انہیں یہ سب باطل نہیں بنایا بیکار نہیں بنایا بے مقصد نہیں بنایا سورہ آل عمران کی آخری رکو کی جو دعا ہے باطل کے مقاملے میں کیا حق وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْرَدَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُنْ فَيَقُولُ اور جس دن وہ کہے گا ہو جائے گا وہ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا جب وہ چاہے گا اس کائنات کو لپیٹ بھی دے گا اسی نے بنایا ہے حق کے ساتھ اور اسی کے حکم سے ہی لپڑ جائے گی آگے چل کر آئے گا جس دن کہ ہم تمام خلاؤں کو اور فضاؤں کو اور آسمانوں کو ان سب کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کہ تم کتابوں کا تُو مار لپیٹ لیتے ہو وَالْسَمَاوَاتُ مَقْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ تمام یہ خلاؤں سما یہ سب اللہ کے دہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قَالُهُ الْحَقِّ اس کا فرمانہ ہی حق ہے اس کا کیا معنی ہے صرف اس کا کہہ دینا تُل بس اس سے کسی اور شیع کی ضرورت نہیں ہے کوئی ذریعہ کوئی میٹر کوئی انرجی کچھ نہیں قَالُهُ الْحَقِّ اس کا فرمانہ ہی برحق ہے اس کا کہہ دینا ہی برحق ہے قُلْفَ يَكُونَ يَوْمَ يَقُولَ قُلْفَ يَكُونَ قَالُهُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكِ يَوْمَ يُنْفَغُ فِي السُورِ اور اسی کے لیے ہوگی پادشاہی اس دن جس دن کے سور میں پھوکا جائے گا اگرچہ حقیقت میں تو پادشاہی اب بھی اسی کی ہے لیکن ابھی جھوٹے سچے بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی شاہ فہد صاحب بھی برا جمان ہیں اور بھی شاہ بھی غور کوئی ہوں گے حسن بھی ہیں حسین بھی ہیں وہ شاہ بھی ہیں غور بھی ہیں ملکہ بھی ہیں یہ سب جو ہیں یہ سب نسیم منسیہ ہو جائیں گے لِبَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَحِدِ الْقَحَارِ مالکہ بھی ہے کہ اب بھی اگرچہ بادشاہی اسی کی حقیقت میں لیکن یہ جھوٹے سچے ڈرامے والے خدا جو ہیں کچھ نہ کچھ بیٹھے نظر آتے ہیں بادشاہ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَغُ فِي السُّورِ عَالِمُ الْغَيْبُ وہ تمام غیب کا جاننے والا والشہادہ اور کلی باتوں کا جاننے والا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِیرِ اور وہ کمالِ حکمت والا اور ہر شئے سے باخور وَإِذْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيْهِ آزَرَ اب اس میں آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے اور پھر ان کی نسل کے بعد انبیاء کرام کا ذکر ہے ایک گلدستہ تو ہم پڑھائے ہیں سورہ نساء کے آخر میں وہاں تیرہ انبیاء اور رسول کے نام آئے تھے یہاں اس سے درہ با گلدستہ آئے گا یہاں پہ سترہ انبیاء اور رسول کے نام آئیں گے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں آیا ہے اور جو جن رسولوں کی قوموں پر ہلاکت کے بارے میں قرآن میں سراحت کے ساتھ مذکور ہے ان سے کا ذکر جو ہے سورہ آراف میں آئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا یہ سراحت کے ساتھ قرآن میں مذکور نہیں ہے جو قوم نوح کے ساتھ حود کے ساتھ قوم سالح کے ساتھ قوم شعب کے ساتھ ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو علیدہ نکال لیا ہے وہ سورہ انعام میں اور باقی جو ہیں نوح حود صالح اور شعیب لوت اور موسیٰ ان کا ذکر جو ہے وہ آپ کو ملے گا سورہ آراف اس لیے کہ ان کا معاملہ ایام اللہ کا ہے تو وفذکرم بے ایام اللہ التذکیر بے آلائی اللہ اس میں ہے التذکیر بے ایام اللہ اس میں ہے لہذا یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے وَإِذْقَانَ عِبْرَاهِيمُ الْأَبِيْهِ اور یاد کرو جبکہ کہا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے کیا تم نے ان بتوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے یہاں جو آذر کا نفس خاص طور پر آیا ہے میرے نزدیک یہ اصل میں تورات کی نفی کے لیے تورات میں تاریخ نام لکھا گیا ہے گیا اس کی تصیح کے لیے ورنہ یہاں کوئی خاص ضرورت نہیں تھی وَإِذْقَانَ عِبْرَاهِيمُ الْأَبِيْهِ یہ کافی تھا لیکن نام اس لیے دیا گیا کہ تورات پڑھنے والوں کو مغالطہ ہوتا ہے اور اسی مغالطے کو اہلِ تشریعوں نے اختیار کر لیا ہے انہوں نے تورات میں جو نام دیا گیا ہے اسے حضرت ابراہیم کا باپ کہا ہے اور حضرت یہ جو آذر تھا اس کو کہا ہے کہ یہ چچا تھا اس کی خاص وجہ ہے وہ پھر کسی موقع پر بیان ہوگی لیکن یہ کہ تورات کی اس غلطی کو اہلِ تشریعوں نے اختیار کیا قرآنِ مجید نے اسی کی نفی کے لیے یہاں پر حضرت ابراہیم کے والد کا نام صراحتاً بتا دیا کہ آذر ہے وَإِسْ قَالَ عِبْرَاهِيمُ الْعَبِيْهِ آذَرَ اور یاد کرو جبکہ کہا تھا ابراہیم نے اپنے باپ آذر سے اتتخذ و اصنامن آلیہ کیا آپ نے ان بتوں کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے اِنِّ اَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي دَلَالِ مُبِين مہت ہو میرا تو خیال یہ ہے میری رائے تو یہ ہے کہ آپ بھی اور آپ کی قوم بھی کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں وَقَذَالِكَ نُرِي عِبْرَاهِيمَ مَلَقُوتَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدُ اور اسی طرح ہم دکھانے لگے یا دکھاتے نہ ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت ملکوت سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قائنات کا جو نظام قائم کیا جسے میں کہتا ہوں کہ جو یونیورسل ایک گورنمنٹ ہے اس کا ایک نظام ہے اس کے قارندے ہیں تو اس کے مشاہدہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کراتا ہے تاکہ ان کا یقین جو ہے وہ یقین اس درجے کا ہو جائے کہ جیسے کہ اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہوئے چیزیں وَلَيْ يَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ اور تاکہ وہ پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے لیکن واو چونکہ یہاں آیا اس سے پہلے ہم محضوب مانیں گے تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت قائم کر سکے اور پوری طرح یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے یہ جو آگے آ رہا ہے یہ در حقیقت حضرت عبراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم پر حجت کو اس طور سے پیش کیا گیا ہے بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ یہ حضرت عبراہیم کا اپنا ذہنی ارتقاء ہے کہ واقعیتاً انہوں نے سمجھا یہ ستارہ خدا ہے پھر ڈوب گیا تو کہا کہ نہیں نہیں یہ تو ڈوب گیا پھر چاند کو دیکھا تو چاند خدا ہے پھر کہا نہیں یہ تو یہ بھی غروب ہو گیا پھر سورج کو کہا تو یہ بات اصل میں بعض حضرات کے رائے ہیں یہ اور الفاظ سے کچھ متبادل بھی ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ زیادہ صحیح رائے جس سے کہ آگے آ جائے گا وَطِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْبِ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حجت قائن کرنے کے لیے یہ تدریج اختیار کی اپنے قوم کو سمجھانے کے لیے اور حضرت عبراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور نبی کوئی زندگی کے کسی بھی مرحلے پر مشرق نہیں ہوتا اس کی سریعت اس کی سرشت اتنی خالص ہوتی ہے صدقین مشرق نہیں ہوتے نبی تو ان سے بھی اونچے درجے کے ہیں حضرت عبو بکر نے کبھی شرق نہیں کیا حضرت عثمان نے کبھی شرق نہیں کیا جو صدقین ہیں صحابہ میں سے جب ان پر رات جو ہے اس نے تاریخی کر دی راہ کوکبہ انہوں نے دیکھا ایک چمکدار ستارے کو قال حضر عبی انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے یہ گویا کہ کہنے کیا ہاں یہ میرا رب ہے اب یہ سوالی انداز بھی ہو سکتا ہے with sign of exclamation ہو سکتا ہے جو لوگوں کو کہنے کے لیے کہ یہ رب ہے یہ انٹرگیشن کا بھی ہو سکتا ہے حضر عربی فَلَمَّا عَفَلَ قَالَ لَا عَوْحِبُّ الْعَافِلِينَ جب وہ ڈوب گیا تو کہا بھئی یہ ڈوب جانے والی شہد پھر میں تو پسند نہیں کر سکتا کہ میں اس کو اپنا خدا مان لوں یہ قوم جو تھی ستارہ پرست بھی تھی مت پرست بھی تھی ستارہ پرست بھی تھی اور نمبر تین شاہ پرست بھی تھی تینوں قسم کے شرق اس قوم میں موجود تھے جس میں حضرت ابراہیم بھیجے گئے یہ بیبیلونیا یا عراق آج کا عراق سابق بیبیلونیا اس کا ایک شہر عر اس شہر کے بھی ابخندرات نکل آئے ہیں خدائیاں ہو چکی ہیں شہر عر میں پیدا ہوئے ہیں پھر وہاں سے حجرت کر کے فلسطین گئے ہیں اور پھر حضرت اسماعیل کو آباد کیا ہے حجاز میں اور اپنے بیٹے حضرت عساق کو آباد کیا ہے فلسطین میں یہ ان کے ذہن میں رکھئے اور اس وقت عراق میں یہ شرک جو ہے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے کہ ان کے ہاں بط پرستی بھی تھی ستارہ پرستی بھی تھی اور تیسرے یہ کہ بادشاہ بھی نمرود جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں اس کا مقالمہ جو ہے جو اس نے کیا تھا محاجہ حضرت ابراہیم سے وہ سورہ بکرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں انا احی و امید میں بھی یہ اختیار رکھتا ہوں جس کو چاہوں جندہ رکھوں جس کو چاہوں باردو جب وہ بھی ڈوب گیا غائب ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو پھر میں تو قوم زالی دولین میں سے ہو جاؤں گا گویا کہ ابھی یہ الفاظ ہیں جن سے اشارہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کا اپنا ذہنی اور فکری ارتقاء ہو رہا ہے میں نے کہا تھا کہ الفاظ سے متبادر ہوتا ہے لیکن یہ کہ ان دونوں چیزوں کو دونوں سائز کو ناب تول کر جو رائے بنتی ہے وہ دوسری ہے فلمہ راج شمسہ بازقتن جب دیکھا سورج بہت چمکدار قال ہادا ربی ہادا اکبر تو فرمایا ہاں یہ ہے رب یہ سب سے بڑا ہے فلمہ آفلت جب وہ بھی ڈوب گیا قال یا قوم انی بریم مما تشرکون انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں تو بری ہوں اعلان برات کرتا ہوں ان سب سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو انی وجہت وجہی للذی فتر السماوات والارد حنیفہ میں نے تو اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرہ جو ہے ادھر کر لیا ہے اس حسنی کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا یک سو ہو کر وما آنا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں وحاجہو قومہو اب اس پر محاجہ کیا ان سے ان کی قوم نے وہ عجد بازی شروع کرتی ہے تم نے کیا کہہ دیا سارے دیویوں کی نفی کر دی سارے ستاروں کی نفی کر دی ہر چیز کی نفی کر دی اب تم پر مار پڑے گی فلاں دیوی کی اور فلاں ستارے کی نوست جو ہے اس کا تم نے انکار کیا تیار ہو جاؤ اب تمہارے اوپر شامت آئے گی انہوں نے فرمایا مجھ سے محاجہ کر رہے ہیں حجد بازو کر رہے ہیں اللہ کے بارے میں جبکہ اس نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے مجھے تو اللہ نے ہدایت دی ہے وَلَا خَافُ مَا تُشْنِكُونَ بِهِ اور مجھے کوئی خوف نہیں ان اصلیوں کا جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو مجھے کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع ہاں اللہ کو چاہے میرے ساتھ کہ کوئی تکلیف مجھے آ جائے کوئی آزمائش آ جائے تو ٹھیک ہے میرا رب ہے لیکن مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں نہ تمہارے کسی دیوی کا نہ دیوتا کا نہ کسی ستارے کی نہ حُسط کا اور نہ کسی اور کا لَا خَافُ مَا تُشْنِكُونَ بِهِ تم جس کا مجھے درابہ دے رہے ہو مجھے ان میں سے کسی کا کوئی خوف نہیں اللہ یشا ربی شایع اللہ یہ کہ میرا رب میرے لئے کچھ چاہے جو چاہے وَسِعَ رَبِّكُلَّ شَائِنِ عِلْمًا یقیناً میرا رب جو ہے وہ تو ہر شئے کے علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تم نہیں سوچتے نصیحت اخص نہیں کرتے وَكَيْفَا خَافُ مَا عَشْرَقْتُمْ میں کیسے ڈروں ان سے جنہیں تم نے شریک ٹھہرا رکھا ہے وَلَا تَخَافُونَ عَنَّكُمْ أَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ جبکہ تم نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیئے مَا عَلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ اور ان حسنیوں کو شریک ٹھہرا دیا ہے جن کے لیے کہ اللہ نے کوئی سلطان کوئی سند نہیں اتاری ہاں اللہ نے اپنی کتابوں میں کوئی سند دتاری ہوتی ہے عقل انسانی میں اس کی کوئی بنیاد ہوتی تو کوئی بات بھی ہوتی نہ عقل میں نہ فطرت میں نہ کسی آسمانی کتاب میں کسی معبود کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے وَقَیْفَا خَافُمَا عَشْرَقْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ عَنَّكُمْ عَشْرَقْتُمْ بِاللَّهِ مَعْلَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانَ فَأَيُّ الْفَرِيقَنِ اَحْقُ بِالْأَمْنِ اِنْتُمْ تَعْدَبُونَ تو اگر تم علم رکھتے ہو تو بتاؤ دونوں فریقین میں سے یعنی ایک وہ وحد ہے ایک اللہ اللہ واحد پر ایمان رکھتا ہے ساری قوت اس کے ہاتھ میں سارا اقتدار اس کا ہے ہر شئے اس کے قبضے قدرت میں ایک وہ ہے کہ جو اس کو باننے کے ساتھ ساتھ کچھ اور چھوٹے دیوی دیو تا سیکنوں جو ہیں وہ ان کو بھی مانتے ہیں امن اور چین اور سکون کس کو بحث سرائے گا قلبی چین روحانی اتمنان اور سکون ایو الفریقین احق بالام ان دونوں میں سے موحدین اور مشرقین میں سے امن سکون اتمنان چین اور راحت کا کون زیادہ حق دار ہے بتاؤ اگر تم جانتے ہو اور اس کا جواب خود دیا اللَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِذُلْمٍ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان پر کسی طرح کے شرق کی عالودگی نہ ہونے دیں یہاں لفظ ظلم آیا ہے ظلم کسی چھوٹے گناہ کو بھی کہہ سکتے ہیں اسی لئے اس پر صحابہ گھبرا گئے تھے کہ حضور کون شخص ہوگا جس نے کبھی کوئی ظلم نہ کیا ہو اور نہیں تو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کسی پر ظلم کرتا ہے تو اس کا تو مطلب ہے کوئی شخص بھی یا جو مقام ہے جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے اس کا جو صداوار اور اس کا حق دار نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرق ہے پھر آپ نے سورہ لقمان کی آیت پڑھی اس میں فرمایا کہ ان الشرق لظلم عظیم وَإِسْقَالَ لُقْمَانُ الْإِبْنِهِ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرق لظلم عظیم یہاں پر ظلم سے مراد شرق ہے یعنی ایمان ایسا ہو میں ہاں پھر تذکرہ کیے دیتا ہوں شروع میں بھی آجز کیا تھا شرق کسے کہتے ہیں شرق کی قسمیں کون کون سی ہیں کون کون سے بھیس بدل کر یہ شرق آتا ہے باہر رنگیں کہ خواہی جاممی پوش من انداز قدت را می شناسم تم چاہے کسی بھی رنگ کا لباس پہن کہ آجاؤ میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا تو قد سے پہچاننا جو ہے شرق کا آسان نہیں ہے بھیس بدلتا ہے اس کے لئے ضروری ہے اور آج کے دور میں شرق کس کس شکل میں موجود ہے اس کا سمجھنا بہت اہم ہے اس موضوع پر میرے چھے گھنٹے کے کیسے اس موجود ہیں اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلمن یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان میں کسی بھی نوع کے شرق کی آمیزش نہ ہونے دی اولائک لہم الامن وہم محتدون ان کے لئے ہے امن اور وہی ہوں گے راہیاب یہ امن اور ایمان اور اسلام اور سلامتی کا جو آپس میں تعلق ہے نفذیت اعتبار سے وہ اس دعا میں بہت نمائع ہو جاتا ہے کہ جو حضور ہر نیا جو چاند دیکھتے تھے ہر مہینے کا دعا مانگتے تھے اللہم اہلہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اے اللہ یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے اس نئے چاند کے ساتھ حلال کے ساتھ اسے ہم پر تلو فرما امن اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ تو یہ بڑا گہرا رفت ہے ان الفاظ کے اندر میرا چھوٹا سا کتاب چاہے قرآن اور عمل عالم آج سے شاید کوئی میں سمجھتا ہوں کہ تیس بتیس سال پہلے کی تقلیل تھی میری لیکن وہ ان موضوعات پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت مختصر لیکن بہت مفید ہے اس کا محوالہ دے رہا تھا یہ پوری سرموش بیان کر کے اب فرمایا یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو عطا کی اس کے قوم کے خلاف یہ سارا محاجہ حضرت ابراہیم اپنی قوم سے کر رہے تھے بظاہر اس کو توریہ کہتے ہیں ایک ہوتا ہے جھوٹ بولنا ایک ہوتا ہے توریہ توریہ یہ ہے کہ آپ کہیں کوئی بات ایسی جو جھوٹ تو نہیں ہے لیکن جس سے سننے والا مغالطے میں مبتلا ہو جائے مثلا حضرت شیخ الہند احمد اللہ علیہ کا واقعہ ہے جس زمان میں ان کے وارنٹ نکلے ہوئے تھے اور وہ حرمین شریفین میں تھے مکہ مکرمہ میں تھے وارنٹ نکلا ہوا ہے اور شریف حسین والی مکہ جو ہے اس کے سپاہی دونتے پھر رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ مولوی ہندوستانی جو ہے جو باغی ہے انگریزوں کا اس کو پکڑا جائے اب یہ ایک جگہ پر یہ کہیں کھڑے ہوئے تھے تو ایک شرطے نے آ کر جو وہاں کا سپاہی تھا پوچھا ان کے بارے محمود الحسن کو جانتے ہو کہ یہاں جانتا ہوں وہ کہاں ہیں محمود الحسن کہاں ہیں تھوڑا سا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہاں ابھی یہی تھے جھوٹ تو نہیں بولا نا دو قدم پیچھے ہٹ کر کہاں ابھی یہی تھے بلکل سج بولا اس نے سمجھا ابھی یہی تھے دورہ ادھر دور گیا اپنے نکل گئے اس کا نام توریہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ سننے والے کو مغالتہ بھی ہو گیا اصل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ توریہ کا انداز جو ہے وہ بہت ہے تاکہ لوگوں کو جیسے جب بتوں کو سب کو توڑ دیا تو کہا کہ اس نے توڑا ہوگا یہ جو بڑا ہے جو صحیح سالم کھڑا ہوا ہے بڑا بت اور تیشہ بھی جو ہے جس سے توڑا تھا سب کو وہ اس کے گردن میں لگا دیا کہ یہ جو ہے جو آلہ ہے آلہ واردات بھی اسی کے پاس سے مرامد ہو رہا ہے اور یہ سالم ہے باقی سب ٹوٹ گئے ہیں تو قرائن کی شہادت بھی ہے کہ یہی ہے پکڑوش تو یہ ہوتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے کہ وہ سوچیں دروں بینی پر آمادہ ہو جائیں تو یہ میرے مزدیک ان آیات کا محل یہ ہے اور یہ ہماری وہ دلیل تھی جو ہم نے عطا فرمائی ابراہیم کو اس کی قوم کے خلاف ہم بلند کرتے ہیں درجے جن کے چاہتے ہیں اب دائر بات ہے یہاں کہنے کا مقصد ہے اب ابراہیم کے درجے بہت بلند کیے اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب حکیم اور علیم ہے وَوَحَبْنَا لَهُ عِسَاقَ وَيَاقُوبُ اب وہ گلدستہ شروع ہو رہا ہے اور ہم نے اسے عطا فرمایا عساق جیسا بیٹا یاقوب جیسا پوتا کلاً حدینا سب کو ہم نے ہدایت دی وَنُوحًا حدینا من قبل اور نُوح کو ہم نے ہدایت دی تھی ان سے بھی پہلے وَمِن ذُرِّيَّةِ ہی اور ان کی اولاد میں سے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے دعوود وَسُلِمَان وَأَيُوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ کیسے کیسے عظیم نبی ہم نے اٹھائے دعوود جیسا بادشاہ سلیمان جیسا بادشاہ ایوب وَرْيُوسِف وَرْمُوسَى وَحَارُونَ وَقَذَالِقَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو یہ لوگ ظاہر بات ہے کہ ایمان کی اس بلند ترین منزل پر فائز تھے جس کو ہم پڑھا آئیں سورہ مائدہ میں سُمَّتْ نَقَوْ وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ وَزَكْرِيَّ وَيَهْيَا وَعِيسَى وَالْيَاسِ مزید بران زکریہ جیسے نبی یحیہ جیسے نبی عیسی علیہ السلام وَالْيَاسِ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیک مختوں میں سے تھے وَإِسْمَائِيْلَ وَالْيَسَى وَيُونَسَ وَالْلُوتَى وَكُلَّ الْفَضْضَلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ سب کو ہم نے تمام جہانوالوں پر فضیلت دی وَمِنْ آبَائِهِمْ اور ان کے اور ان کے آبا و اجداد میں سے بھی وَزُرِيَّاتِهِمْ اور ان کی نسلوں میں سے بھی وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی وَاِجْتَبَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو چل لیا پسند کر لیا سلک کر لیا وَحَدَيْنَاهُمْ الْاَصِرَاطِ مُسْتَقِيمِ اور ہم نے ان کو ہدایت دی سیدھے راستے کے طرف ذَالِكَ حُدَى اللَّهِ يَحْدِي بِهِ مَنْ يَشَعُ بِنِ عَبَادِهِ یہ اللہ کی وہ ہدایت ہے جس کی وہ ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے وَلَوْ أَشْرَكُو اور اگر بالفرض وہ بھی شرک کرتے لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان کے بھی سارے آمال حق ہو جاتے ہیں شرک اتنی بری شرک اتنے ہونچے ہونچے مراتب اتنے عالی مقامات اللہ کی محبوب شخصیتیں اولوالعظم پیغمبر اور یہ عظیم انبیاء لیکن بالفرض یہ سمجھانے کے لئے ذائب بات ہے کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ شرک کرتے لیکن ہمیں سمجھانے کے لئے شرک وہ شئے ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ وَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَعْدُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَلَا وَشْرَكُو لَحَبِتْ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اگر وہ شرک کرتے تو ان کے بھی تمام عمال حبت ہو جاتے اُلَائِكَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالْنُبُوَعَ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب دی اپنی حکمت اور شریعت سے نوازا وَالنبوہ نبوت سے صرف راز فرمایا وَاِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا اُلَائِ اور اگر کفرانِ نعمت کریں یہ لوگ اس کی یہ جو آیات اب اللہ تعالی نے دی ہیں تمہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ان آیات کی اب ناشکری کر رہے ہیں کفرانِ نعمت کر رہے ہیں اگر وہ ان سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں ان کی روشنی سے اپنے دلوں کے منور نہیں کر رہے فَقَدْ وَقَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا اس کام کے لیے کہ وہ اس کی ناقدری نہیں کرے گی یعنی یہ کہ مدینہ کے انسار انشاءاللہ اس کی قدر کریں گے مکہ کے یہ لوگ جو ہیں اگر ناقدری کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری باتیں جو ہیں اب تک دس گیارہ برس ہونے کو آگئے ہیں اس کے لیے تائج جو ہیں بڑے ہی کم سے کم یہ کہ مایوس کن نہیں تو دلشکن ضرور ہے محمد جیسا مبلغ اور رسول اور دعائی اور مربی اور مذکی اور معلم اور دس بارہ برس کی جدو جو میں بمشکل نیڑ سو پہلے دس بارہ برس میں جو وہ مشکل سوا سو آگی تھا تو یہ ہے کہ اس ادبار سے اگر یہ لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کا فقط وکلنا بہا تو ہم نے کچھ مقرر کر دیئے ہیں کچھ اور لوگ قومن ایک ایسی قوم لیسو بہا بے کافرین جو ان کی شاید جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے کچھ پتہ نہیں یہ ہماری جو دعوت رجوع القرآن ہے جو کہاں کہاں پھیل رہی ہے پاکستان میں ٹی وی پر بینڈ ہے میرا درس نہیں آسکتا انڈیا میں دور درشن کبھی کبھی دکھا دیتا ہے دلی سے خبر آ جاتی ہے کہ دور درشن پہ میرے کبھی کیسٹ جو ہیں ٹی وی کے درس دکھا جا رہے ہیں مومبے میں جو کیبل ٹی وی ہے آٹھ ہزار فیملیز ہیں جو ہر ہفتے دو مرتبہ میرا درس سے قرآن دیکھ رہے ہیں کیبل ٹی وی پر اور وہی لوگ ہیں جنہوں نے چاہا ہے کہ اب ان کو ایسی اس کی ریکارڈنگ مل جائے کہ وہ اسے سیٹلائٹ کے اوپر لے جا سکے اور یہ کہاں ہو رہا ہے بھارت میں دارالکفر میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے تو اگر ناقدری کرنے والے ہیں گرفتہ چینیاں احرام و مکی خفتہ دربتہ چینیوں نے تو احرام باندھ لیے اور مکی جو ابھی سویا ہوا ہے مطح کی وادی کے اندر ابھی اسے ہوشی نہیں ہے کہ وہ اٹھے وہ بھی احرام باندھے تو یہ بہرحال یہ آیت بڑی اہمیس اعتبار سے آج کے دور میں خاص طور پر یہ ہے کہ کوئی مایوسی انسان کو ہو نہیں چاہیے ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کہاں کہاں یہ بات پھیل رہی ہے ممکن ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہو کہ میرے کیسٹ کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں وہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں سنتا ہوں کوئی کہتا ہے میرے پاس تین سو کیسٹ آپ کے ہیں کوئی کوئی ملتا ہے میرے پاس اتنے کیسٹ آپ کے ہیں میں سنتا ہوں اب یہ دعوت پھیل رہی ہے اب یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ کس جگہ پر یہ جر پکڑے زمین کے اندر اور یہ انقلابی دعوت جو ہے قرآن کی وہ وہاں ایک تناور درخت بنے ایک تحریک زبردست انقلابی اٹھے فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَا أُلَائِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُ بِهَا بِكَافِرِينَ اگر یہ اس کی ناقدری کر رہے ہیں تو اے نبی آپ آزردہ خاطر نہ ہو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر لیا ہے کہ وہ ان کی اس کی ناقدری نہیں کریں گے اُلَائِكَ الَّذِينَ حَدَ اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحِ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی یہ سترہ نام جو اوپر ہم نے پڑھے ہیں فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ہدایت دی تھی فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِحِ تو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے یہ بہت اہم نقطہ ہے جو یہاں پر نوٹ کر لینے کا ہے کہ جو بھی سابقہ انبیاء کے معاملات کہیں آئیں اور ان کی نفی نہ آئے وہ چیز گویا کہ ہم مسلمانوں کے لیے بھی وہ چیز جو ہے وہ اس قابل ہے کہ ہم اس کی اتباہ کریں اس کی پیروی کریں اس کو مانیں چنانچہ اسی اعتبار سے یہ رجم اور قتل مرتد یہ دو صدائیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں اہل سنت نے اور سب تمام مسلمانوں نے یہ لی ہے کہ رجم کی صدا قرآن میں نہیں ہے یہ سابق شریعت کی صدا ہے جس کو حضور نے برقرار رکھا ہے قتل مرتد کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں ہے یہ بھی سابق امت کے اندر سابق شریعت کی صدا ہے جس کو برقرار رکھا گیا ہے جب تک کسی شئے کی نفی نہ ہو جائے سابق جو بھی شریعت ہے اس وقت تک یہ ہے کہ وہ چیز بھی لاغو رہے گی فرمایا اور کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی عجل کا طالب نہیں ہوں میں نے تم سے کوئی مہنتانہ کبھی طلب نہیں کیا تم سے کوئی معافضہ نہیں مانگا یہ نہیں ہے مگر تمام جہانوالوں کے لیے یاد دہانی ہے نصیحت ہے جو چاہے اس سے قسم فیض کرے جو چاہے اس سے نور حاصل کرے جو چاہے اس سے صحیح سرات مستقیم تک کی رہنمائی اخذ کر لے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ایک صدقہ جاریہ ہے انہوہ اللہ ذکرہ للعالمین یاد دہانی اور نصیحت ہے تمام جہانوالوں کے لیے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نَنْزَ اللَّهُ مُبْعَرَكُ الْمُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنْزِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ هَوْلَى وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِلَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَحْزِيبُ اب اس سورہ مبارکہ میں اس رد و قدہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو یہودیوں کے سکھلانے پڑھانے سے مکیے کے کچھ لوگ حضور سے کر رہے تھے اب تک جو گفتگو ہوئی ہے وہ خالص ان کی طرف سے تھی اور انہی کے ساتھ سارا مقالمہ تھا اور محاجہ تھا لیکن جیسا کہ میں اس کر چکا ہوں یہ سورتیں جو ہیں سورہ انعام اور سورہ عراف یہ مکی دور کے آخری زمانے کی ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت تک چرچہ پہنچ چکا تھا مدینہ منورہ میں بھی حضور کی رسالت اور نبوت کے دعوے کا اور کان کھڑے ہو چکے تھے اہل کتاب کے یہود کے تو وہی سے بیٹھے ہوئے انہوں نے دیشہ دوانیا کرنی شروع کر دی تھی اور جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ زدہ زدہ میں کوئی آ جائے تو وہ یہاں تک کہہ بیٹھے تھے کہ ان مسلمانوں سے تو یہ مشرق بہتر ہیں جو بتوں کو پوچھتے ہیں وغیرہ وغیرہ اسی طرح کی ایک بات وہ ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اور انہوں نے ہر کس قدر نہ کی اللہ کی جیسا کہ قدر کرنی چاہیے تھی اس قالو جبکہ انہوں نے کہا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْهِ جبکہ انہوں نے کہا کہ نہیں اتاری ہے اللہ نے کسی بھی انسان پر کوئی بھی چیز کیٹیگوریکل دنائل چونکہ یہ لوگ جو تھے مکے والے یہ کتابوں سے واقف نہیں تھے تو یہود نے سب سے پہلے جو ان سے کہا وہ یہ کہ یہ سب خیال ہے وہم ہے اللہ نے کبھی کوئی چیز اتاری نہیں کسی پر اب چونکہ یہ سوال آیا تھا ان کی طرف سے لہذا جواب میں مشرقین مکہ سے خطاب نہیں کیا ہے بلکہ براہ راست جن کی طرف سے یہ بات آئی تھی ان سے خطاب ہے ان سے پوچھئے کہ پھر کس نے اتاری تھی وہ کتاب جو موسیٰ نے کرائے تھے کیا وہ منگڑھت تھی موسیٰ کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اگر اللہ نے کبھی کچھ نہیں اتارا تو من انزل کتاب نزی جا بھی موسیٰ دورا وہدر لناس کہ جو نور بھی تھی اس کے اندر نور بھی تھا وہ خود روشن تھی اور لوگوں کے لئے رہنوائی تھی تم نے اسے ورک ورک کر دیا ہے تکروں میں باٹ دیا ہے حصوں میں تقسیم کر دیا ہے تم دونہا و تخفونا کثیرہ کچھ کو ظاہر بھی کرتے ہو لیکن اکثر کچھ چھپا کر رکھتے ہو یہودیوں نے کتاب کو جس طرح چھپایا ہے اور اپنے من مانی فتوہ فروشی کے لئے تو انہوں نے یہ شکل اختیار کری تھی کہ عام لوگوں کے ہاتھ میں یہ کتاب نہیں آنی چاہیے بڑی محفوظ رہنی چاہیے وہ اور یہ کہ عام لوگوں کی دسترش میں نہ ہو وَعُلِّمْ تُمْ عَلَمْ تَعْلَمُ أَنْتُمْ وَلَىٰ آبَاؤُكُمْ اور تمہیں سکھائی گئی تھی وہ سب باتیں جو نہ تم جانتے تھے تمہارے آباؤ و اجداد جانتے تھے قُلِ اللَّهِ کہیے یہ سب اللہ نے نازل کیا تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی انجیل بھی اللہ نے نازل فرمائی تھی اب یہ قرآن بھی اللہ نے نازل فرمایا ہے سُمَّذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ پھر یہ بات کہنے کے بعد اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیجئے اور ان سے کنارہ کشی کر لیجئے وہ اپنی باتوں میں خرافات کے اندر کھیلتے رہیں وَحَادَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُمْ مُبَارَكٌ اور اب یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے وَلِتُنْزِلَ أُمَّ الْقُرَا وَمَنْحَوْدَهَا تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیں ام القرآن اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو ام القرآن قرآن قرآن کی جمع ہے قرآن بستیوں کی ماں بستیوں کی جڑ بستیوں کی بنیاد ہر ملک کے اندر ایک شہر ایسا ہوتا ہے جو ہوئے آکے اس کے لئے مرکز کی حصیت کرتا ہے دار الخلافہ کہیں دار الحکومت کہیں تو اگرچہ عرب میں کوئی حکومت نہیں تھی مرکزی حکومت لیکن یہ کہ عرب میں جزیرہ نمائے عرب میں مکہ مکرمہ ام القرآن کی حصیت حاصل تھی یہی ایک شہر ایسا تھا کہ جہاں پھر ایک طوریہ کے کعبہ تھا تمام قبیلے جو ہیں وہ یہاں حج کے لئے آتے تھے ان کا مذہبی مرکز تھا پھر یہ کہ جو قریش کو خاص طور پر ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کے اندر جو خاص منوپلی حاصل ہو گئی تھی اور وہ بھی اسی کعبے کی برکت کی وجہ سے اس کی وجہ سے پیسے کی ریل پیل بھی تھی قافلے آتے تھے جاتے تھے یہی سے ہو کر یمن سے قافلے چلتے تھے مکہ سے ہو کر شام کو جاتے تھے شام سے آتے تھے مکہ سے ہو کر پھر یمن کو جاتے تھے یہ ام القرآن ہے تو اے نبی ہم نے آپ کے پاس اب یہ کتاب نازل کی ہے جو مبارک ہے تاکہ آپ ام القرآن میں جو رہنے والے انہیں خبردار کریں اور منحولہا اور جو ان کے انگرد ہیں اب یہ منحولہا کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا تو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس لیے کہ ایک ماحول امیجیئٹ ہے ایک ذرا اور فاصلے پر ہے ایک اور فاصلے پر ہے اور ویسے یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ اگر ہم دیکھیں کہ جو بھی پرانے برعظم تین تھے ایشیا یورپ اور افریقہ باقی یہ کہ امریکہ بھی بہت دیر کے بعد جا کر جو نیافر ہوا ہے آسٹریلیا اور انٹارکٹیک اور انٹارکٹیکہ جو ہیں تو یہ اصل میں ناف معلوم ہوتی ہے ان تین برعظموں کی تینوں برعظم جہاں پر جڑ رہے ہوتے ہیں تقریباً یہ علاقہ ہے جسے ہم میڈل ایسٹ کہتے ہیں یہ میڈل ایسٹ تو اس کے لیے مس نومر ہے صحیح لفظ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ نقطہ اتصال ہے جہاں یورپ مل رہا ہے ایشیا مل رہا ہے افریقہ مل رہا ہے اور اس جنگشن پر یہ جذیرہ نمائے عرب واقع ہے پہذا یہ اس اعتبار سے پوری دنیا کے لیے بھی ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے تو منحولہاں میں پھیلتے چلے جائیں گے تو پورا قرآن عرضی بھی آ جائے گا والذین یومنونا بالآخرت یومنونا بہی اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یعنی یہ کہ ان لوگوں میں سے بھی مشرقین میں سے بھی لیکن جن کے ذہن میں کچھ بھی تصور ہے کہ نہیں ہے جن اٹھنا ہے جواب نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ اس پر ایمان لے آئیں گے وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے کہ لوگ ایمان لے آئے ہیں آخر مکیہی میں سے تھے نا تمام صحابہ اکراب مہاجرین اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر کوئی بات گھڑ کر منصوب کر دی نمبر ایک اور نمبر دو اسی طرح اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کوئی وحی نہ کی گئی ہو یعنی یہ دونوں باتیں برابر کے گناہ ہیں شناعت کے اعتبار سے اللہ کی طرف کوئی شئے منصوب کر دینا یعنی یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شئے وحی کی گئی ہے یہ دونوں باتیں برابر کی ہیں تو ذرا سوچو کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے موجود ہیں کیا ان کی صیرت و کردار کی کوئی مناسبت ہے ان کی زندگی کے اندر کوئی اور پہلو تم دیکھتے ہو ایسا کہ جو اتنے بڑے بڑے گناہوں کے ارتکاب کی بھی ان سے توقع رکھتے ہو وَلَوْ تَرَعِزِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ ایک اور تیسری بات ہے جو یہ کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کہ اللہ نے اتارا ہے حالانکہ اس کا جیسا کہ قرآن مجید میں بار بار چیلنج آیا ہے لیکن یہ کہ اس کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا پھر بھی یہ کہ زبان میں یہ الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے بکواس کر دی ہوگی وَلَوْ تَرَعِزِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوتِ تم دیکھ سکتے جبکہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے نزہ کے عالم میں ہوں گے وَلْمَلَائِكَةُ بَعْسِتُوْ عَدِيهِمْ اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اَخْرِجُوْا اَنفُسَكُمْ نِکَالُوْا اپنی جانے الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَزَابَ الْهُونَ بِمَا کُنْتُمْ تَقُورُنَا عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ آج تمہیں نہایت احانت آمیس صدا دی جائے گی عذاب دیا جائے گا بس سبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے اللہ کی طرح منصول کر کے ناحق باتیں وَكُنْتُمْ أَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ اور تم اللہ تعالی کی آیات سے استقبار کر کے عراس کرتے رہے تھے وَلَقَدْ جَيْتُمُونَ فُرَادَ اور پھر قیامت کے دن کہا جائے گا آگئے ہو ہمارے پاس اکیلے اکیلے کوئی تمہارے ساتھ لاؤ لشکر نہیں کوئی تمہارے ساتھ ساز و سامان نہیں تمہارے وہ خدم و حشم نہیں کوئی تمہارے حمایت ہی نہیں کوئی جماعت و جمعیت نہیں کیونکہ یہ بات آگے بھی کہی گئی ہے سورہ مریم میں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَلْ قِیامَتِ فَرْدًا قیامت کے دن ہر شخص کا جو محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا اور ظاہر بات ہے اکیلے آدمی کھڑا ہوگا نا اس کے رشتدار ہیں نا ماں باپ ہیں نا اولاد ہیں نا بیوی ہیں نا بیوی کے ساتھ اس کا شہر ہے اور نا ساز و سامان ہے خدم و حشم ہے کچھ بھی نہیں لَقَدْ جَيْتُمُوْنَا فُرَادًا کَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا مَرَّا جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ اب یہ یونوٹ کیجئے خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَا مَرَّا اس کا مطلب ہے تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی اس وقت میں سب اکیلے اکیلے کھڑے تھے نہ کوئی کسی کا باپ تھا نہ کوئی کسی کی ماں تھی ارواح کے مابین کوئی رشتداری نہیں تھی یہ رشتداریاں تو پھر عالم خلق میں ہوئی ہیں آ کر کہ ایک باپ اور ماں کا معاملہ ہے پھر اولاد کا معاملہ ہے پھر دادا اور پوتے کا معاملہ ہے یہ ارواح کے بابین کوئی اس طرح کی رشتہ داری نہیں تھی تو جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ کہ تمام انسان وہاں موجود تھے فرق صرف یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ہم کھڑے ہوں گے تو ہمیں ایک جسم بھی اور دیا جائے گا لیکن جس وقت ہم تھے اللہ تعالیٰ کے پاس اس وقت عالم ارواح میں و جب ہم سے اہد لیا گیا تھا تو مجند ارواح تھی اس وقت کوئی جسم نہیں تھا لیکن یہ کہ وہ جو اس کے اندر مشابہت ہے کہ جیسے اس وقت بھی حضرت آدم سے لے کر ان کی نسل کے آخری انسان تک جو دنیا میں ہوگا قیامت تک وہ سب کے سب ان کی ارواح موجود تھیں اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے وَطَرَتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے جن چیزوں میں کہ ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا یہ اصل میں کیا ہے میری ایک انہ ہے میری ایک روح ہے وہ میرے جسم میں لپٹی ہوئی ہے پہلا غلاف تو یہ جسم ہے پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے کپڑوں کے اوپر پھر مکان کا غلاف ہے ہم غلاف در غلاف جو ہے ہماری جو اصل حقیقت ہے جو اصل نفس الامری ہے ہماری روح وہ در حقیقت ان غلافوں میں لپٹی ہوئی ہے تو جو بھی غلاف ہم نے تم پر چہا دیئے تھے وہ سب چھوڑ آئے ہو وَرَعَ ذُهُورِكُمْ اپنے پیچھے وَمَا نَرَا مَعَاكُمْ شُفَعَاكُمُ الَّذِينَ اَتْظَامْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَقَا اور ہم دیکھ نہیں رہے تمہارے ساتھ کہ تمہارے وہ سفارشی نہیں آئے جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شرشنی ہیں سفارش کریں گے تمہیں بچا لیں گے چھوڑا لیں گے ہمارے محاسبے سے ہماری پکر سے لَقَدْ تَقَتْعَ بَيْنَكُمْ اب تمہارے مابین سارے نشتے ٹوٹ چکے یعنی چاہے انہوں نے حضرت مسیح کو سمجھا ہو شفاعت کرنے والا تو مسیح بھی اعلان برات کریں گے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میں کوئی تمہاری شفاعت نہیں کر سکتا کسی نے شیخ عبدالقادر جیلانی کو سمجھا ہو تو وہ بھی اعلان برات کریں گے باقی معہوم جو ہیں لاتوزہ منات کو کس بلا کا نام ہے یہ تو ہم جانتے ہی نہیں لیکن جن کو اولیاء اللہ کو انبیاء کو یا ملائکہ کو اگر سمجھا گیا تھا تو وہ بھی قَدْ تَقَتْعَ بَيْنَهُمْ وہ سارے رشتے جو ہیں وہ کٹ جائیں گے قَدْ تَقَتْعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَضْعُمُونَ اور اب سب ہوا ہو گئی ہیں وہ چیزیں گم ہو گئی ہیں تم سے جاتی نہیں جن کا کہ تم زوج کیا کرتے تھے جن کے سہارے پر تم حرام خوریاں کر رہے تھے اِنَّ اللَّهَ فَعْلِقُ الْحَبِّ وَالْنَوَا یقیناً اللہ ہی ہے کہ جو دانے اور گٹلی کو پھاڑتا ہے لیکن یہ عالم خلق کے اندر کیا شکل ہو رہی ہے کہ دانہ زمین میں ڈالا اپنے وہ پھٹتا ہے اس میں سے دو کونپلنسی نکلتی ہیں یا عام کی گٹلی ہے زمین میں دبائی ہے گٹلی پھٹے گی اس میں سے دو پتے نکلیں گے یہ کون کر رہا ہے اگرچہ بظاہر خود بخود ہو رہا ہے جو بھی اللہ تعالی نے فیزیکل اور کیمیکل چینجز کے یہاں پہ قوانین بنا دیئے ہیں اس کے تحت ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے فائلِ حقیقتِ کون ہے جیسا کہ شیخ عبدالقادت جیلانی ہی کا نام آیا تھا رحمت اللہ علیہ تو انہوں نے اپنے جو وسائع ہیں انہوں نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے کہ میرے بچے اپنے بچے کے لیے وسیعت لکھی تھی اس حقیقت کو ہر وقت مستحضر رکھنا کہ لا فائل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ حقیقت میں مؤثر اور فائل اللہ کی سوا کوئی نہیں تاثیر ہے تو اس کی بنا پر ہے اس کے اذن سے کوئی فعل کا ارادہ تم کر سکتے ہو لیکن فعل کا بالفعل انجام پذیر ہونا یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے یہ تو اللہ کے حکم سے ہوگا ان اللہ فالق الحب والنواء یقین اللہ ہی ہے پھارنے والا دانے اور بٹھلی کا یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی وہ نکالتا ہے زندہ کو مردہ میں سے اور وہ نکالنے والا ہے مردہ کو زندہ میں سے مخرج البیت من الحی ذالکم اللہ فانا تفکر وہ ہے اللہ لیکن تم کدھر بچھلے جا رہے ہو کدھر تم الٹے جا رہے ہو اس اللہ کو پہچانو فالق الاسباح اب یہ فلق دوسرا بھی ہے وہ ہے صبح کا پھارنے والا رات کی سیاہی کا پردہ چاک کر کے سپیدہ سہر کو نمودار کرنے والا یہ بھی خود بخود ہو رہا ہے زمین کی گردش ہے جو بھی ہے اس کے تحت ہو رہا ہے لیکن یہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے تصرف کے مغیر اور اس کی تدبیر کے مغیر ہے لیکن یہی ہوگا فالق الاسباح صبح کی روشنی کا پھارنے والا اب دیکھیں یہ ہے وہ عالی اللہ جن کے حوالے سے اللہ کی عظمت اللہ کی صفات اللہ کی قدرت ان جیزوں کو نمائی کیا جارات تسکیر بے عالی اللہ اس نے بنا دیا ہے رات کو سکون کی جگہ سکون کا وقت والشمس والقمر اور حسبان اور سورج اور چاند کو اس نے بنا دیا حساب کے لئے وہ حساب کا ایک نظام ہے جس کے تحت چل رہے ہیں اسی سے دن وجود میں آ رہے ہیں رات وجود میں آ رہی ہیں اسی سے مہینے وجود میں آ رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے مقرر کیا ہوا اس حسنی کا جو العزیز ہے اور العلیم ہے زمردست ہے اور سب کچھ جاننے والی ہے اور وہی ہے جس نے ستاروں کو بنا دیا ہے تمہارے لئے کہ ان سے تم راستہ پاؤ اندھیری راتوں کے اندر قافلے چلتے تھے تو ستاروں سے وہ سمت معین کر کے چلتے تھے اسی طریقے سے جہازدانی ہوتی تھی سمندر میں تو آپ کو معلوم ہے ستاروں ہی سے وہ اپنا رخ معین کرتے تھے خشکی اور سمندر کے تاریکیوں میں تم ان ستاروں سے راستہ پاتے ہو ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا اس کی تفصیل بیان کر دی کھول کر بیان کیا ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں یا جو علم حاصل کرنا چاہیں اور وہی ہے جس نے تمہیں اٹھایا ایک جان سے یہ سب جو ہے ظاہر بات ہے کہ ایک جان سے بنا ہے جو بھی پوری کی پوری یہ جو نسل انسانی بنی ہے وہ ایک جان سے بنی ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مراد حضرت آدم علیہ السلام ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر کوئی حقیقت ہے ایولیوشن تھیوری میں تو اس کو آپ ٹریس کریں اور امیبہ تک لے جائیں وہ بھی ایک جان ہے اس جان سے ہی پھر مختلف ارتقائی مراحل تیہ کرتے ہوئے اس میں پہلے کوئی سیکس نہیں تھا پھر ہوتے ہوتے سیکس ظاہر ہوا تو اسی سے خلقہ منہ داؤ جہا والی بات جو ہے اور اس پر ڈاکٹر رفیع الدین مرہوم نے قرآن اور علم جدید جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت امدہ تحقیق ان کی ہے اور بولانا امیر اصلاحی صاحب نے بھی اس کی تصویر کی ہے جن لوگوں کو دلچسپی ہو اس کتاب کا مطالعہ کریں کہ یہ ایک جان سے پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے فمستقر ومستودع اس نے بنایا تمہیں ایک جان سے لیکن پھر یہ کہ تمہارے لیے ایک تو مستقر ٹھکانہ ہے اور ایک ہے کچھ دیر کے لیے امانت کے طور پر رکھے جانے کی جگہ اب یہ مستقر کیا ہے مستودع کیا اس میں تین قول ہیں مفسرین کے پہلا قول تو یہ ہے کہ مستقر تو ہے دنیا یہاں ہم آئے ہیں اب مجھے یہاں چھاسر برس ہونے کو آئے ہیں میں یہاں اس دنیا میں ہوں لیکن مستودع کیا تھا تھوڑی دیر کے لیے جو میں رہا ہوں اپنی والدہ محترمہ کے بطن میں رہا ہوں تو وہ رحم مادر جو ہے وہ مستودع تھا کچھ دیر کے لیے وہاں امانت انسان رہتا ہے اور پھر وہ دنیا میں آتا ہے وہ مستقر ہے دوسری رائے یہ ہے کہ مستقر تو آخرت ہے اور قبر ہے مستودع قبر میں رکھا جاتا ہے انسان کو اور یہ گویا کہ عالم برسخ جو ہے یہ عارضی وضیعت کرنے کی جگہ ہے عارضی طور پر امانتن رکھنے کی جگہ ہے پھر جانا ہے مستقر جو ہے وہ آخرت ہے تیسری رائے یہ ہے کہ مستقر آخرت ہے اور مستودع دنیا ہے دنیا میں جو وقت ہم گزار رہے ہیں یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی عارضی ہے اس حوالے سے اسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بہت ہی عارضی سی امانت کی جگہ ہے قد فصلنا ال آیات لقومی یفقہون ہم نے تو اپنی آیات کو واضح کر دیا ہے اور تفصیل بیان کر دی ہے ان لوگوں کے لیے جو تفقہ سے کاملے گوھر کریں سوچیں سمچیں اور وہی ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے یا ملندی سے پانی پھر ہم نے نکال دیا اس کے ذریعے سے ہر شے کی نباتات اگنے والی ہر شے جو ہے نباتات زمین سے نکالی فاخراجنا منہو تو ہم نے اس کے ذریعے نکالے اس میں سے خضرن سرسب کھیتی نخرجو منہو حق بن متراکبہ جس میں سے ہم نکالتے ہیں کہ جو دانے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اب ستہ ہے چون چاہے وہ کوئی کسی بھی یعنی اس کا ہے اناج کا اب کس طریقے سے کہ دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوا ہوتا ہے حبل متراکبہ یہ دانے ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے ہوتے ہیں وَمِنَ النَّقْلِ بِنْ تَلِحَا قِنْوَانُنْ دَانِيَتُنْ اور خجور کے گامے میں سے گوشے ہوتے ہیں جو لٹکتے ہوئے ہوتے ہیں وَجَنَّعْتِ مِنْ عَنَابِنْ اور باغات ہم نے بنا دیئے ہیں جو کہ خجور اگموروں کے ہیں وَزْزَیْتُونَا وَزْزَیْتُونَ وَرُمْمَانَا وَرْعَنَار مُشْتَبِحًا وَغَيْرَ ایسے بھی جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں رنگ میں روپ میں شکل میں اور ایسے بھی ہیں جن میں کچھ فرق ہے ذرا غور سے دیکھا کرو اس کے سمر کو جبکہ وہ پکتا ہے کیسے تدریجن اس کے اندر ابھی بڑا کچھا پھل ہے پھر اس کے اندر وہ پکنے کا عمل اس طرح تدریجن ہو رہا ہے ذرا غور سے دیکھا کرو جبکہ وہ پکتے ہیں پھل آتے ہیں وَيَنْعِهِ اور اس کے پکنے کو بھی دیکھو اِذَا اَنَعَا یہ گویا کہ یہاں محضوف ہوگا وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا اُنْذُرْهُ إِلَا سَمَرِهِ اِذَا اَسْمَرَا دیکھو اس کے پھل لانے کو جبکہ وہ پھل لائے وَيَنْعِهِ اِذَا اَنَعَا اور اس کے پکنے کو دیکھو کس طرح تدریجن وہ پکتا ہے اِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَا آیَاتِ اللَّ قَوْمِيُّ مِنُونَ یقیناً اس میں ہیں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانا چاہیں یا جو ایمان ٹکتے ہوں بے ہدایت ہے انہیں انہی نشانیوں سے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے گی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَالِ جِن اور انہوں نے اللہ کے شریک بنا دیا جنات کو وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَا حالانکہ اللہ نے ان کو بھی پیدا کیا ہے جیسے انسانوں کو پیدا کیا جنات کو پیدا کیا فرق صرف یہ ہے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا اور جنات جو ہے اپنی طبی طور پر اس کائنات میں بہت دور تک ان کی رسائی ہے ہم جہاں بڑے بڑے راکٹ جو ہیں بلینز اور بلینز آف ڈالرز کے لیے ایک بناتے ہیں اور پھر اس کی ایک جو ہم گاڑی بنائی ہے اور وہ جاتی ہے اور دوڑتی ہے اور آتی ہے شٹل ہے اور اس پر کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے یہ تمام جنات کے لیے یہ سارا علاقہ ان کی آمد و رفت کے لیے وہ اپنی طبی صلاحیت کے بنا پر جا کے آتے رہتے جس میں کہ ہمیں جانے کے لیے یہ ساری کچھ ایجادات جو ہیں وہ کرنی پڑی ہیں لیکن یہ کہ بہرحال وہ بھی ہیں تو مخلوق جیسے کہ فرشتے ان سے بھی آگے کچھ ہیں لیکن ہیں وہ بھی مخلوق فرشتے بھی مخلوق ہیں جنات بھی مخلوق ہیں انسان بھی مخلوق ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَقَالْ جِنَّا انہوں نے شریک بنانی ہے جنات کو اللہ کے ساتھ وَخَلَقَهُم اس نے ان کو پیدا کیا ہے وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَمَنَاتِن اور اس کے لیے انہوں نے گھر لیے ہیں بیٹے اور بیٹیاں حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنا دیا گیا حضرت عزیر کو بیٹا بنا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی فرشتوں کو کہہ دیا گیا وہ بیٹیاں ہیں بغیر علم بغیر اس کے کہ کوئی علمی سند ہو کوئی بنیاد ہو کوئی دلیل ہو سبحانہ وتعالی آمائی عصفون وہ پاک ہے اور بہت بلند و بالا ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ بیان کر رہے ہیں بلیع السماوات والرد یہ لفظ آ چکا ہے سورہ بقرہ میں کرییشن ایکس نہیں لو عدم محض سے وجود میں لانے والا وہ وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو وجود میں لائیا ہے عدم محض سے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے وَلَمْ تَكُنُ لَهُ سَاحِمَا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں کوئی جورو نہیں تو آلات کیسے ہو جائے گی وَخَلَقَ كُلَّ شَائِينَ اور اس نے تو ہر شئے کو پیدا کیا ہے ایک خالق ہے باقی سب مخلوق ہیں وَهُوَ بِكُلِّ شَائِينَ عَلِيمَ اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اس کی مخلوقات میں سے کوئی شئے اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہیں ہے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ وہ ہے اللہ تمہارا رب اصل میں یہ انداز سمجھ لیجئے کہ چونکہ جو یہ مشرقینِ مکہ اور عرب تھے وہ اللہ کو مانتے تو تھے اصل میں اس کی صفاتِ کمال اس کی قدرت اس کی عظمت اس کے بارے میں ان کا ذہن کچھ محدود ہو گیا تھا ورنہ اللہ کے منچتے وہ نہیں تھے ذَالِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ دیکھو جس اللہ کو تم مانتے ہو وہ ہے وہ اللہ جس کی یہ شان ہے تم نے اس کی اصل حقیقت کو نہیں پہچانا تم نے اس کو بہت ہی کمزور اور ضعیف سے کچھ شخصیت سمجھا ہے کہ جس کے اوپر کوئی دباؤ ڈال کر بھی اپنی بات بنوالے گا تم نے سمجھا ہے جیسے کہ تمہاری کوئی بچی آ جائے اور تم سے کچھ چیز مانگے اگر تم دے سکتے ہو تو ضرور دے دیتے ہو ایسے ہی اس کی بچیاں بھی ہیں یہ فرشتے جو ہیں جس کی سفارش کریں گی وہ جو ہے سب کو بخش دیے جائیں گے یہ تم نے اپنے اوپر قیاس کر لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا وراؤ الوراؤ ہونا اس کا بکل شہین علیق ہونا اس کا بعلا کل شہین قدیل ہونا اس کا ہر جگہ پر موجود ہونا اس کا تم تصمر نہیں کر پا رہے زالکم اللہ رب وہ ہے اللہ تمہارا رب جو حدث کو ہم اس طرح بیان کر رہے ہیں لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے خالق و کل شہین وہ ہر شہ کا بنانے والا پیدا کرنے والا ہے فابدو پس اسی کی بندگی اور پرستش کرو و ہوا علا کل شہین وکیل اور وہ ہر شہ کا کارساز وہی ہے کوئی تمہارے لئے کارساز نہیں لا تتخذو من دونی وکیلہ میرے سوا کسی اور کو اپنا کارساز نہ سمجھنا لا تدرکہ الابصار و ہوا يدرک الابصار و ہوا لطیف الخبیر اسے نگاہیں نہیں پا سکتی کیوں ہوا لطیف وہ اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے اتنا لطیف ہے کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی نہیں دیکھ سکتی لا تدرکہ الابصار و ہوا يدرک الابصار وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیکا ہے جس لئے کہ وہ خبیر ہے وہ باخبر ہے تو لطیف اور خبیر کے جو دو یہاں اسما آئے ہیں وہ در حقیقت اس نوعیت سے کہ وہ تو اتنی لطیف ہستی ہے چنانچہ شب مراج میں بھی آیا حضور نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں کچھ اختلاف ہے حضرت علی کی رائے یہ ہے کہ دیکھا حضور نے اللہ کو دیکھا لیکن حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں اور حضرت عائشہ کا قول یہ ہے نور انہا یراو تو نور ہے اسے دیکھا کیسے جائے گا تو وہ اتنی لطیف ہستی ہے کہ اس کا دیکھنا ہماری نگاہوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دنیا میں بیٹھ کر بھی دیکھ سکتے تھے لیکن ان آنکھوں سے دیکھنا ممکن نہیں ہے جیسے کہ حضرت موسیٰ نے جب استعداء کی تھی رب عرینی انظر علیک تو صاف کہہ دیا جیتا لگ تران تو مجھے نہیں دیکھ سکتے لا تدرکو لپسار اسے نگاہیں نہیں پا سکتی ادراک نہیں کر سکتی اس کا تمہاری نگاہیں وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ دیکھ رہا ہے تمہیں ہر چیز تمہاری جو ہے وہ اس کے سامنے آیا ہے وہو اللطیف القبیر دیکھو تمہارے پاس آ چکی ہیں بصیرت افروز باتیں تمہارے رب کی طرف سے فَمَنْ اَبْسَرَا فَلِنَفْسَهِ تو جو کوئی دیکھے گا آنکھیں کھولے گا حقائق کا مواجہہ کرے گا حقیقت کو تسلیم کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے فَلِنَفْسَهِ وَمَنْ عَمِيَا فَعَلَيْهَا اور جو کوئی اندھا بن جائے گا آنکھیں بجھ کر لے گا حقیقت کو نہیں دیکھنا چاہے گا کسی تعصب کی وجہ سے ہردنبی کی وجہ سے زد کی وجہ سے تو اس کا سارا وبال اس پر آئے گا وَمَا عَنَا عَلَيْكُمْ بِحَرْفِيزَ اور بہرحال میں تمہارا کوئی نگران نہیں ہوں میں تمہارے اوپر کوئی ٹھیک ادار نہیں ہوں میں تمہاری طرح سے جواب دے نہیں ہوں وَكَذَلِكَ نُصَدُفُ الْآیَات اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو گردش میں دلاتے ہیں وَلَيَقُولُوا دَرَسْتَ تاکہ یہ پکار اٹھیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سمجھانے کا حق ادا کر دیا درستہ اصل میں عربی زبان میں آتا ہے درستہ یادرسو لکھنا مٹانا لکھنا مٹانا جیسے بچے شروع میں جب کتالیم حاصل کرتے ہیں تو تختی ہے تختی لکھی پھر دھو دی پھر لکھی پھر دھو دی اب تو خیر تختی وقتی شاید آج لوگوں کے ذہنوں سے نکل گئی ہوگی باتیں آج کا بچہ کیا سمجھے گا تختی کس بلا کا نام ہے یا سلیٹ ہوتی تھی اب اس پہ کچھ کیا پھر دھو دیا پھر کچھ لکھا پھر صاف کر دیا تو یہ ہے کہ کسی کو پڑھانے کے لیے تدریجاً بار بار درستہ اے نبی آپ نے خوب بار بار ہر طرح سے ہر اعتبار سے ایک پھول کا مضموع ہے تو سورنگ سے باندھو معذر کر دیں ہم اس کو ہر طرح سے ان لوگوں کے لیے جو علم حاصل کرنا چاہیں یا جو علم لکھتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر میں نے آپ سے کہا تھا کہ بار بار حضور سے خطاب آئے گا لیکن یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہوتا یہ حضور کی وساطت سے امت کے لیے بھی اہل ایمان کے لیے بھی لیکن مکی صورتوں میں آپ کو دو تہائی قرآن میں براہ راست خطاب مسلمانوں سے بہت کم ملے گا شاس یہ خطاب جو ہے کیونکہ جب امت کی شکل بنی ہے مسلمانوں کی وہ تحویر قبلہ کی بات بنی اب امت ہے پھر خطاب پھر تو ایک سورہ حجرات جو ہے اٹھارہ آیت ہے پانچ دفعہ لیکن یہ کہ آپ کو اتنی لمبی لمبی صورتوں میں ملے گئے نہیں اہل ایمان سے بھی جو کہا جا رہا ہے وہ حضور سے واحد کسی جائے میں اتطبع ماہویا علیہ کبر رب پیروی کرو اس کی جو وحی کیا جا رہا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اور یہ صرف حضور کو نہیں سب کے لیے لا الہ الا ہوا اس کے سوا کوئی معبود نہیں وعارض ان المشرقین اور ان المشرقوں سے درہ کنارہ کشی کیجئے درہ اپنا چہرہ ان کی طرف سے آپ پھیر لیجئے زیادہ ان کے حال پر تمجھو نہ دیجئے اگر اللہ چاہتا تو اس شرق نہ کرتے اگر اللہ کو جبر ہی اختیار کرنا ہوتا اپنا اور بالجبر ان کو ایمان پر لانا ہوتا تو سب کو ایمان پر لے آتا وما جالناکا علیہم حفیظہ دیکھئے اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ نگران ذمہ دار ٹھیکے دار نہیں بنایا ہے آپ کا کام ہے حق کو واضح کر دینا انظر بے ہی ذکر بے ہی بحشر بے ہی اس قرآن کے ذریعے بشارت دیتے رہیے قرآن کے ذریعے خبردار کرتے رہیے قرآن کے ذریعے تذکیر کرتے رہیے آپ کا کام یہ ہے فذکر انما انتا مذکر لستا علیہم بے مساہتر یاد دیانی کرائیے اس لیے کہ آپ یاد دیانی کرانے والے ہیں آپ ان کے اوپر داروغہ دیں وما انتا علیہم بے وکیل وَلَا تَصُبُّوا الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا الْنَهَ عَضْمًا بِغَيْرِ عِلْمٍ اب یہاں مسلمانوں سے خطاب ہے لیکن دیکھئی دیائیوَ النَّذِينَ آمَنُوا نہیں اقعاص ہے قرآن کے اس لوق کو سمجھنے کے لیے اور مت گالیاں دو ان کو برا بھلا کہو ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا یعنی کوئی جوشیلہ نوجوان مسلمانوں میں سے اور وہ گالیاں دینی شروع کر دے لات اور عزوزہ اور منات کوئی کیا ہے یہ کچھ نہیں ہے ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کے وہ محترم انہوں نے جو بھی گھڑے ہوئے ہیں ان کے ذہنوں میں ان کی عظمت ہے ان کی عقیدت ہے خامخواہ بہت جوش میں آکے اس سے آکے اب اللہ کو گالیاں دین لگیں گے تو اس سے یہ کہ خامخواہ اس طرح کا اشتعال آبید انداد اشتعال نہ کرو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بَتْ گالیاں دو یا بُلَا بَلَا قَحُولِ جنہیں یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا فَيَسُبُّوا الَّهَا عَدْوَم بِغِیرِ عِلْتُوا اللہ کو گالیاں دینے لگ جائیں گے زیادتی کے اندر آ کر زندہ زندہ بے آ کر بغیر علم کے قَزَالِكَ زَيِّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُم اسی طرح ہم نے ہر قوم کے لئے اس کی عمل کو مزین کر دیا ہے وہ اسی میں خوش ہے مگن ہے ہمارے آباؤ اجداد کی مورتیاں ہیں یہ دیویاں ہیں دیوتاں ہیں اس میں مگن ہیں ان کے احساسات ہیں ان کی جذبات ہیں سمجھاؤ ضرور انذار کرو تبشیر کرو تذکیر کرو تبلیغ کرو نصیحت کرو سب کچھ کرو لیکن یہ ہے کہ ان کے ساتھ گالن گلوچ نہیں اور ان کے معبودوں کو برابلہ کہنا نہیں سُمَّا الَا رَبِّهِ مَرْجَوْهُم پھر ان کے ربی کی طرف ان سب کو لوٹنا ہے فَيُنَبِّيُوْهُمْ بِمَا کَانُوا يَعْمَلُون وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے وَاَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَا اَمَانِهِ اور وہ قسمِ کھا کھا کر کہتے ہیں یہ وہی آگیا جو عمود ہے اس سورہ مبارکہ کا کچھ عرصے سے اس کچھ رکووں سے اس کا تذکرہ نہیں آیا تھا اب پھر بڑے شد امت کے ساتھ وہی بات دکھاؤ ہمیں موجزہ دکھاؤ ہم امان لے آئیں گے کیوں نہیں دکھاتے موجزہ نبوت کا دعویٰ ہے رسالت کا دعویٰ ہے عام دعویٰ تو نہیں کر رہے ہو تم کیوں نہیں کونے موجزہ دکھاتے جب خود کہتے ہو کہ موسیٰ نے دکھائے عیسیٰ نے دکھائے فلاں نے دکھائے قومِ سمود کو دکھا دیا گیا موجزہ تو آخر کیا قیامت آگئی ہمیں کیوں نہیں موجزہ دکھاتے وَأَقْسَبُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَمَانِهِمْ اور اپنے عوام پر اثر ڈالنے کے لئے خدا کی قسم میں محمد ہم ایمان لے آئیں گے آپ دکھائیے تو صحیح ایک دفعہ موجزہ کیا بگرتا تھا ان کا قسمیں کھانے میں وَأَقْسَبُ بِاللَّهِ جَهْدَ اَمَانِهِمْ وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں اپنی پوری قوت کے ساتھ اگر آیت آجائے نشانی آجائے موجزہ دکھا دیا جائے وہ لازمان ایمان میں آئیں گے قُلْ اِنَّمَ الْآیَاتُ عِمْدَ اللَّهِ کہہ دیجئے نشانیاں تُسَبْ اللَّهِ کی اختیاروں میں تیرے اختیاروں میں اللہ کا فیصلہ وہ نہیں دکھانا چاہتا ہے اب اس میں جو اثر پر سکتا تھا اہلِ ایمان پر اس کا جواب ہے آگئے وَمَا يُشْعِرُكُمْ اے مسلمانوں تمہیں کیا پتا ہے اَنَّهَا اِذَاجَاتْ لَا يُمِنُونَ جب وہ نشانی آجائے گے تب بھی یہ نہیں مانیں گے لیکن ان کی محلت ختم ہو جائے گی پھر وہ عذاب فوری طور پر آجائے گا ابھی در حقیقت اس میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے اسی میں ان کے لیے اپنے اوپر سختی جھیل لو اپنے اوپر جو بھی اس وقت تنگی آگئے ہے زیق ہے اس کو برداشت کرو لیکن یہ کہ یہ چیز ان کے قوم کے حق میں لوگوں کے حق میں مفید نہیں ہوگی اور اب جو آیت آئی ہے وہ بہت ہی اہم ہے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ اَوَّلَ بَرَّ ہم ان کے دنوں کو اُلٹ دیں گے ان کی نگاہوں کو اُلٹ دیں گے اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ دیکھئے یہ قائدہ قانون اب اچھی طرح سمجھ دیجئے جو سورہ بقرہ کے شروع ہی میں آگیا تھا پہلے رکو میں انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جو صلاحیتیں دی ہیں اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے آپ علم جو ہے لوگوں کو سکھائیں گے آپ کے علم میں اضافہ ہوں گا آپ آنکھ کا استعمال کریں گے آنکھ کی بسارت برقرار رہے گی پٹی باند دیجئے آنکھ پر دو چار مہینے تک پٹی باندی رہے بسارت زائل ہو جائے گی اس جوڑ کا کام ہے کہ یہ چلے حرکت کریں اس کو اوپر آپ پلاسٹو لگا دیجئے کئی مہینے لگا رہے اس کی حرکت ختم ہو جائے گی لوگ ہو جائے گی جو صلاحیت اللہ نے دی ہے اس کا استعمال نہیں ہوگا تو وہ ہوتے ہوتے وہ صلاحیت پھر زائل ہو جاتی ہے زائل ہو جاتی ہے سلب ہو جاتی ہے ایک باطنی صلاحیت ہے حق کو پہچاننے کی میرے اندر وہ صلاحیت ہے مجھ پر حق منکشف ہوا اور میرے دل نے گواہی دی حق ہے میں نے اس کو دیکھنے سے انکار کر دیا نہیں مانوں گا میں زد کی وجہ سے تاثر کی وجہ سے ہردرمی کی وجہ سے اب اس کے بعد دوبارہ پھر کہیں وہ حق کی ایک چگاری سی روشن ہوئی اب اس کا اثر آپ پر کم ہوگا اس کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوگے ہوتے ہوتے وہ شکل ہو جائے کہ اب سرے سے وہ حق کے پہچاننے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے اس کو کہا ہے اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کی سماعت پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈالنی ہے اس لیے اب بہر ہو گئی جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں point of no return اب اس انتہا کو پہنچ چکے ہو تم کے یہاں سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہر معاملے میں کوئی ایک وقت ہوتا ہے کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں کوئی پسپائی کوئی اختیار کر سکتے ہیں کوئی واپس جا سکتے ہیں کوئی شرافت کے ساتھ کہیں جو ہے وہ آپ ریٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے سٹیپس کو ایک حد کے بعد پھر ممکن نہیں ہوتا اسی کو یہاں کہا ہے کہ چونکہ جب پہلی مرتبہ حق ان پر منکشف ہو گیا اللہ نے حجت قائم کر دی حق منکشف ہو گیا پہچان لیا ان کے دل نے ان کی روح نے کہ مسیرت بات دینے کہ یہ حق ہے تو فوراں مان لیتے تو خیریت تھی چونکہ انہوں نہیں مانا تو اب تو ہم ان کے دلوں کو اُلٹ دیں گے سو موجزے بھی دیکھ لیں گے تو یہ ایمان نہیں لائیں گے وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُمْ وَأَفْصَارَهُمْ ہم اُلٹ دیں گے ان کے دلوں کو بھی ان کے نگاہوں کو بھی كَبَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَمْوَلَ مَرَّهِ جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی مرتبہ وَنَظَرُهُمْ فِي تُعْنِحِمْ يَعْمَهُمْ ہم کو چھوڑ دیں گے اپنی سرکشی کے اندر بٹھتے چلے جائیں یہی اُمْ وہ لفظ آگیا جو شروع میں سورہ بقرہ کے آ چکا ہے باطنی اندھاپا جو ہے ایک ہے عین میم یہ آنکھوں کا اندھا ہو جانا ایک ہے عین میم ہے دل کا اندھا ہو جانا ہم چھوڑ دیں گے یہ باطنی جو ان کی ذہنی نفسیاتی اور اخلاقی جو ان کی گبراہیاں ہیں اور جو اندھیاریں ہیں ان میں بھٹکتے ہوئے چھوڑ دیں گے وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِ بُلْمَلْآئِكَ اب پھر خطاب ہو رہا ہے اگر ہم ان کے اوپر فرشتے اتار دیتے یعنی ان کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتہ آیا فرشتوں کی فوجیں اتار سکتے ہیں دکھا سکتے ہیں کہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے وَقَلَّمَهُمُ الْمُوْتَعَ اور خائن سے مردہ جیسے قبروں سے نکل نکل کر بات کرتے وَحَشَنَّ عَلَيْهِمْ كُلَّشَئِنْ قُبُلًا اور ہر چیز ہم لاکر ان کے سامنے رودہ روح کر دیتے جمع کر دیتے مَا قَانُوا لَيُوْمِنُوا إِلَّا يَشَاءَ اللَّهِ تب بھی یہ نہیں ہے ایمان لانے والے الا یہ کہ اللہ چاہے تو اللہ چاہے اور کسی کے اندر اس کی اگر ابطلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان موجزوں کے بغیر بھی لوگوں کی آنکھیں کھول رہا ہے جو ایمان لائے ہیں وہ موجزے دیکھ کر تو نہیں لائے مطالب حق تھے انہیں حق دہے بل گئے وَلَكِنَّ أَكْسَرَهُمْ يَجْحَلُونَ لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ جاہلوں پر مشتمل ہے اور جاہل سے مراد جذباتی لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے جذبات کے اندر بلکہ فلسفہ تحریک دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے وَقَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُومٌ شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَلْجِن اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان کو ہم نے بنا دیئے سوچیں یہ غور کی نبی کے لئے تو بدد چاہیئے کیوں شیطان اٹھا دیئے اللہ نے ان کے خلاف اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے اگر کشا کشے حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوع ہے وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا ہے اور ایمان کیسے پتا چلتا یہ تو آزمائش نہیں ہے دنیا بنائی گئی ہے اگر شر کا وجود ہی نہ ہو خیر ہی خیر ہو تو آزمائش کا ہوگی لہذا تو ہم کرتے خود تندیے بعد مخالف سے نہ گھمرا آئے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اوچھا اڑانے کے لئے یہ تو تمہاری چیلنج ہے اہل ایمان کے لئے چیلنج ہے ان کے مرتبے اوچھے ہوتے ہیں جو جتنا سفر کر رہا ہے جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے جو جتنا عیسار کر رہا ہے اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا کیسے معلوم گا کس کا کیا مقام ہے وَقَذَلَكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ ہم نے خود اٹھائے ہم نے بنائے ہر نبی کے لئے دشمن شیاطین الانس والجن شیاطین جن و انس يُوحِ بَعَذُهُمْ اِلَى بَعَذٍ يُخْرُفَ الْقَوْلِ بُرُورَةً وہ ایک دوسرے کو اشاروں کی نائوں میں وہی سے وہ ایسی باتیں ملمہ کی ہوئی باتیں فریب والی باتیں جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لئے ایک دوسرے کے لئے اور سپورٹ کرنے کے لئے وہ جو جن ہے شیطان وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں فوک مارتا ہے ابھی ذرا تم اور سمر کرو ابھی اور دیکھو دیکھو کہیں تم فضل نہ جانا دیکھنا کہیں تم حق و قبول نہ کر لینا تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دیے اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے ظاہر بات ہے کہ یہ کائنات میں کوئی پتہ بھی اللہ کے عزم کے بغیر ہل نہیں سکتا ابو جیل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا ہے کون وہ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے اس کا ہاتھ سر ہو جاتا وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچہ لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لئے تو کیا وہ ہاتھ وہی کا ہوئی شلنا ہو جاتا ازلا کے حکم سے لیکن نہیں اذن رب ہے ٹھیک ہے ہماری اس بندی کو آزمان رہو جتنا آزمانہ ہے لیکن جتنا تم آزمان رہے ہو تمہیں کیا آزمانہ ہوگا اس کے رتبے جو ہیں ہمارے ہاں کتنے بلن سے بلن پر ہوتی تلے جا رہے ہیں تم کیا جانا کہاش میری قوم کو معلوم ہو جائے میری بیوی رو رہی ہوگی میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا کہاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا عزاز فرمایا ہے میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں ان کے رونے کا کیا سوال ہے وہ خوشیہ مناتے ہیں یہ صورتحال ہے وَلَوْشَنَا رَبُكَ مَا فَعَلُوا فَذَرْهُمَا مَا يَفْتَرُوا تو چھوڑیے آپ ان کو جو یہ افترح کرنے ہیں کرنے بھی یہ ہماری سنت ہے ہمارا طریقہ ہے ہمارا فلسفہ ہی ہے وَلَيْتَسْغَا إِلَيْهِ اَفْتَتُ الَّذِينَ لَا يُمُنُنَا بِالْآخِرَتِ وَلَيْ يَرْضَوْهُ وَإِلَّيَ اَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُخْتَرِفُونَ تاکہ مائل ہو جائیں ان کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہاں دیکھیں اصل میں کیا بات ہے جیسے الیکٹروسس ہوتا ہے پانی کو الیکٹروسسس جب ہوتا ہے ایک پوزیٹیو ایک نیگیٹیو اب وہ جو آئنز ہیں وہ ادھر ادھر ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کی کشاکش رکھی ہے اس کشاکش کا نتیجہ کیا ہے آئونائزیشن ہو جائے گی حق و باطل کا جو ہے حق والے ادھر کو جمع ہو جائیں گے باطل والے ادھر جمع ہو جائیں گے اور اس کے لیے جو ہے یہ اس معاشرے کے اندر انسانی معاشرے کے اندر یہ تقسیم یہ تمییز جیسے کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں حتی یمید الخبیث آمنالطیب یہ خبیث اور طیب جو ہیں گڑمن ہوئے ہوئے ہیں یہ آزمائشیں آتی ہیں تکلیفیں آتی ہیں انتہانات آتے ہیں تو قبیث علیدہ اور طیب علیدہ منافق علیدہ سائد ایمان علیدہ تاکہ ان کی طرف ان شیاطین جن و انس کی جو باتیں ہیں پھیلائی ہوئی ان کی طرف متوجہ ہو جائیں مائل ہو جائیں دل جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ولی اردو ہو اور تاکہ وہ اس کو پسند بھی کریں اور پھر وہ جو بھی اپنے برے آمال کا جو ہم بار جمع کرنا چاہتے ہیں جمع کر لیں ولی اقترفو ماہم اقترفون افغیر اللہ ابتغی حکمن پھر وہی سوال اسی طرح میں نے کہا تھا سرچنگ کوئسٹن کیا تم چاہتے ہو میں اللہ کے سوا کسی کو حکم بنا ہوں اب پس منظر میں وہ رکھی اللہ کو مانتے تھے تم کیا چاہتے ہو جسے تم مانتے ہو میں نے تو اس کو اپنا رب بنایا ہے بس باقی جو تم نے گھر لیے ہیں اس کے لئے کوئی سند ہو تو پیش کر لو تو میں کسی اور کو ماننے کو تیار نہیں ایک جگہ آیا ہے اگر اللہ کا تو بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں اللہ کو پوچھتا ہوں اس کی پرستش کرتا ہوں تو اللہ کے بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اس کو نہیں ہے اللہ کا بیٹا یہ ہے در حقیقت قرآن مجید کا انداز سمجھانے کا بنا فطری اس میں منطق کم اور جذبات سے اپیل ہے دروں بھی نہیں انٹراؤسٹیکشن کی طرح دعوت ہے اپنے دل میں جھاکو ذرا غور کرو اپنے گریبان میں مو ڈالو سوچو غور کرو تمہیں خود یہ حقیقتیں جو ہے نظر آ جائیں گے اَفَغَيْرَ اللَّهِ اَبْتَغِيْ حَكَمَاً تو کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا منصف اور حکم بنا لوں وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَا إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَسَّلَاً جبکہ وہ تو وہ ہے جس نے تمہاری طرح بے بڑی مفصل کتاب نازل کر دی ہے کتنی واضح کتاب نازل کر دی ہے وَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُلَزَّلُونَ مِنْ رَبِّكُ اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی پہلے وہ جانتے ہیں جنوں میں جانتے ہیں زبان سے مانے یا نہ مانے کہ یہ منزل ہے یہ نازل کی گئی ہے مِنْ رَبِّكُ آپ کے رب کی طرف سے ہے نبی بالحق حق کے ساتھ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجہ تمام و کمال کو پہنچ چکی ہے تَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ تیرے رب کی بات پوری ہو چکی مکمل ہو چکی وَتَمَّتْ قَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا اس کی ہر بات صداقت پر اور ہر بات اس کی عدل پر مبنی ہے اور اس اعتبار سے وہ نقطہ کمال کو پہنچ چکی ہے لَا مُبَدِّلَ لَكَلِمَاتِهِ اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں وَهُوَ السَّمِيُ الرَّلِيمُ وہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے وَإِن تُتَئِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُدِلُّوْكَاً سَبِينَ اللَّهِ اور اگر تم پیروی کروگے زمین میں بسنے والوں کی اکثریت کی تو وہ تو تمہیں اللہ کے راستے سے لازمًا گمراہ کر دے گی یہ بڑی اہم آیت ہے قرآنِ مجید کی جدید جمہوری نظام کی نفی کے لیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گناہ کرتے ہیں تولہ نہیں کرتے قرآن کہنا زمین کی اکثریت جو ہے اگر تو فیصلہ کن یہی بات ہے اکثریت کدھر اقریت کدھر تو اکثریت دنیا میں ہمیشہ باطل پرستوں کی رہی ہے دورِ صحابہ میں صحابہ کتنے تھے پوری دنیا کی عبادی کے حساب سے گتنی کیجئے لاکھ میں ایک نہیں بنے گا اس حوالے سے گور کریں اِن تُتَئِ اَكْسَرَ مَنْ فِي الْأَوْتِ اصل بات کیا ہے ہاں ایک جگہ اکثریت آ سکتی ہے موٹی موٹی باتیں جو دین کی ہیں وہ تو اس بنیاد پر مانی جائیں گی کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہے یہ لینڈ مارکس ہیں اس کے اندر اندر مباہات کے درمیان فیصلہ اکثریت کے بنیاد پر کر لیا جائے شراب حرام ہے وہ تو سرب نہیں کی جا سکتی آپ کے ہاں کوئی دعوت ہونی ہے کوئی تقریب ہے اب اس میں سوچ رہے ہیں کہ چاہ سرب کیا جائے شراب تو حرام ہے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے وہ تو سرب نہیں ہو سکتی اب یہ کہ شربت جو ہے روح افضاء سرب کیا جائے یا سیون اپ یا سپائر سرب کیا جائے یہ مباہات میں سے یا اکثریت کا فیصلہ کر لیجئے کوئی بات نہیں جو اکثریت کرائے ہو لیکن ایبسولیونٹ اتھولٹی اکثریت کے پاس سوورنٹی اکثریت کے پاس اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِهُ وَإِن تُتِحْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُُّٰوا كَانْ سَبِيلِ اللَّهِ سوورنٹی اللہ کے پاس رہے ہیں اس کا حکم اپنی جگہ پر باقی مباہات کے دائرے میں آپ اکثریت کی رائے پر بھی چل سکتے ہیں اِنْ يَتَّبِرُونَ اِلَّا الظَّنُوا یہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف زن و تخمین کی اٹکل پچو کی وَإِنْهُمِ اللَّهِ اَخْرُسُونَ اور یہ نہیں کچھ کر رہے سوائے اس کے کہ کچھ اندازیں انہوں نے مقرر کیے ہیں اِنَّ رَبَّكَ هُوَ عَلَمُ مَنْ يُدِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ آپ کا رب خوب واقف ہے ان سے جو اس کے راستے سے بھٹک چکے ہیں وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِيمِ اور وہ خوب واقف ہے ان سے بھی جو ہدایت کی راہ پر ہیں فَقُلُوا مِمَّا زُقِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِآیَاتِهِ مُؤْمِنُونَ تو کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر امان رکھتے ہو یہ پھر وہی جو عرب کے اندر مشرکوں میں جو جاہلی تصورات تھے توخمات تھے تو ان کو پھر رٹ کرنے کے لیے بلکہ پھر نہیں کہنا چاہئے یہ تو مکی صورتیں ہیں یہ کام تو ہو چکا تھا باقی یہ کہ وہ تو جو بھی آخری پھر چیز تھے وہ سورہ مائدہ وغیرہ میں دیئے گئے ہیں وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُوا مِمَّا زُقِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ یہ تم نے جو بنا لی ہیں چیزیں اب ان کے اوپر چاہے وہ حام اور سائبہ اور یہ وسیلہ اور یہ وہ کوئش ہے اللہ نے مقرر نہیں کیے ان کو زبا کرو حلال جانور ہے اونٹ ہے گجور ہے اس کو حلال کر سکتے ہو اللہ کا نام لوگ اور کھاؤ وَمَا لَكُمْ اللَّهَ تَعْقُلُوا مِمَّا زُقِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَا لَكُمْ جبکہ اللہ تعالیٰ تفصیل بیان کر چکا ہے تمہارے لیے ان چیزوں کی جو حرام کی گئی ہیں یہ سورة النحل کے اندر بھی یہ مضمون چکے آیا تھا وہ آگے چل کر پڑھیں گے چودوے پارے میں لہذا وہ سورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہے لہذا فرمایا جا رہا ہے کہ وہ تمہارے اوپر اس کی تفصیل پہلے بیان کی جا چکی ہے اِلَّا مَسْتُرِرْتُ مِلَيْهِ اس میں بھی تمہارے لیے گنجائش ہے کہ اگر استرار ہے جان پر بنی ہوئی ہے بھوک سے آدھان نکل رہی ہے تو ان حرام چیزوں میں سے بھی کچھ کھا کر جان بچائی جا سکتی ہے وَإِنَّا كَثِيرًا لَيُدِلُّونَ بِأَفْوَائِ بِأَفْوَائِ بِغَیْرِ عِلْم اور اکثر لوگ جو ہیں وہ بغیر کسی تحقیق کے بغیر علم کے اپنی خواہشات کی بنا پر لوگوں کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں اِنَّا رَبَّكَهُوَا عَمُوا بِالْمُعْتَدِينَ اور یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے ان حد سے تجاوز کرنے والوں کو وَضَرُو ظَاہِرِ الْإِسْمِ وَبَاتِنَا اور چھوڑ دو تعلق منقطع کر لو ہر طرح کی گناہ سے چاہے وہ کھلا ہو یا چھپا ہو اِنَّا لَذِينَ يَقْسِبُونَ الْإِسْمِ یقیناً جو لوگ گناہ کماتے ہیں سَيُجْزَوْنَ بِمَا کَانُوا يَخْتَرِفُونَ تو انہیں یقیناً بدلہ ملے گا اس کا جو وہ جمع کر رہے ہیں جو کھتے بھر رہے ہیں برائیوں کے اور برے عامال کے ان کا پورا بدلہ ملے گا وَلَا تَعْقُلُ مِمَا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو یہ اصل میں ایک خاص چیز ہے جو آگے آئے گی آیت نمبر 138 میں کہ ان کے اسی قسم کے تواہمات میں سے بعض جانوروں پر وہ کہتے تھے اللہ کا نام لینا ہی نہیں ہے اس کا خاص طور پر تذکرہ ہے یہ عام نہیں ہے یہ آیت وَلَا تَعْقُلُ مِمَا لَمْ يُزْكَرِشْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَتْخَاؤُ اس میں سے جس پر انہاں کا نام نہیں لیا جاتا وَإِنَّهُ لَفِسْقُ یقیناً وہ جو ہے وہ تو گناہ ہے اس کا کھانا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُّهُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاهِمْ لَيُجَادِلُوكُمْ اور یہ شیاتین جو ہیں یہ اپنے دوستوں اور اپنے ساتھیوں کو وہی کرتے رہتے ہیں پٹی پڑھاتے رہتے ہیں وسوسات لازی کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں وَإِنَ اَتَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ اگر تم ان کا کہنا مانوگے تو تم بھی مشرک ہو جاؤ گے اب ایک بڑی پیاری بات کو کہتے تھے آپ کو بھی اچھی لگے گی دیکھو جو اللہ نے مارا ہے خود مر گیا وہ تو تم نے حرام کر دیا جو خود مارتے ہوا لال ہو گیا بات اچھی لگے گی نا جیسے اِنَّمَ الْبَعَ وَمُشْلُ رِبَعَ بے بھی تو ربا کی طرح ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے اس میں بھی نفع ہوتا ہے دس لاکھ کسی کو دیئے چار ہزار روپے مہانہ لے رہے ہیں جائز ہے دس لاکھ کا مکان کسی کو قرائے پر دیا چار ہزار روپے مہانہ لے رہے ہیں یہ جائز ہے اور وہ نا جائز ہے اگر نقل لے رہے ہیں تو یہ جو عشقالات ہوتے ہیں مظاہد بھی ہیں بڑے وہ بڑے دل نشین تو اسی طریقے سے یہ کہ اللہ کا مارا ہوا ہے یہ اللہ نے مارا ہی بر گئے اپنی موت اسے اللہ نے مارا یہ تو آرام ہے اور تم جسے مارو جسے زبا کرو وہ حلال ہے اب یہ بات جو ہے لیکن یہ کہ تم یہ مجادلہ کریں گے تم سے یہ ضلیل بازی کریں گے یہ تمہارے ساملے جو ہیں اس طرح کی حرکتیں کریں گے لیکن تم چھوڑو انہیں دفع کرو اب امن کہا تا میتن فاہ یا نہ ہو تو بنا جو کوئی تھا مردہ اور ہم نے اسے زندہ کر دیا اس سے مراد ہے حیاتِ معنوی اور موتِ معنوی ایک شخص جو اللہ سے واقف نہیں ہے صرف دنیا کا بندہ بنا ہوا ہے تو وہ در حقیقت ایک انسانیت اس کی مردہ ہے وہ حیوان کی حیثیت سے تو زندہ ہے بحیثیتِ انسان وہ مردہ ہے پھر اللہ نے اسے ہدایت دی اس کو ایمان کی نم اب وہ زندہ ہوا اب امن کانا میتن فاہ یا نہ ہو جاننا لہو نورا اور پھر ہم اس کو نور بنا دیا دیتے ہیں اب وہ اللہ کی کتاب اس کے سامنے ہے یمشی بہی فی الناس اب اس کو لے کر وہ چل رہا ہے لوگوں کے بابین کہا مم مصنوہو فی ظلمات کہ اب وہ شخص اس کی طرح ہو جائے گا کہ جو اندھیروں میں بٹک رہا ہو لیسا بے خارج منہ اور اس سے وہ نکلنے والا ہے ہی نہیں اس طرح مزین کر دیا گیا کھما دیا گیا کافروں کے لیے جو کچھ کے یہ کر رہے ہیں یعنی اس میں ہی مگن ہے وہ لیکن ایک وہ شخص تھا جسے پہلے ہوش نہیں تھا توجہ نہیں تھی حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہ چھ سال لگ گئے حضرت حمزہ ہے چھ سال لگ گئے چھتے سال میں ایمان لارہے ہیں لیکن پھر یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت دے دی اس کے بعد یہ ہے کہ وہ نور قرآن برید بھی موجود ہے اب چل رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں سر فروشیاں کر رہے ہیں اب ایک وہ ہے ایک وہ ہے جو بھٹکتا ہی رہے ساری عبر اور اسی اندھیاروں کے اندر ہی جانے دے گئے اسی طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے لیمکرو فیہا تاکہ وہ خود چالے چلے وہی بات شیعتین ان سے والجن کو ہم نے اٹھایا اسی طرح ہر بستی کے اندر جو سردار اور بڑے وہاں کے چودری ہوتے ہیں ہم ان کو چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ کھڑے ہو اور لوکے لوگوں کو اور لوگوں کو ستائیں اور لوگوں سے امتحان لیں لوگوں کو آدمائش میں ڈالیں چالیں چلیں تاکہ جو جو صاحب جوہر ہیں ان کے جوہر کھلیں ان کے اور نکھریں ان کے اندر کی صلاحیتیں جو ہے وہ اور اجادر ہوں حالانکہ وہ نہیں مکر کر رہے مگر اپنی جانوں پر سارا وبال کو اپنی اوپر لے لے گے بلاخر بظاہر جو کچھ کر رہے ہیں وہ لیکن یہ ہے کہ اس کا جب نتیجہ ان کے سامنے آئے گا جو سمیہ اور یاسر کے ساتھ کیا ہے ابو جہل نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ حقیقت سامنے آئے گی تب آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے نشانی سے بڑا قرآن کی آیت قرآن کی دلیم تشبیح تصریف آیات نئے انداز میں فرمایا جب بھی ان کے پاس آیت آتی وہ کہتے ہیں ہر جز ایمان نہیں لائے گے جب تک کہ ہمیں بھی وہی چیز نہ دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی ویسے ہی حصی موجزے اللہ تعالیٰ زیادہ واقف ہے اس سے کہ وہ اپنی رسالت کے لیے کیا جگہ کیا محل کیا مقام معین کرے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے لیے یہی رکھا وہ بھی اللہ کی حکمت کے تحت تھا اور اب جب کہ نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کی عمر کو پہنچ چکی ہے بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھیلنے کے لیے کھیلونے دیے جاتے ہیں لیکن ذرا بڑا ہو جائے تو اسے کھیلونے نہیں دیے جاتے ہیں اب اسے حکمت سکھائی جاتی ہے عقل سکھائی جاتی ہے شعور سکھائی جاتا ہے تمیز سکھائی جاتی ہے وہ نوع انسانی کا دورے تفہولیت تھا اس میں ابھی ان کا فہم ان کی عقل ان کی شعور ابھی ان کی جو ہے بلوغت کو نہیں پہنچی تھے یہ شعور کی چیزیں لہذا ان کے لیے وہ کھیلونے بھی تھے حصی موجزات بھی تھے اب انسان بحث کے مجموعی نوع انسانی جو ہے عقلی بلوغ کو اور شعور کے بلوغ کو پہنچ چکی ہے لہذا اب وہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گے انقریب پہنچے گی ان مجرموں کو ان گرانگاروں کو بہت بہت زلت اللہ کے ہاں وَعَذَابُن شَرِيدُن بِمَاکَانُ يَمْقُرُون اور سخت سزا اور عذاب ان کی انتاری چالبازیوں کی تفیل کے جو وہ کر رہے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ اَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ تو اللہ تعالی جس کے لئے بھی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت کے دروازے اس کے لئے کھول دے اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے یہ ایک بڑی معنوی حقیقت ہے اس پر غور کیجئے گا شرح صدر عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك یہ جو حضور کے لئے خاص طور پر شرح صدر جو ہے اللہ تعالی نے بہت بڑے عیسان کے طور پر بیان فرمایا عَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَك اس شرح صدر کی ہر مسلمان کو دعا کرنی چاہیے اللہم ربنا نَوِّر قُلُوبَنَا بِالْإِيمَانُ وَشْرَحْ صُدُورَنَا لِلْإِسْلَامُ اے اللہ ہمارے دنوں کو تو نورِ ایمان سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لئے کھول دے اس کے معنی کیا ہے اللہ ہمارے اندر وہ باطنی بصیرت پیدا کر دے کہ اسلام کی ہر چیز ہمیں ٹھیک نظر آئے ہاں ہاں یہی تو ٹھیک ہے یہی تو ہونا چاہیے منتقی ہے معقول ہے کہیں چیز اپرائے گی نہیں انسان کی فطرت جو ہے اتنی مطابق تک محسوس کرے گا انسان کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا اس لیے کہ اس کا اپنا سینہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے تو یہ شرح صدر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرح سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے فَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ وَيَشْرَحْ يَادِيَهُ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلِسْلَامُ اس کے سینے کو اسلام کے لئے کھول دیتا ہے وَمَنْ يُرِدْ اَيُدْ اللَّهُ اور جس کے بارے میں وہ تیہ کر دے کہ اس کو تو اب گمراہی ہی پر رکھنا ہے يَجْعَلْ صَدْرَهُ لَيِّقَنْ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے ہر جن بہت ہی تنگ اندر سے قَأَنَّمَا يَسَّعْدُ فِي السَّمَاءُ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے جیسے اُچائی پر چڑھتے ہوئے سانس پھول جاتا ہے آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا شاید دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل آئے گا یہ ہے کہ ان کو حق کا قبول کرنا اتنے مشکل ہو جاتا ہے جس شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرح سے شرح صدر ہے وہ حق کو قبول کرتا ہے تکلیف بھی آتی ہے تو بڑی آسانی سے جیل جاتا ہے اور ایک وعہ میں ورعا سا انتحان آ گیا تو معلوم ہوا کہ بس قیامت ٹوٹ پڑی اور اب تو ایک قدم اور اٹھانا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدم من بھن بھر کے پاؤں جو ہے من من بھر کے ہو گئے موجل ہو گیا انسان وہ بات نہیں فرمایا اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ عذاب یا گندگی ڈال دیتا ہے ان پر جو ایمان نہیں لاتے وَهَذَا سِرَاتُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا اور یہ ہے تیرے رب کا سیدھا سیدھا راستہ قَدْ فَسَّلْنَ الْآیَاتِ لِقَوْمِيَةِ ذَكَّرُونَ ہم نے اپنی آیات خوب تفصیل سے بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو تذکر اخص کرنا چاہیں نصیحت حاصل کرنا چاہیں ہدایت حاصل کرنا چاہیں لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے سلامتی والا گھر ہے ان کے رب کے پاس جنت کے لیے عیدو صلی اللہ علیہ دار السلام وَهُوَ وَلِيُّهُمْ وہی ان کا مددگار ہے پشت پناہ ہے وہی ان کا حمایتی ہے ان کا دوست ہے ان کے عمل کے وہ جو عمل کر رہے ہیں انہوں نے اللہ کی دوستی ارم کی ہے انہوں نے اپنی قربانیوں سے اپنی عصار سے اپنی محنتوں سے جو جد و جہد کی ہے جو مشقتیں جھیلی ہیں تو انہوں نے بِمَا کارُنْ يَعْمَلُونَ اس کی وجہ سے وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کے مستحق ہو گئے ہیں وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا کارُنْ يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَعْشَرُهُمْ جَمِعًا اور جس دن کے وہ جمع کرے گا ان کو سب کو يَا مَعْشَرَ الْجِن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنوں کی جماعت قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ بِنَ الْإِنسْوَاقِتَنْ تم نے تو انسانوں میں سے بہتوں کو ہتھیا لیا جو کہا تھا اس جن بڑے جن نے عزازین نے کہ تو دیکھے گا وَمَا تَجَدُ أَكْسَرُهُمْ شَاکِرِين کہ ان کے اکثریت شکر کرنے والی نہیں ہو گئی تو گویا کہ ایک طرح کا شاباش جو ہے اللہ تعالیٰ کی ترحصر کو دی جائے گی يَا مَعْشَرَ الْجِن قَدْ اسْتَقْسَرْتُمْ مِنَ الْإِنسْ تم نے تو بہت سے انسانوں کو ہتھیا لیا وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنسْ اور جو ان کے ساتھی تھے انسانوں میں سے ان کی غرب درہ جاگے گی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہہ دیا کہ ان جنات نے ہمیں ہتھیا لیا اور شکار کر لیا ربنا وہ یہ کہیں گے ربنا استمتعا بَعْدُنَا بِبَعْدِن پر وردگار ہم میں سے باز نے باز سے فائدہ اٹھایا ہم ان سے کام لیتے رہے ہم نے ان کو موقع بنایا ان کے ذریعے سے غیب کی خبریں کہانت کی دکانیں چمکائیں قَالَ أَوْلِيَاهُنَ الْإِنسِ ربنا استمتعا بَعْدُنَا بِبَعْدِن وَبَلَغَنَا عَجَلَنَا لَّذِي عَجَلْتَ لَنَا اور اب ہم اپنی اس مدت کو پہنچ چکے جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کر دی تھی قَالَا نَارُمْ اسْوَاكُمْ اللہ فرمائے گا اب آگ ہے تمہارا ٹھکانہ قَالَ دِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهِ اب تم رہو گے اس میں ہمیشہ ہمیش سواء اس کے جو اللہ چاہے اِنَّ رَبَّكَ حَقِيمٌ عَلِيمٌ یقیناً تیرا رب حقیم اور علیم ہے وَقَذَالِكَ لُوَلِّ بَعْدَ الظَّالِمِينَ عَبَادٌ بِمَا کَانُوا یَقْسِبُونَ اور اسی طرح ہم ساتھی بنا دیتے ہیں اور ملا دیتے ہیں بعض ظالموں کو بعض ظالموں کے ساتھ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کی کبائی کی وجہ سے کہا جائے گا اس دن یہ گویا کہ یہاں محضوف ہے اے جنوں اور انسانوں کی جماعتوں کیا تمہارے پاس نہیں آگئے تھے رسول تم ہی میں سے اب چونکہ دونوں کو جمع کر کے کہا جا رہا ہے تو جو انسانوں میں سے رسول ہیں گویا کہ وہی جنات کیلئے بھی رسول ہیں اَقُسُونَ عَلَيْكُمْ آَيَاتِ جو سُناتے تھے تمہیں میری آیات وَيُنزِرُونَكُمْ لِقَا يَوْمِكُمْ حَاذَا اور تمہیں خبردار کرتے تھے باخبر کرتے تھے آج کے اس دن کی ملاقات میں ملاقات کے بارے میں قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وہ کہیں گے کہ ہم خود گواہ ہیں اپنی جانوں پر اور عَلَى ہم اپنی جانوں کے خلاف خود گواہ ہیں حاضر ہیں وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنْيَا اور انہیں دھوکے میں ڈالے رکھا دنیا کی زندگی نے وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ خود گواہ ہی دیں گے اپنے خلاف انہم کانو کافرین کہ وہ یقیناً کفر کی نوش پر چلتے رہے قرآن مجید میں یہ جو بیدانِ حشر کے مقالمات ہیں وہ مختلف قسم کے آئے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے مراحل ہوں گے کسی مرحلے میں کچھ لوگ ہوں گے جو صاف انکار بھی کریں گے ہم پڑھ چکے ہیں وہ کہیں گے فَلَمْ تَكُنْ فِتْمَتُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ قَالُو اس مصورت کوئی چال نہیں رہے گی کہ ماں کننا مشرقین ہم تو مشرق نہیں تھے تو یہ مختلف مواقع ہیں مختلف گروہ ہیں مختلف جماعتیں ہیں اس لیے ان میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی تضاد ہے بلکہ یہ کہ یہ مختلف مواقع پر مختلف لوگوں کی طرف سے جو بات ہوگی اس کو بیان کیا گیا ہے ذَلِقَ أَلَّبْ يَكُنْ رَبُكَ مُحْلِقَ الْقُرَاهِ بِذُلْبٍ وَأَحْلُهَا غَافِلُونَ یہ اس لیے کہ آپ کے رب کی یہ سنت نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے زیادتی اور ظلم کے ساتھ جبکہ اس کے رہنے والے اہل و ہا وہاں کے لوگ بے خبر ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جب بھی رسولوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے قوموں کو خبردار کر دیا انذار اور تذکیر اور تبشیر کا حق ادا کر دیا پھر اللہ کا عذاب آتا تھا یہ نہیں کہ اچانک ان پر بس عذاب ٹوٹ پڑا بلکہ اللہ تعالی یہ سورہ بن اسرائیل میں قائدہ کلیہ بیان ہوا ہے کہ وہ عذاب استحال جس سے کسی قوم کی جڑ کٹ دی جائے نصیم منصیہ کر دیا جائے وہ کسی رسول کی بیرست کے بغیر نہیں بھیجا جاتا تھا رسول کو بھیج دیتے تھے وہ حق کا حق ہونا باطل کا باطل ہونا بلکل وہ برہن کر دیتا تھا پھر بھی جو لوگ اڑے رہتے تھے تو پھر ان کو نصیم منصیہ کیا جاتا تھا وَلِكُلِّن دَرَجَاتُ مِمَّا عَمِلُونَ اور ہر ایک کے لیے درجات ہیں مقامات اور براتب ہیں ان کے عمل کے اعتبار سے غاہر بات ہے کہ نیک وکار بھی سب ایک جیسے نہیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ امَّا يَعْمَلُونَ آپ کا رب بے خبر نہیں ہے غافل نہیں ہے اسے کے جو یہ کر رہے ہیں وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُرْرَحْمَةَ اور آپ کا رب تو غنی ہے اسے کسی کو عذاب دے کر کوئی اس کو فائدہ نہیں اور کسی کی بندگی سے اور اتعاد سے اس کا کوئی رکا ہوا کام نہیں ہے کہ جو بن جائے گا وہ تو غنی ہے ذُرْرَحْمَةَ رَحْمَةَ وَاجَا ہے اِنْ يَشَعْ يُذْحِبْكُمْ اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے ختم کر دے وَيَسْتَخْلِفُ مِنْبَادِكُمْ مَا يَشَعْ اور تمہارے بعد جن کو چاہے بلے آئے ایک نئی مخلوق لے آئے ایک نئی سپیشیز لے آئے ایک نئی نسل آدم پیدا کر دے اللہ کا اختیار مطلق ہے جیسے کہ تمہیں اٹھایا ہے کسی اور قوم کی نسل میں سے قوم عادت تھی عرب میں بڑی زبردست لیکن جب اس کو تباہ و برباد کر دیا گیا تو انہی میں سے جو لوگ چند ساتھی اہل ایمان تھے حضرت اہود کے وہی لوگ وہاں سے حیرت کر کے چلے گئے اور ان کے ذریعے سے پھر سمود کے قوم جو ہے وہ انہی کے ذریعے سے موجود میں آئی پھر سمود کو بھی حلا کر دیا گیا تو پھر ان میں سے جو اہل ایمان تھے وہ کہیں چلے گئے حضرت کر کے تو ان سے ایک اور قوم موجود میں آگئی تو فرمائے جیسے تمہیں بھی ہم نے اٹھایا ہے اور قوموں کی نسل میں سے اسی طریقے سے ہم تمہیں ہٹا کر اسی اور قوم کو لے آئیں گے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یا دھمکی دی جا رہی ہے وہ آ کر رہے گی ومان تم موجودین اور تم آجز کر دینے والے نہیں ہو اللہ کو آجز نہیں کر سکتے اللہ کے یہ وعدے پورے ہو کر رہے گے اب یہ ہے چیلنجنگ انداز کہہ دیجئے اے میری قوم کے لوگو کر لو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میں بھی کر رہا ہوں جو میرے بس میں یعنی تم نے اب بارہ برس گدر گئے مجھے دعوت دیتے ہوئے تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مجھے ستایا تین سال تک تم مجھے شعب بنی حاشر میں محسول رکھا ہے جو بھی سختیاں مجھ پر آئی ہیں میرے ساتھیوں پر آئی ہیں میرے ساتھیوں کو تم نے زبا کر دیا میرے ساتھی کتنے ہیں کہ جو گھر پار چھوڑ کر چلے گئے اور مجبور ہو گئے کہ حفشہ کتنے حجرت کریں تم نے جو کچھ کر لیا کر لیا اور جو کر سکتے ہو کر لو قول یا قوم ملو علا مکانتکم انی عامل مجھے جو کرنا ہے وہ میں کر رہا ہوں تو میرا فرض منصبی ہے وہ مجھے ادا کرنا ہے فَصَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ آقِبَتُ الدَّارِ تو انقرید تمہیں معلوم ہو جائے کہ کس کے لیے ہے وہ آقبت والا گھر کس کے لیے کامیابی ہے کس کے لیے جنت وراح وراحان ہے اور جس کے لیے وہاں پر دوزخ ہے اور اللہ کا عذاب ہے اِنَّهُ لَا يُفْلِهُ ظَالِمُونَ یقیناً ظالم فلا نہیں پائیں گے وَجَعَلُوا لِللَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْصِ وَلَنَا مِنْ نَصِيبًا اور انہوں نے اللہ کے لیے بھی جو کچھ پیدا ہوتا ہے کھیتی میں سے اور جو ان کے بھی مویشی ہوتے ہیں ان میں ایک حصہ رکھا ہے کیونکہ آخر جو شرک جو ہے جس کو کہتے ہیں کہ ایک بڑے خدا کو مان کر چھوٹے خداوں کو شریک کرنا بڑے خدا کا انکار اس میں نہیں ہوتا جیسے ہندووں میں مہا دیو وہ تو ایک ہی ہے دیوی دیوتا بے شمار ہیں بہادیو تو ایک ہی ہے انگریزی میں بھی بڑے جیسے لکھے جانے والا گارڈ یہ ایک ہی ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے اس کے لیے تو جو ہے کیپٹل جی آئے گا وہ اومنی پورٹنٹ ہے اومنی شینٹ ہے اومنی پریزنٹ ہے اللہ کل شاہن قدیر بے کل شاہن علیم اور ہر جگہ موجود ہے یہ اس کے صفات ہیں اٹریبیوٹس ہیں لیکن چھوٹے جیسے لکھے جانے والے گارڈز اور گارڈیسز بے شمار ہیں اسی طرح اہلِ عرب کیا کہتے ہیں اللہ تو ایک ہی ہے کائنات کا خالق بھی وہی ہے چھوٹے چھوٹے دیویاں بھی ہیں دیوتا بھی ہیں ان کا بھی کچھ عمل دخل ہے کچھ اختیار ہے کچھ سفارش کرتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات میں سے کچھ حصہ ان کو سونپ رکھا ہے ان کی مٹھی چاپی کی جائے ان کی کوئی خدمت کی جائے انہیں خوش کیا جائے ڈنڈوت کی جائے تو اس سے یہ کہ دنیا کے کام چلتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ پھر جب نکالتے تھے دو ان کے معاشقے طریقے تھے یا تو بھیڑ پکڑیاں پال رہے ہیں ان میں سے کچھ اللہ کے نام کی کر دی کچھ اللہ کے نام کی کچھ اپنے بوتوں کے نام کی یا کوئی کھیتی ہے اس میں سے جو بھی اب فصل آئی ہے اس میں سے کچھ اللہ کے نام پر نکال دیا صدقہ کی یہ اب اللہ کے نام پر ہم دیں گے اور یہ اپنے بوتوں کے نام پر دیں گے لیکن اب ہوتا کیا تھا تماشا وہ آگے دیکھئے اتنا انصاف تو وہ کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے بھی حصہ رکھتے ہیں اپنی کھیتی کی پیداوار میں سے بھی اور اپنے مویشی میں سے بھی یہ تو ہم نے نکال دیا اللہ کے نام پر اور یہ جو ہے یہ ہمارے شریکوں کے لیے ان کے لیے بھی تو کچھ آخر نگرانے ہونے چاہیے فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَسْنُوا إِلَى اللَّهِ اب اگر کہیں کسی وقت کوئی مدقت آگئی مصیبت آگئی تو اللہ کے حصے میں سے تو نکال لیتے تھے اپنے بوتوں کے حصے میں سے نہیں نکالتے تھے بوت جو ہیں وہ تو سر پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ تو دنیا کے اندر ہیں لہذا ان کی شامت تو فوراً آ جائے گی اللہ دور ہے لہذا جو بھی اللہ کے حصے کا معاملہ ہوتا تھا وہ تو بوتوں کو پہنچ سکتا تھا لیکن بوتوں کے حصے کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا یہ ایسے یہ جیسے ہمارے اندہات میں عام بچارہ جاہل عالمی پٹواری کو سمجھتا ہے سب سے بڑا دفت افسر یہی ہے وہ ڈی سی کو کیا جانے کی کس بلا کا نام ہے کوئی بابو ہے آیا شہر سے لیکن اس کو معلوم ہے کہ اس پٹواری کے قدم کے اندر جو ہے اتنی طاقت ہے کہ وہ میری زمین کاٹ کے ادھر لکھ دے گا انتقال چڑھا دے گا لیکن وہ ڈی سی کی حصے گو نہیں جانتے تو اللہ تعالی جو بڑا خدا ہے وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا سمہ وراؤ الورا وہ تو ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ ہیں جو سر پر مسندت ہیں فَمَا كَانَ لِلْشُرَكَائِهِمْ تو جو حصہ ہوتا تھا ان کے شریکوں کے لئے فَلَا يَسِلُوا إِلَى اللَّهِ تو وہ نہیں پہنچ سکتا تھا اللہ کو وَمَا كَانَ لِللَّهِ اور جو ہوتا تھا اللہ کے لئے فَهُوَا يَسِلُوا إِلَى شُرَكَائِهِمْ وہ ان کے شریکہ تک پہنچ جاتا تھا سَآَ مَا يَحْكُمُونَ بُرَا ہے جو یہ فیصلہ کرتے ہیں وَقَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَسِينِ مِنِ الْمُشْرِقِينَ قَتْلَ اَوْلَادِهِمْ شُرَكَائِهُمْ اور اسی طریقے سے مزین کر دیا بہت سے مشریکین کے لئے ان کے شریکہ نے ان کی اولاد کو قتل کرنا اب یہ بھی جنوں کے نام پر بھی وہ بچوں کو بھیٹ چڑھانا یہ ہندوستان میں بھی ہوتا ہے دیوی کے نام پر بچے کو بھیٹ چڑھا دیا ہے قربان کر دیا ہے اپنی اولاد کو بھیٹ چڑھا دیا ہے لَيُرْدُوْهُمْ تاکہ وہ انہیں برباد کریں وَلَيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ اور تاکہ ان کے دین کو ان کے اوپر مشتبہ کر دے یہ دین کے تحت ہو رہا ہے یہ قتل اولاد بچوں کو بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُمْ آفَعَلُوْهُمْ اگر اللہ زبردستی کرتا تو وہ یہ نہ کر سکتے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تو چھوڑیے ان کو دفع کیجئے ان کو اور جو بھی افترابادی یہ کر رہے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ عَنْعَامُ الْوَحِرْسُ الْحِجْرِ حَرْسُ الْحِجْرِ اور ان کا کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو کھیتی ہے یہ ممنوع ہے کیا مطلب ممنوع کا لا يَتْعَوْهَا إِلَّا مَنْنَشَاءَ اس کو نہیں کھا سکتے مگر وہی جو ہم جانتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں جس کے بارے میں ہماری رائے بِزاہ میں ہم ان کے اپنے خیال میں وَأَنْعَامُ الْحُرِّمَ ذْهُورُهَا اور یہ جو چوپائے ہیں ان کی پیٹھیں جو ہیں حرام کر دی گئیں ان کے اوپر کوئی سواری نہیں کر سکتا اس اوٹ پر اس پر کوئی سوار نہیں ہوگا وَأَنْعَامُ الْلَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا اور کچھ ایسے مقرر کر لیتے تھے چوپائے جن پر اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا یہ ہے جو وہاں آیا تھا اس سے پہلے اس آیت مبارکہ میں کہ کیوں نہیں مت کھاؤ اس چیز کو جس پر کہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی ان کے ہاں ایک خاص قسم کے توہمات جو تھے مشرکانہ ان میں یہ بھی ایک رسم تھی کہ کچھ حیوانات کے بارے میں وہ تیہ کر لیتے تھے کہ ان کو جب زبا کرنا تو اللہ کا نام ہرگز نہیں لینا تو فرمایا اس کو ہرگز مت کھاؤ کسی شکل میں بھی اس کے قریب مت جاؤ وہ وہاں تھا یہاں پر اس کی حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ خاص معاملہ ہے وہ عام حکم نہیں ہے اور یہ سب افتراء اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ جڑ رہے گی یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے اور وہ کہتے ہیں جو کچھ ان چوپائیوں کے پیٹوں میں ہے اب ایک اونٹنی ہے گابن ہے یا کوئی اور بکری ہے تو جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے یہ خاص ہے ہمارے لیے خالص تن لذکورنا یہ ہمارے مردوں کے لیے ہے وَمُحَبْرَمُنْ عَلَىٰ عَزْوَاجِنَا ہماری بیویوں پر جائز نہیں ہے اس کا کھانا وہ گوشت ہمارے لیے ہوگا صرف مردوں کے لیے وَأَيَّكُنْ مَهْتَتَنْ اور اگر وہ مردہ پیدا ہو مردار پیدا ہو فَهُمْ فِيَهِي شُرَقَاتُ تو پھر وہ کھائیں گے برد بھی کھائیں گے عورتیں بھی کھائیں گے سَيَجْزِهِمْ وَسْفَهُمْ یہ ساری چیزیں جو ہیں جو انہوں نے بیان کر رہی کہتے تھے یہ شریعت پرانی چلی آ رہی ہے یہ ابراہیم کے طریقے ہیں یہ ہمارے آباؤں اداد کے طریقے ہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا ان کی ان بیانات کی اور ان چیزوں کی جو انہوں نے گھڑ لی انہو حکیم علیم یقین انہو حکیم علیم ہے قد خسر جزین قتلوا اولادہم صفم بغیر علم اپنے آپ کو برباد کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا بے وقوفی اور ہماقت سے بغیر علم کے وَحَرَّمُ مَا رَضَقَهُمْ اللَّهُ افْتْرَانَ عَلَى اللَّهُ اور انہوں نے حرام کر لی اپنے اوپر وہ شئے جو اللہ نے امیدی تھی اس میں اللہ بھی ہے آلحہ بھی ہے سب کے ساتھ جو ہے مشترکہ معاملہ ہو رہا ہے قَدْ دُلُّ وَمَا قَانُوا مُحْتَنِينَ وہ گمراہ ہو چکے بھٹک چکے اور وہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں وَحُوَ الَّذِي أَنْشَىٰ جَنَّاتٍ مَعْرُشَاتٍ وہی ہے اللہ جس نے کہ اٹھائے باغات مَعْرُشَاتٍ وغیرہ مَعْرُشَاتٍ وہ باغ بھی ہوتے ہیں وہ بیلے کہ جیسے انگور کی ہوتی ہے جنہیں ٹٹیوں پر اٹھانا پڑتا ہے ان کو سہارا دینا پڑتا ہے خود ان کی اندر تنہ اوپر جانے کا اس کی فطرت میں نہیں ہے غیرہ معروشات ان یہ عام درخت ہیں وہ خود کھڑے ہوتے ہیں اپنی یعنی ریل کی ہڈی ان کی اپنی مضبوط ہے وہ کھڑے ہیں انار کا درخت ہے عام کا درخت ہے تو معروشات وہ ہیں جن کو ٹٹیوں پر چڑھانا پڑتا ہے والنقلہ اور کھجور کے درخت والزرعہ اور کھیتی مختلفاً اکلوہو جس کے زائطیں بڑے بڑے مختلف ہیں والزیتونہ اور زیتون والرومان اور انار متشابہاً وغیرہ متشابہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور یہ کے ذرا ایک دوسرے سے مختلف بھی ہیں جیسے سٹرس فیملی ہے اب ایک ہی خاندان ہے اب اس میں کنو بھی ہے اس میں فروٹر بھی ہے اور اس میں مالٹا بھی ہے اور ساری چیزیں جو ہے لیکن ملتے جلتے بھی ہیں مختلف بھی ہیں فیملی ایک ہی ہے کھایا کرو اس کے پھلوں میں سے جبکہ وہ پھل دیں اور اس کا حق دے دیا کرو جس دن کے تم پھل اتارو یعنی اس میں سے بھی زکاة ہے جیسے عشر ہے زمین کی پیداوار میں سے ایسے ہی پھلوں کے اندر بھی زکاة ہے تو اللہ تعالیٰ کا حق نکال دیا کرو ادا کر دیا کرو اس کا حق جس دن کے وہ پھل اتارو لا تصرفو اور اس میں حد سے بیجا خرچ نہ کرو انہو لا يحب المصرفین اللہ تعالیٰ کو بیجا خرچ کرنے والے پسند نہیں ہیں ومن الانعام حمولتن و فرشا اور چوپائوں میں سے اس نے ایسے بھی بنائے ہیں کہ جن کے اوپر تو باربرداری کا کام لیتے ہو زائد باتیں باربرداری ہونے کی ہو سکتی ہے جو ذرا اونچے ہوتے ہیں اب گھوڑا ہے یا خچر ہے اونٹ ہے یہ حمولتن ہے یہ ذرا اونچے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے آپ ان کی پیٹھوں کے اوپر موجدات کرنے جاتے ہیں حمولتن و فرشا کچھ ایسے جو بالکل زمین سے لگے ہوئے ہیں اب ان کے اوپر کیا آپ نے لادنا ہے بکری پہ کیا لاد دیں گے آپ اور اسی طریقے سے چھوٹی جو چیزیں ہیں یہ اللہ نے پیدا کی ہے حمولہ بھی اور فرشا بھی کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے وَلَا تَتَّبِعُ خُطُوَاتِ شَيْطَان اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوُ مُبِين لِقِينَ وَتُمَارَا کھلا دشمن ہے سمانیت آزواج اب یہ بات کہی جا رہی ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو ہیوانات ہیں ان کے پیٹوں میں جو بچہ ہے وہ اگر زندہ ہو گیا ولادت ہو گئی تو تو صرف برد کھائیں گے عورتیں نہیں کھائیں گے ہاں اگر مردار پیدا ہوا مر گیا دورانِ ولادت ہی تو پھر اس میں عورتیں بھی اور مرد بھی شریک ہو سکیں گے اب اس کا جواب دیا جارہا سمانیت آزواج یہ آج قسم کے چوپائے ہیں جو تمہارے ہاں عام طور پر موجود ہیں مِنَ الزَّانِ اسْنَيْن بھیڑ میں سے دو نر اور مادہ وَمِنَ الْمَعْضِ اسْنَيْن بَقْرِي میں سے دو بَقْرَا اور بَقْرِي قُلْآَا زَكَرَيْنِ حَرَّمَا عَمِلْا اِنسَيْن آپ ان سے پوچھئے کہ اللہ نے کن کو حرام کیا ہے مذکروں کو حرام کیا ہے یا مونسوں کو حرام کیا ہے اَمَّا اَشْتَمَلَكْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْمُسَيْن یا یہ کہ جو ان کے رحم ہیں ان کے مونسوں کے ان پر جو کچھ ہے انہیں حرام کس کو حرام کیا ہے حرام اگر کوئی شئے ہے تو سم کے لئے اگر حرام نہیں ہے تو کسی کے لئے بھی نہیں یہ تم نے جو نئے قوانی بنا لیا ہے وہ کہاں سے لے آئے ہو کیا اُن کی سند ہے نبعونی بعلم انکن تم صادقین مجھے بتاؤ کسی سند کے ساتھ کسی حوالے سے اگر تم سچے ہو وَمِنَ الْإِبْنِ اسْنَيْن اسی طرح اونٹ میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ وَمِنَ الْبَقْرِ اسْنَيْن گائے میں سے بھی دو ہیں ان بھی دو دو ہیں قُلْ آز ذَكْرَيْنِ حَرَّمَا مِنُسَيْن پوچھئے پھر ان سے ان دونوں نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں مادہوں کو حرام کیا ہے اَمْ مَسْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْنُسَيْن یا یہ کہ جو بھی جو رحم ہیں ان کے مادہوں کے کیا ان کے اندر جو کچھ ہے اسے حرام کیا ہے اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَسَّاكُمُ اللَّهُ بِعَاظَ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ قوانین دیئے اور یہ نصیحتیں کی اور یہ ہدایات دی فَمَنْ أَزْبَمُ مِمْ مَنْ افْتْرَعَ عَلَى اللَّهِ قَذِبًا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر افترہ کرے جھوٹ جھوٹ جڑ کر اللہ کی طرف منصوب کرے لَيُضِلَّ النَّاسَ بِغِیرِ عِلْم تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو بغیر کسی علم اور تحقیق کے اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمَ لَا تَعْمِنَ اب وہ پھر وہی قانون جو ہے جو اصل چیزیں تھیں عرب میں کھانے پینے کے لیے جو گوشت دن کا جانوروں کو کھایا جاتا تھا ان میں سے کن چیزوں کو حرام کیا ہے یہاں پھر اس کو دورایا جا رہا ہے قُلْ لَا عَجَدُ فِي مَا اُحْيَا إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَا تَعْمِنْ يَتْعْمُهُ کہہ دیجئے میں تو نہیں پاتا اس شے میں جو میری طرف وحی کی گئی ہے یعنی جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے جو شریعت میری جانی وحی کی گئی ہے میں اس میں نہیں پاتا کہ کوئی اور شے ہو کسی کھانے والے پر حرام محرم عَلَا تَعْمِنْ کھانے والے پر یا تَعْمُهُ جو اسے کھاتا ہو سوائے کس کے سوائے اس کے کہ مردار ہو اس مردار کی مزید تشریح جو ہے سورہ مائدہ میں ہم پڑھ چکے منخنقہ ہو متردیہ ہو معقوضہ ہو وہ سب کی سب کسی بھی سبب سے وہ اگر مر گیا ہے جانور تو وہ حرام ہو گیا ہاں اس کے مرنے سے پہلے کوئی اُچائی سے گر گیا ہے لیکن یہ کہ ابھی جان ہے اور آپ نے زبا کر لیا ہے اور خون نکل گیا وہ جائی ہو جائے گا لیکن اگر آپ کے پہنچنے سے پہلے زبا کرنے سے پہلے اس کی موت واقع ہو چکی ہو تو وہ مردار میں ہے تو مردار کی کوئی بھی شکل ہو وہ حرام ہے یا خون ہو بہتا ہوا یعنی ایک خون وہ ہے جو چاہے کتنا ہی زور آپ لگا لیں کتنا ہی رائیگر مارٹس ہو جائے کتنا ہی تشنج ہو لیں کہ پھر بھی کچھ نہ کچھ خون تو کہیں نہ کہیں جسم میں رہی جائے گا وہ حرام نہیں مطلب یہ کہ تلی کے اندر خون رہ جائے گا کچھ نہ کچھ جگر میں کچھ خون رہ جائے گا وہ چیزیں حرام نہیں لیکن جو بہایا جا سکتا ہو خون کہ اگر آپ نے زبا کیا ہے تو خون بہا تر نکال دیا جائے اب یہ خون جو ہے یہ حرام ہے اَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ یا یہ کہ سور کا گوست ہو فَإِنَّهُ رِجْس اس لیے کہ وہ تو ہے ہی ناپاک وہ اصلاً ناپاک ہے اَوْ فِسْقًا یا یہ کہ وہ ناجائز شے ہو اَوْ ہِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو کسی اور کے نام پر زبا کیا گیا ہو کسی اور سے تقرب کی نیت پر وہ اس کی قربانی دی گئی ہو چاہے وہ نام اللہ ہی کا لیا جا رہا ہو لیکن نیت میں اگر یہ ہے اور جا کر کسی خاص اسطحان کے اوپر اس کو زبا کیا ہے کسی خاص مقام پر کیا ہے کسی خاص قبر پر کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دل کے اندر تو چور وہی ہے فَمَنِسْتُرْنَا غَيْرَ بَاغِنْ لیکن ان میں سے بھی جو لوگ مستر ہو جائیں مجبور ہو جائیں نہ تو ان کے اندر حد سے بڑھنے کی کوئی غیرہ باغن نہ تو اس کی کوئی طلب ان کے اندر ہو وَلَا عَادِنْ نہ حد سے زیادہ بڑھیں صرف جان بچانے کے لیے تھوڑا سا ان میں سے اگر کچھ کھا کر جان بچائی جا سکے تو اجازت ہے فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورُ رَحِيمُ تو یقیناً آپ کا رب غفور ہے بخنے والا اور رحیم ہے رحم فرمانے والا وَعَلَى اللَّذِينَ حَادُوا حَطْرَمْ نَاكُنْ لَذِيزُ وَفُرْ اور ہم نے ان پر جو یہودی ہوئے تھے حرام کر دیا تھا ہر وہ جانور جس کا ایک کھر ہوتا ہے جانور ایک وہ ہے جس سے کہ گائے ہیں ان کے یہ پیر جو ہیں وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک جانور ہوتا ہے جس کا کھڑ ایک ہی ہے ایک ہی ناکھ تو کھڑ والے جانور گھوڑے کا ایک ہی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر حرام کر دی گئی تھی بعض چیزیں تھیں جو اصلاً حلال تھیں لیکن یہ کہ یہودیوں پر ان کی جو وہ شرارتیں تھیں ان کی وجہ سے جزاں کہ ہم پڑھ آئے ہیں بہت سے چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھی اور ہم نے یہودیوں کے اوپر تو حرام کر دی تھی ہر ایک ناکھن والے جانور کو اسی طریقے سے گائے اور بکری وغیرہ میں سے بھی ہم نے اس پر ان کی چربی جو ہے وہ حرام کر دی تھی سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوئی ہو پٹھ کے ساتھ جس کو ہم کہتے ہیں دگی ہوئی ہے اب الحوایہ یا انٹریوں کے ساتھ لگی ہوئی ہو یا جو ہڈیوں کے اندر ہو تو یہ جو ہے یہ چیزیں تو چربی کی جائز تھی ان کے لیے باقی چربی جو ہے کھلی وہ ان کے لیے حرام کر دی گئی تھی یہ ہم نے انہیں صدا دی تھی ان کی شرارت کی بنا پر یہ مستقل آسمانی شریعت کا حصہ نہیں تھا بلکہ یہ خاص طور پر ان کے اوپر تنگی کی گئی تھی ان کی باشرارتوں کی وجہ سے اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے اور درست ہے فَإِنْ قَذَّبُواْكَا پھر اے ابھی اگر یہ آپ کو جھٹلا دے فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَتٍ وَاسِعَا تو کہہ دیئے تمہارا رب بڑی وسی رحمت والا ہے وہ تمہیں فوراں نہیں پکڑ رہا نہ فوراں موجدہ دکھا رہا ہے تاکہ پھر تمہاری محلت ختم ہو جائے اس کی رحمت کا تقاضی یہ ہے کہ وہ تمہیں ابھی اور محلت دے رہا ہے لیکن یہ کہ جب اس کی پکڑ آ جائے گی اس کی سخت آ جائے گی تو اس کو لوٹایا نہیں جا سکے گا مجرموں کی قوم سے پھر جب وہ آ جائے گی بات ان نبت شرب میں کرے شدید پھر وہ بڑی سخت پکڑ ہوگی اور کوئی اس کا مو پھیرنے والا نہیں ہوگا ان قریب کہیں گے یہ مشرق لوگ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرب کرتے نہ ہمارے آباؤ و عداد کرتے نہ ہم نے ان چیزوں کو حرام ٹھرایا جنہیں تم کہہ رہے ہو کہ حرام نہیں ہے اور ہم نے خامخہ حرام ٹھرا دیا ہے اللہ تو علا کو لشین قدیر ہے وہ ہمیں روک سکتا تھا اس کا اختیار تھا وہ ہمیں یہ کام نہ کرنے دیتا یہ کٹھجتیاں انسان کرتا ہے قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا ان سے کہیے قَزَالِكَ قَزَّمَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اسی طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے حتیٰ ذاقو باسنہ یا تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مدہ چکھ لیا قُلْ حَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوْهُ لَنَا آپ ان سے یہ کہیے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کوئی دلیل ہے کوئی سند ہے کسی کتاب میں لکھی ہو چیزیں یہ موجود ہیں جنہیں تم ہمارے سامنے پیش کر سکو ان تتبعونا اللہ الزن وان ان تم اللہ تخرسون تم تو صرف پیروی کر رہے ہو زن کی اور عشقل پچوں کی باتیں کر رہے ہو تو اب تم سے اب کیا بات کریں قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہہ دیجئے تو اللہ کے حق میں ثابت ہو چکی ہے حجت کر دیا تمہاری ہر بات کو رٹ کر دیا معقول طریقے سے ترہ ترہ سے تمہیں ہر بات سمجھا دی ہے قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ یہی سے امام الہند شاول اللہ دہلوی نے اپنی جو شورہ اعفاق کتاب ہے اس کا نام یہاں سے اخذ کیا ہے حجت اللہ البالغة اللہ کی مکمل حجت قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ اللہ کی طرف سے حجت تم پر پوری ہو چکی قائد ہو چکی فَلَوْشَا لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ اگر وہ چاہتا تم سب کو ہدایت پر لے آتا اس کے آنِ واحد میں تمہیں سب کو حبو بکر صدیر جیسا نیک بنا دیتا یہ اس کا اختیار تھا لیکن اس نے رکھا ہے معاملہ اس دنیا کا امتحان کے لئے خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے قُلْ حَلُمَّ شُرَادَاكُمُ الْلَّذِينَ يَسْحَدُونَ عَنَّ اللَّهَ حَرْنَ مَحَادَ کہی ادھرہ لاؤ تو صحیح اپنے وہ گواہ جو یہ گواہی دے سکے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے کہاں ہے پات گواہ کوئی کتاب گواہ ہے کوئی اور چیز کوئی علمی سند ہے اے نبی پھر اگر یہ کٹھجتی پر اتر کر کہیں کہ ہاں ہم گواہی دیتے ہیں آپ ان کے ساتھ گواہی مت دیجئے وَلَا تَتَّبِ اَحْوَالَ لَذِينَ قَذَّبُوا بِ آیَاتِنَا مت پیروی کیجئے ان لوگوں کی خواہشات کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے وَالَّذِينَ لَا يُمِنُنَا بِالْآخِرَتِ اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ ہی ہے جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کر دیتے ہیں یہ پہلی آیت جو تھی سورہ مبارکہ کی اسی پر وہ پہلی آیت ختم ہوئی تھی اور یہاں ایک سو پچاسویں آیت میں پھر یہ لفظ آ گیا یہ لوگ جو ہیں پھر بھی جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنہیں ڈر نہیں ہیں اللہ کے حضور میں حاضری کا وہ پھر جس کو چاہتے ہیں اللہ کے برابر کر دیتے ہیں قلت آلہ و اطلو مہرم ربکم علیکم کہیے آو میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے رب نے تمہارے لیے کیا چیزیں حرام کی ہیں کن چیزوں کو محترم ٹھہرایا ہے کیا اس کے احکام ہیں یہ اصل میں یوں سمجھئے کہ یہ خلاصہ ہے ویسے یہی مضمون تفصیل سے آئے گا سورہ بنی اسرائیل میں زیادہ تفصیل سے ہم وہاں گفتگو کریں گے لیکن یہ کہ انہی کا جو سورہ بنی اسرائیل میں دو رکوعوں میں آئی ہی بات وہ یہاں پر ایک رکوع کے اندر اس کا خلاصہ ہے لیکن معلوم ہو جاتا ہے کہ اصل دین کیا ہے جیسے سورہ بقرہ میں جب بھی ساکھ لیا گیا بنی اسرائیل سے تو دین کی اصل بنیادیں آئیں اسی طرح پھر سورہ نساء کے اندر وہ مقام آیا تھا کہ اصل دین کیا ہے دین کی اصل تعلیمات کیا ہیں اب اس سے درہ زیادہ وسیع پیوانے پر یہاں آ رہا ہے اور سب سے زیادہ تفصیل سے اصل کن چیزوں کی اہمیت ہے دین میں وہ آئے گا آپ سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوٹھے رکوعوں میں اسی کا یہ خلاصہ ہے ما حرم ربکمالیکم آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے رب نے کیا آرام کیا تم نے یہ بکری حرام کی ہوئی ہے یہ اوٹ ران کیا ہوا ہے یہ اس کو بھد کے نام پر ہے اس کا یہ فلاں ہے کوئی شیح اللہ نے حرام نہیں کیا آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں اللہ نے کس شیح کو حرام کیا ہے اللہ تشنکو بہی شیح نمبر ایک سب سے بڑی حرام شیح سب سے بڑی اس کی حکم پہلا تو یہ ہے اس کے ساتھ کسی شیح کو شریک نہ ٹھراؤ نمبر دو وَبِلْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَ والدین کے ساتھ احسان یہ تیسرا مقام آ گیا کہ حقوق اللہ کے فوراں بعد حقوق والدین کا تذکرہ ہے وَلَا تَقْتُلُوْ اَوْلَادَكُمْ مِنْ اِمْلَاقُ اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو تندستی اور مفرسی کے خوف سے ہمارا اپنا پیٹ نہیں بھر رہا کیسے بھرے کیسے پالیں ان کو نَحْنُوْ نَرْزُقُمْ وَأَيَّاهُمْ ہم تمہیں بھی رسزتیں انہیں بھی دیں گے نمبر چار وَلَا تَقْتُلُوْ الْفَوَاحِشَ مَا ذَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنُوْ اور دیکھو بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤو خواب خفیہ ہوں اور خواب اعلانیہ ہوں وَلَا تَقْتُلُوْ نَفْسَ اللَّتِهَا رَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُ اور مت قتل کرو اس جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ انسانی جان لی جا سکتی ہے قتل عمد کے بدلے میں قتل ہو یا قتل مرتد ہے یا زانی مسلمان ہو زانی وہ شادی شدہ زانی یا زانیا مرد یا عورت اس کا ہے یا پھر حربی کافر جس کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے باقی چیزیں قتل کی جو ہیں وہ شریعت میں جائز نہیں ہیں وَاللَّهُ تعالیٰ نے انسانی جان کو محترم بنایا ہے إِلَّا بِالْحَقُ زَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ یہ ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ ہیں اصل چیزیں یہ ہیں بنیادیں یہ دین کی تمدن کی اخلاق کی تاکہ تم عقل سے کابلو وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِاللَّقِي عَسْنَ دیکھو مال یتیم کے مال کے قریب مت پھٹکو مگر بہترین طریقے سے احتیاط سے اس کا مال ہڑپ نہیں کرنا ہے اپنا ردی مال اس کے مال میں ڈال کر اور اس کا اچھا مال جہلی لے لینا ہے وہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں جو تفصیل آ چکی ہیں یہ تو مکی دور کی باتیں ہیں مدنی دور میں بیوات آ چکی ہیں حتی ابلغا شدہ اس کے بال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ اپنی پوری بلغت کو پہنچ جائے سمجھ کو پہنچ جائے وَأَوْفُ الْكَيْلِ وَالْمِيزَانُ جب ناپ کے دو تو پورا دو جب تول کر دو تو پورا دو بلقسط اگل کے ساتھ انصاف کے ساتھ لَا نُكَلِّفُ نَفْسَنِ اللَّهُ وُسْعَحَ ہم نہیں ذمہ دار ٹھہرائیں گے کسی بھی جان کو مگر اس کی مصحت کے مطابق یعنی بغیر کسی ارادے کے کوئی کمی بیشی ہو جائے آپ کا ارادہ نہیں ہے لیکن یہ کہ کہیں کوئی کمی ہو گئی ہے تو وہ بات دوسری ہے رَبَّنَا لَا تُعَخِذْنَا اِنَّا سِينَا وَأَخْتَانَا اگر ہم بھول گئے ہوں چوک گئے ہوں تو ہم سے اے اللہ وہ افزادہ کی جو لیکن یہ کہ جان بوجھ کر تو اگر ذرا سی جو ہے دنڈی ماری ہے تو یہ بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ تُنہیں یا تو آخرت کا یقین نہیں ہے یا یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے ایمان کی نفی ہے ذرا سی جمعش کے اندر لَا نُقَلَّفُ نَفْسُنِ اللَّهُ اُسْعَحَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَادِلُو جب بھی کہیں بات کرو عدل کی بات کرو انصاف کی بات کرو وَلَوْ کَانَ ذَا قُربَا خواہ کسی قرابتدار کا معاملہ ہو اس میں کوئی جالداری نہیں ہونی چاہیے وَبِعَدِ اللَّهِ اَوْفُو اور اللہ کی عہد کو پورا کرو یعنی جو بھی عہد کیا جائے اللہ کے نام پر اللہ کے حوالے سے اللہ کی قسم کھا کر اس کو پورا کرو سب سے پہلے تو جو اللہ سے عہد کیا یا کنابدو و یا کنستین اس کو پورا کرو جو عہد کیا تھا دنیا میں آنے سے پہلے عَلَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُو بَلَا اس کو پورا کرو زَعَلَكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ ہیں وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے یہ چیزیں ہیں کہ جو اہمیت کی حامل ہیں یہ ہیں انسانی کردار کی عظمت کی باتیں زَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ کہا کہ تم نصیحت اخذ کرو وَأَنَّ حَاذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ یہ ایچ پیش پنگڑنیاں یہ لمبی چھوڑی جو ہے وہ وہ جو تم نے بنا رکھے ہیں اپنے گورک دھندے یہ نئی دین یہ ہے وَأَنَّ حَاذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتْتَبِعُوْهُ پس اس کی پیارمی کرو وَلَا تَتْبِعُوا سُبُلَ اور اس کو چھوڑ کر دوسرے راستوں پر نہ پڑ جاؤں فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِعِلِهِ کہ وہ تمہیں لے کر اللہ کے راستے سے متفرق ہو جائیں ادھر چلا جائیں ادھر چلا جائیں یہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے وہ پگڑنڈی ادھر جا رہی ہے تم سواہ سبیل پرسیدے راستے پر قائل رہے ہیں ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِلَ عَلَّكُمْ تَتَّقُونَ یہ ہے وہ چیزیں جن کی اللہ تمہیں وسیعت کر رہا ہے تاکہ تم بچو یا تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ تماماً عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی جو کہ پورا کرنے کے لیے اپنی نعمت کو اس پر نیک کرنے والوں پر عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا وَتَفْصِیلًا لِكُلِّ شَيْءٍ اور اس میں ہم نے ان تمام چیزوں کی تفصیل دے لی تھی وہ جو ٹین کمانمنٹس ہیں در حقیقت انہی کا جو خلاصہ ہے قرآنک ورشن آف دی تین کمانمنٹس آف دی اول ٹیسٹرمنٹ وہ آپ کو سورہ بنی اسرائیل کے تیسرے چوتھے رکوبے ملیں گی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا کہنا یہی ہے کہ یہ احکام عشرہ جو ہے تورات کے ان کا یہ قرآنک ورشن ہے یہ ہے در حقیقت ان کی تعبیر قرآن میں تو یہاں بھی فرمایتر ابن موسیٰ کو کتاب دی تھی تماماً عَلَى اللَّذِي اَحْسَنَا پورا کرنے کے لئے اس نعمت کو کہ جو احسان کرنے والے موسنین کے لئے وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَائِينَ وَهُدَمْ وَرَحْمَتًا اور ہر شئے کی تفصیل پر مشتبل اور ہدایت اور رحمت لَعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ اور تاکہ وہ اپنے رب پر کی بلاقات اور رب کے حضور میں حاضر ایک پر پورا یقین رکھے وَحَاذَا كِتَابُ الْأَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُن اب یہ کتاب ہے جو ہم نے ناظری کی ہے مبارکن بڑی بابرکت ہے حاضر کتابُ الْأَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُن فَتَّبِعُوهُ تو اس کی پیرمی کرو وَتَّقُولَ عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تقویٰ اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اَن تَقُولُ وَبَادَا تم یہ کہو بالکل وہی انداز ہے تو دیکھو آگیا ہے بشیر و نظیر ہم نے اپنے رسول محمد کو بھیج دی آئے یہ بات کہی گئی کن سے وہاں اہل کتاب سے اب یہاں مشرقین عرب سے کیا کہا جا رہا ہے اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ وَالَا تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا کتاب تو دی گئی تھی دو گروہوں کو ہم سے پہلے جہودیوں کو دی گئی کتاب جہودیوں کو دی گئی کتاب ہم سے وہاں اخزاق آئے کا ہم سے پوچھتا کس بات کی اَن تَقُولُ اِنَّمَا اُنزِلَ الْكِتَابُ وَالَا تَعِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا ہم سے پہلے دو گروہوں کو دی گئی تھی وَإِن كُنَّا عَنْ دِرَا سَتْهِمْ لَغَافِلِينَ ہم تو اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے ہمیں کیا پتا عبرانی زبان ہماری عربی زبان ہم کیا جانے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا ہم پر کوئی حجت نہیں ہم پر کوئی پکڑ نہیں ہونی چاہیے ہم پر کوئی معاصمہ نہیں ہونا چاہیے اَوْ تَقُولُوا يَا تُمْ یہ کہتے لَوَنَّا اُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ اگر ہم پر کتاب نازل کی گئی ہوتی لَكُنَّا عَدَى مِنْهُمْ دیکھو ہم ان سے کہیں بڑھ کر ہدایت پر ہوتے ان بے وقوہوں نے تو قدر نہیں کی اللہ کی کتابوں کی تورات کی اور انجیل کی ہمیں اللہ نے دی ہوتی کتاب تو پھر یہ ہے کہ ہم بتاتے ہیں کہ کتاب اللہ کی قدر کیسے کی جاتی ہے فَقَدْ جَاكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ تو اے مشتقینِ عرب اے بن اسماعیل تمہارے پاس آگئی ہے بینا تمہارے رب کی طرف رسولم من اللہ يطلو صحفا مطحرات فیہا قتب القیبہ وہ بینا آگئی ہے تُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَمْ وَرَحْمَتُمْ اور جو ہدایت ہے اور رحمت ہے فَمَنْ أَزْلَمُ مِنْ مَنْ قَذَّبَ بِي آیَاتِ اللَّهِ تو اس سے بڑھ کر ظالم کور ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وَسَدَفْ عَنْهَا اور اس سے پہلو چُرائے پہلو تحی کرے کنی کترائے سَنَجْزِ اللَّذِينَ يَسْتِفُونَ عَنْ آیَاتِنَا ہم ان قریب بدلہ دیں گے ان لوگوں کو جو ہماری آیات سے کنی کتراتے ہیں سُوَ الْعَذَابِ بِمَاكَارُ وَيَسْنِفُونَ بہت برے عذاب کا ان کے اس کنی کترانے کے باعث هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا عَنْ تَعْتِ يَهُمُ الْمَلَائِقَةَ وَوْيَاتِ يَا رَبُ وَقَوْيَاتِ يَا بَعَادُ وَایَاتِ رَبِّكُ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ یا تو فرشتے آ جائیں یا آپ کا رب خود آ جائے یا یہ کہ آپ کے رب کی کوئی نشانی آ جائیں یہ چونکہ قیامت میں آنا ہے اسی زمین پر حساب کتاب ہونا ہے جَا رَبُكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا وَجِیَا يَوْمَ اِزِمْ بِجَهَنَّمْ تو یہی پر اللہ کا نزول اجلال ہوگا اور یہی پر فرشتے پرے باندھے ہوگے کھڑے ہوں گے اور یہی پر قصہ زمین بر سر زمین ہی چکایا جائے گا تو کہہ رہے ہیں کہ کیا اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں حالیان ضرورہ اللہ انتہاتیہم الملائکتو او یاتیہ ربوکا او یاتیہ بازو آیات ربک یوم یاتی بازو آیات ربک جس دن آپ کے رب کی کچھ نشانیاں ظاہر ہو گئیں لا ينفع نفسن ایمانوہا پھر کسی جان کے لیے ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا یہ تو جب تک غیر کا پردہ پڑا ہوا ہے تب تک ہے امتحان تو اس وقت تک ہے غیر کا پردہ ہٹا دیا امتحان ختم ہو گئے پھر تو کٹر سے کٹر جو کافر ہے وہ سب سے بڑھ کر ابھی تو ظاہر بن جائے گا لہذا یوم یاتی بازو آیات ربک لا ينفع نفسن ایمانوہا کسی جی کو کسی جان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کا ایمان لانا لم تکن آمنت من قبل جو پہلے ایمان نہیں لا چکا تھا یا اس نے اپنے ایمان میں کچھ خیر نہیں کما لیا تھا ایمان بھی لے آیا تھا پہلے کچھ نیک عمل بھی کیے تھے کچھ خیر کمایا تھا کچھ بھلائیان جو ہے اس کا توشہ جو ہے وہ جمع کر لیا تھا تو ٹھیک ہے نبی کہہ دیجئے ان سے تم بھی منتظر انتظار کرو ہم بھی انتظار کروے تیل دیکھو تیل کی دار دیکھو اب اللہ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے انتظار کرو اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِیْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَانْ لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَهِدْ اے نبی جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیئے اور وہ گروہوں میں تقسیم ہو گئے آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ وہی وحدتِ عدیان جس سے آف شوٹ ہوئی ہے ایک ہی جڑھ تھی قان الناس و امتن واحدتن لیکن پھر لوگ آف شوٹس جو ہیں وہ پگڑنیاں لے گا ادھر اور ادھر اب جو لوگ اس طریقے سے اس صراطِ مشتقیم سے منحریف ہو کر انہوں نے اپنی اپنی پگڑنیاں علیدہ بنا لی ہیں اب اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَهِدْ اِنَّمَا عَمْرُهُمْ مِلَلَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے اللہ فیصلہ کرے گا پھر انہیں جتلا دے گا جو کچھ کے وہ کرتے رہے تھے جو شرط کوئی نیکی لے کر آئے گا اسے اس کا دس گنا عجر بلے گا اور جو کوئی بدی کما کر رہے گا تو اسے نہیں صدا ملے گی مگر اس کے برابر یہ اللہ کا فضل ہے کہ بدی کی صدا جتنی بدی ہے اتنی لیکن نیکی کا بجوہ جتنی چاہے وہ دے دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی آگے وَاللَّهُ يُضَعِحُ لِمَنْ يَشَا اور دونہ چوگنا کرے وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ لیکن کسی پر ظلم نہیں ہوگا کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي اب یہ دو آیتیں جو آ رہی ہیں قُل کی بہت ہی اہم ہیں یاد رکھنی چاہیئیں ہر ایک کو قُلْ إِنَّنِي اب کس سے خطاب ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ سے آپ نے دیکھا کتنی بیش رکووں پر مشتمل صورت یا ایوہ اللذین آمنو کا لفظ ایک دفعہ نہیں آیا ہاں جہاں جہاں بیچ بیچ میں خطاب ہے محمد سے صلی اللہ علیہ سے مفتبو ہو رہی ہے حضور سے حضور کی وساطت سے تمام اہل ایمان بھی مخاتم ہے لیکن صراحت کے ساتھ خطاب جو ہے یا ایوہ اللذین آمنو وہ نہیں قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم کاش کہ ہم میں سے ہر شخص یہ کہہ سکے کہے گا تب ہی جبکہ اللہ کی راہِ ہدایت کو اختیار کرے گا کہو میرے رب نے تو مجھے ہدایت دے دی ہے سیدھی راہ کی طرف اللہم رب نجعلنا بنہم قُلْ إِنَّنِي حَدَانِي رَبِّي لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم دینًا قِيَمًا مِلَّتَ عِبْرَاهِيم عَنِيفًا وہ دین ہے سیدھا قائم اور وہ ملت عِبْرَاهِيم کی یکسو ہو کر وَمَا كَانَ مِنَا مُشْرِقِين اور یقِنًا عِبْرَاهِيم مُشْرِقوں میں سے نہیں تھے قُلْ پھر دوسرا قُلْ آگیا اِنَّ صَلَاطِي وَنُسْقِي وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ کہو میری نماز میری قربانی اور جیسے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے ہے میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے یہ کہنے کہ ہم قابل ہوں زندگی مخف کریں تیہ کر لیں کہ جینا ہے اللہ کے لیے مرنا ہے اللہ کے لیے ٹھیک ہے زندگی کی ضروریات ہیں ضروریات کی حد تک آدمی اپنا وقت اپنی صلاحیت کچھ اس میں بھی لگائے لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے بلکہ معلوم ہو کہ اصل شئے یہ ہے جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا اللہ کے لیے ہے البتہ یہ کہ ضرورت کے تحت جو بھی انسانی لازمی ضروریات ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ وقت انسان مجبوراں کہیں اور لگا رہا ہے وَبِذَلِكَ عُمِرْتُو اور مجھے تو اسی کا حکم ہوا ہے وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ اور سب سے پہلا فرما بردار میں خود ہوں قُلْ اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن کہیے ذرا ان لوگوں کی طرح بروے سخن ہے میں اللہ کے سوا کسی اور کو اپنے رب مان لوں اَغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِي رَبَّن اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا رب تلاش کروں وَهُوَ رَبُ قُلْ نَشَئِ یاکہ وہ تو ہر شئے کا رب ہے وَلَا تَقْسِبُ لَقُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور نہیں کماتی ہر جان مگر اپنے ہی اوپر جو بھی بڑائی کوئی کما رہا ہے جو بھی ہے وہ اس کا مبار اسی پر آئے گا وَلَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ وِذْرَا اُخْرَا اور نہیں اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی اور کے بوجھ کو ہر ایک کو اپنی اپنی گشری اٹھانی ہے اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہے لَا تَذِرُ وَاظِرَةٌ وِذْرَا اُخْرَا کیونکہ نفس کا لفظارہ جان کوئی جان نہیں ہوگی کسی اور جان کے بوجھ کو اٹھانے والی ہر ایک کو اپنا بوجھ اپنی ذمہ داری اپنی اکاؤنٹیبلیٹری اپنا حساب کتاب خود دینا ہوگا سُمَّا الَا رَبِّكُمْ بَرْجِوَكُمْ پھر تمہارے ربھی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے فَيُنَبِّوكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اور وہی جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا ایک تو یہ کہ خلیفہ عثمانی میں بھی جو خلافت حضرت آدم کو دی گئی علیہ السلام تو وہ پوٹنشلی تمام انسانوں کو دی گئی ہے اور جو بھی شخص اللہ کا مطیع فرمان ہو اللہ کو اپنا حاکم اور بادشاہ مان لے تو وہ گویا کہ خلافت کا اخدار ہو گیا اس اعتمار سے بھی کہ ایک نسل کے بعد دوسری ہے ایک قوم کے بعد دوسری ہے اس کی پیچھ آنے والی یہ بھی ہے خلائف الارض جیسے کہا گیا جیسے تمہیں ہم نے اٹھایا کسی اور قوم کی نسل میں سے ایسے ہی تمہیں ہٹا کر ہم کسی اور قوم کو بلا سکتے ہیں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ فَرَفَعْ بَعَذَكُمْ فَاقَبَعْزِن دْرَجَات اور تم میں سے بعض کے درجوں کو بعض پر بلند کر دیا کسی کو علم دیا ہے کسی کو حکمت دی ہے کسی کو کوئی ذہانت زیادہ دی ہے کسی کو جسمانی صلائیت زیادہ دی ہے جس کسی کو صحت جسمانی دی ہے اور کسی کو حسن جسمانی دے دیا ہے مختلف چیزیں ہیں لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ یہ مختلف مقصصیں اللہ کی اور مختلف چیزیں اللہ نے جو مختلف لوگوں کو دی ہیں یہ اس لئے تاکہ تمہیں آزمائے لَيَبْلُوَكُمْ بَلَا يَبْلُوْ آزمانا جانچنا ابتلاع اسی سے باب افتعال ہے امتحان ابتلاع اِنَّ رَبَّكَ سَرِعُ لِقَاب یقیناً آپ کا رب عذاب دینے میں بھی بہت جلد ہے اِمَّا اِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ اور یقیناً وہ غفور اور رحیم ہے